جہن ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی آپ سبھی کا سواگتہ آپ نے اپنے اس پریوار کے اندر اور آج بات کرنے جا رہے ہیں ہم اس ویسے کی بھائی ویسے جو ہمیں زنم سے سیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ہماری سنسکرتی اور سنسکرتی کے ساتھ جڑی ہے کلا یعنی بھائی آپ نے دیکھی ہے چاہے ہم گیتوں کے مادیم سے دیکھیں چاہے ہم سنگیت کے مادیم سے دیکھیں یا ہم ستاپتے کلا سے سیکھیں یا آنے والے تیوہاروں سے سیکھیں آج کی کلا پرتیک اس اگزام کے لیے ہے جو ویدھیارتی راجستان کا کوئی بھی اگزام دینا چاہے چاہے وہ اسسٹن پروفیسر ہے چاہے وہ رس ہے چاہے بیاکھیاتہ ہے ریٹ ورشت ادھیاپک پسو پریچر راجستان پولیس سب انسپیکٹر پٹوار لڈی سی اگری کلچر سپروائزر سنگنک لیب اسسٹین لڈی سی جس بھی اگزام راجستان کے لیے راجستان کے پرتیک ویدھیارتی کے لیے اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر آپ کے ممی پاپا بھی اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہے بھی سنیں کیونکہ کچھ ایسے وشے ہیں جیسے تیوہار ہیں لوگ گیت ہیں وہ ہمارے سبھی کے لیے ہیں تو آج کی کلاس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کلاس جو ہے جب تک چلیں تب تک آپ صرف میرے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ندیہ سے کیا پوچھ رہے ہو نیر کہاں تک جائے گا تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں صرف چلنا ہے اس سے پہلے جو بھی میری کتابیں آتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آر بی ڈی پبلیکیشن سے آتی ہے اور پرتیک کتاب پر جب نام لکھا ہوتا ہے میرا اور شبھا سر کا تو وہی آپ اس تک لیا کریں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیا ہے اگر باقی آپ کوئی بھی لینا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے پہلے پہلے ایڈ کر دوں بعد میں آپ نہیں کہو گے یہ ابھی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے وہ پستکس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیاری کر لو آپ کوئی بھی آن لائن کورس لیتے ہیں تو وہ ہے آپ کو ملے گا تیاری کر لو ایپ کے اوپر جس کے اندر ابھی چل رہے ہیں فیملی بیچ ویجے بیچ رس فاؤنڈیشن کونسٹیبل سب انسپیکٹر یا ادھیاپک بھرتی کے جس میں میں اور نیوری سر کی ٹیم پوری ہماری یہاں پر تیار کروا رہی ہے اس کے بعد اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں اوپ لائن اگر آپ اوپ لائن جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو نئے بیچے ہیں سارے اب وہ سارے شروع ہوں گے مکر سکرانتی کے بعد یعنی پندرہ جنوری سے شروع ہوں گے اور آپ کو آنا ہے اس کے لیے آرے ورتک ایڈمی کہاں پر آنا ہے آرے ورتک ایڈمی گجر کی تھڑی اب اس کے بعد اپنے شروع کرتے ہیں آپ کی بات اور آپ کی بات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پر تو وہ آئے گی تیوہاروں کی بات کس کی بات کریں گے تیوہاروں کی بات کریں گے اور تیوہاروں میں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں بہت سارا پڑھنا ہے دیکھو سب سے پہلے ہم یہاں سے تیوہار سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے بہت سارے اگزام دیئے ہوں گے یا آپ اگزام کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے سب کچھ میں نے جو تھا بتانا وہ بتا دیا اور دیکھنا چاہوں گا بہت سارے ساتھیے بھی جڑ بھی چکے ہیں اب آپ لگاتار پڑھتے رہیے گا سب سے پہلے تیوہار تیوہار جو لکھا جاتا ہے وہ یہ وڑا صحیح ہے تیوہار اب ہم جب تیوہار پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ ہم کس کے بارے میں پڑھیں کس کے بارے میں نہیں پڑھیں کون سا مہینہ پڑھیں تو ہمیں پہلے ہندی مہینے پتا ہونا چاہیے کون سے مہینے ہندی مہینے جنوری فروری کے حساب سے بہت کم جو ہے تیوہاروں میں ہم سے پرسند پوچھا جاتا ہے اب اس میں ہمارے پاس میں کچھ سموت آتے ہیں جیسا میں نے یہاں پر لکھ رکھا ہے کچھ سلائیڈ کا سیوگ رہے گا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ میں نے آپ کو ایک ڈیمو کے طور پر بھی بتایا ہے کہ جو آن لائن کلاس ہوتی ہے اس کے اندر کس پرکار سے لکھایا گیا ہے جیسے ہمارے پاس ہے وکرمی سموت سک سموت ساکہ سموت ہجری سموت ابھی کیا ہے کہ ایکزام میں پوچھا گیا فرسٹ گریڈ ایکزام میں کہ ہجری سموت کیا ہوتا ہے ہجری سموت تو ہجری سموت جو ہے وہ ہے مسلمانوں کے دوارہ جو چلایا گیا سموت جو مسلمانوں کا سموت ہوتا ہے وہ ہجری سموت ہوتا ہے جو چاند پر ادھارت ہوتا ہے محمد صاحب اسلام دھرم کے پرورتک ہیں انہوں نے مکہ میں ان کا جنم ہوا مدینہ میں ان کی مرتی ہوئی تو مکہ سے لے کر مدینہ تک کی جو یاترہ ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے یاترہ ہجر اور اسی سے بنا ہجرت اور اسی سے بنا ہجری سموت تو وہ ہو گیا الہی سموت اکبر نے چلایا تھا کس نے چلایا تھا الہی سموت جو ہے وہ اکبر نے چلایا تھا پندرہ سو تریسی اسوی میں ہمارے پاس اکبر آیا ہے اکبر جب ہندو بیوہ کرتا ہے ہرکہ بائی سے چھے پھروری پندرہ سو بانسٹھ اسوی کو سامبر میں تب کیا کرتا ہے کہ وہ ہے داس پر تھا کانت کرتا ہے ججیا کر کو سماپت کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں وہ یہاں پر الہی سموت کی شروعات بھی کرتا ہے وردن سموت ہرش وردن ہرش وردن وہے ساسک ہیں جن کے سمیں راجپوت کال کی شروعات ہوتی ہے آپ سے کبھی بھی اتحاس میں پوچھا جائے راجپوت کال کب شروع ہوا تو ہرش وردن سے شروع ہوا اور پرتوی راج چوہان ان کی مرتیو کے بعد راجپوت کال کا سماپن مانا جاتا ہے گپت سموت چندرگپت پرثم دیکھو اور چندرگپت موری بھی تھا اور چندرگپت پرثم بھی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ان کے دوارہ گپت سموت چلایا گیا اس ویشن اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اپنے تو یہاں پر وکرمی سموت اور سکھ سموت یہاں سے ایکزام میں پرسن کیسے آتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے ابھی ہمارا چلا ہے دو ہزار چوویس دو ہزار چوویس کے انوصار آپ جواب دوگے مجھے دو ہزار چوویس کے انوصار وکرمی سموت ہوگا ایک تو یہ پرسن ہے اور ایک پرسن آپ لوگوں کے لیے یہ ہے دو ہزار چوویس کے انوصار سکھ سموت ہوگا تو یہاں پر آپ کیا کروگے کہ جب آپ دو ہزار چوویس وکرمی سموت دیکھوگے تو اس میں کیا کر دوگے 57 پلس کر دوگے اور جب آپ دو ہزار چوویس کے انوصار سکھ سموت دیکھوگے تو اس میں آپ مائنس کر دوگے کہا جاتا ہے نا جندگی میں جب بھی آپ کسی پر سکھ کروگے تو مائنس میں چلے جاؤگے آپ کا جواب کیا آ رہا ہے جلدی سے بتائیے گا سوشیل چودری دو ہزار اکیاسی بہت بڑیا شہباز بس آپ پڑھتے رہیں ساتر چیار گیارہ ایک پانچ اور دو سات اور ایک آٹھ اور اس کے بعد میں کیا آیا دو ہزار اکیاسی بہت بڑیا آپ کا جواب بہت اچھا آیا لیکن کیا کسی نے یہ دیکھا ادھر بھی دو ہزار چووویس اور اٹھے تر اس میں آپ کا کیا جواب آ رہا ہے بکرمی سموت آپ سبھی کا پورا اچھا ہے یہ سبھی کا جواب سہی ہے یہ بکرمی سموت آپ کا سہی اتر آیا اس کے بعد بتائیے گا یہاں پر سودہ میں سے آٹھ کے کتنا بچا کسی نے نہیں بتایا ابھی تک انیس سو سٹھ سٹھ وہ گلت بتا رہا ہے یہ تو صحیح بتایا یہ نہیں آیا اس کا جواب نہیں آیا ابھی تک ایسے تو پھر بہت سمیں لگ جائے گا آپ جواب نہیں دو گے تو دیکھو یہاں پر چھے پھر یہاں بچ گیا ہمارے پاس گیارہ گیارہ میں سے ساتھ جائیں گے تو کتنا بچے گا چیار اور یہ ہو گیا انیس سو چھاڑیس جو ویدھیارتی انیس سو سٹھ سٹھ بتا رہا تھا وہ گلت بتا رہا ہے سوون بھی گلت ہے یہ صحیح ہے ہاں سلو ٹھیک ہے ابھی میں دیکھ لیتا ہوں بہت بڑیا اب آپ نے آگے پڑتے ہیں یہ پرسند تو دوہزار تیس اب دیکھو ہندی مہینے جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے چیتر ویساک جیٹ چیتر ویساک اس کے بعد ادھر آشوین کارتک پھر اپنے مارکسیس کو بولتے ہیں مینگ سر پو ما فاگن ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو دکھنا ہے آشوین کارتک مارکسیس پو سماغ فاگن اب اس کو پڑھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنی کوپی سے سب سے پہلے یہاں لکھو گے مارچ اپریل اس کے بعد اسی کرم کو بڑھاتے جاؤ دیکھو اپریل مائی آنا چاہیے فروری مارچ اس سے ہمیں کیا پتا جالے گا سر یہاں سے کیسے پرسند بنے گا اس کا ایک پرسند بنے گا طریقہ بتاتا ہوں جیسے آپ سے پوچھا جائے پشکر میلا کب بھرتا ہے پشکر میلا کب بھرتا ہے تو آپ کا اتر آتا ہے کارتک کی پرنیما کو کیا آتا ہے لیکن میں یہ کہوں کہ option میں کارتک پورنیما نہیں دیا اب وہ ان میں سے کوئی مہنہ دے دے تو اپنے کو دیکھو کیا کارتک پورنیما چیتر ویساگ جیسٹ یہاں نہیں ہے کارتک یہ رہا اب option میں دے گا یا تو اکٹوبر ہوگا یا نومبر ہوگا اب پورنیما ہے تو پہلے ہمارے آگے پورنیما بعد میں آتی ہے تو اس کے بعد یہ مسلم مہینے جو آپ کو پڑھنے ہے جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مہرم سفر روی اول روی اول جمادی اول جمادی اول سانی کیا بولنا ہے مہرم سفر روی اول روی اول جمادی اول جمادی اول سانی سریاد نہیں کوئی بات نہیں مہینوں سے چیتر پہلا مہینہ یاد ہے تو یہاں پہلا مہینہ مہرم مہرم کا مہرم کا مہینہ بھی ہوتا ہے جل ہج میں حج ہے حج سے آپ یاد کروگے کہ مسلمان اپنے حج کی یاد اسی مہینے میں پوری کرتے ہیں اور یہاں سے کیسے یاد کروگے دیکھو یہاں سے رجب شابان رمجان سوال جلکاد جلہ 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 شابان رمجان سوال جلکاد جلہ جلہ پھر یہ ان کے تیوہار ہے جو اپنے کو لاشٹ میں پڑھنے میں آپ کو بتاؤ اس سمیہ آپ پڑھنے سٹارٹ کر دینا اب یہاں سے کچھ پرسن بارے چیتر میں جیسے بولوں ویسے ویسے آپ کو یاد کرنا ہے بولو جب چیت ہوا چیتر کو کیا بولتے چیت میں لکھ رکھا ہے جب چیت ہوا تو دھول اُڑ رہی تھی دھول اُڑ رہی تھی اور دھول اُڑ رہی تھی تو بادشا کیا ہے پھول برسا رہا رہا تھا رنگ کیوں اُڑ رہا تھا سیتر ہوا چل رہی تھی دوبارہ بولتا ہوں میں جب چیت ہوا تو دھول اُڑ رہی تھی اور دھول کے اندر بادشا جو ہے وہ پھول برسا رہا تھا رنگ بھی اُڑ رہا تھا رنگ کیوں اُڑ رہا تھا کیونکہ سیتر سیتر ہوا میں گھوڑلا کر رہے تھے رشب دیو جی گھوڑلا کون کر رہے تھے رشب دیو جی اور کون دیکھ رہے تھے گھوٹیا امبا اور پابو جی دیکھ رہے تھے ملین جی کا نام بھی ہندی مہینے کی شروع تو ہندی مہینے کی شروع جو ہوتی ہے وہ ہو گئی چیتر کرشن اکم سے اب آپ سے پوچھا جائے ہندی نو ورس کی شروع تو ہندی نو ورس کی شروع ابھی تو ہم نے انگری جی نو ورس آیا ہے نا جنوری ایسے ہی آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہے ہندی نو ورس آتا ہے چیتر شکل اکم سے تو اپنے کو پتا چلا یہاں پر کہ جب نیا سال آیا تو نو وراترہ پرحرم ہوئے تو کہ نو وراترہ سال میں کتنی بار آتے کئی بولیں دو بار آتے رب چیار بار آتے چیار بار نو وراترہ آتے اپنے لاشٹ میں پڑھیں گے ان کے بارے میں ٹیکنی سو ساتھی کی ضرورت ہے ایک بار ان کو بھی آپ شیئر کر دیجئے پھر وہ پڑھیں گے دیکھو نیا سال نو وراترہ پرحرم ہوئے نیا سال میں ہم نے سنزارہ بھیجا سنزارہ سنزارہ بھیجا کس کو گنگور کو اور گنگور کو سنزارہ بھیجا تو نراز کون ہو گئی درگا درگا نراز ہو گئی تو کس کو بلایا رام کو رام نے کہا میرا نام محاویر محاویر نے کہا میرا نام ہنمان دیکھو کیسے یاد کرنا دوبارہ بتاتا بولیے گا درگا کس کو بھیج دیا سنزارہ گنگور کو تو درگا نراز ہوئی درگا نے کس کو بلایا رام کو رام نے کس کو بلایا محاویر کو محاویر نے کہا میرا نام ہنمان ہے اس پرکار سے آپ اس کو یاد کر سکتے اب اس کے بارے میں تھوڑا سامنے آپ لوگوں کو لکھانا شروع کرتا ہوں لکھئے گا میں تو باتیں بھی لکھا رہا سب چیزیں لکھ لینا راجستان میں پرشد ہولی ہر ایک پیس سے آپ کو اتنے پرسن ملیں گے کہ آپ جندگی میں یہ کہو کہ آج شاندار پڑھ کر مزا آگیا یا تو آج رات میں نہیں یا آج رات اکیلا ہونی چیتر کرشن ایکم دھولنڈی جو ہے یہ رنگوں کا تیوہار رنگوں کا تیوہار دیکھو آپ سے پوچھا جائے بھاٹا گیر بھاٹا گیر تو اتر کیا ہوگا ساتھ ساتھ لکھتے رہیں نوٹس بناتے رہیں اور اپنے ساتھیوں کو شیئر کرتے رہیں آہور جالور دیور بھاوی کی خولی اب یہ بیعور جیلے کی ہے بیعور جیلے کی ٹھیک ہے کوڑا مار ہولی کوڑا مار ہولی بھینائی بھینائی کس جیلے میں آتا ہے کی کی جیلہ ہے ادھر لکھ دیتا ہوں جیسے پتھر مار ہولی بار میر لٹھ مار ہولی کرولی کرولی میں کہاں پر شری محویر جی پھر ہم سے پوچھا جاتا ہے آنگی بانگی گیر نرطے آنگی بانگی گیر نرطے تو یہ ہے کنانا گاؤں بال اترا پھر اپنے یہاں پر اور لکھ دیتے ہیں ہم سے پوچھا جائے اس کے علاوہ جو مکھے ہولیوں کے اندر آ جاتا ہے تلواروں کی گیر تلواروں کی گیر تلواروں کی گیر ہے میناریا میناریا مردوں کی ہولی مردوں کی ہولی بردونی بردونی گاؤں برودونی گاؤں ایسے لکھ دیتا ہوں گاؤں رونے بلکھنے والی ہولی رونے بلکھنے والی ہولی یا آپ سے پوچھے راو جی کی ہولی راو جی کی ہولی تو یہ ہو گئی ہماری جود پور دونوں کہاں کی ہو جائے گی جود پور پھر ہمارے پاس آتی ہے راڑ رمن کی ہولی راڑ رمن کی ہولی تو یہ ہوگی بھلوڑا گاؤں ڈنگرپور بھلوڑا گاؤں ڈنگرپور ایسے ہی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایکزام میں بہت بار آتا ہے کہ کئی بار پوچھا بھی گیا گوبر کے کنڈوں کی ہولی وہ بھی کہاں پر ہے ڈنگرپور میں نوٹ کر لینا جو چیز نہیں میں لکھوا پاؤں گا یہاں پر وہ آپ کو نوٹ کر لینا کونسی گوبر کے کنڈوں کی ہولی پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک ہولی ایکزام میں یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ پھولوں کی ہولی وہ آپ لکھ سکتے ہو پوچھ کر میں کہاں پر لکھ سکتے ہو پوچھ کر میں ٹھیک ہے ہاں بلکل دائیسو ساتھی اور کم ہے بلکل بہت بڑیا شاباز شیئر کر دیجئے آج آپ لوگ پڑھیے گا دو سو ہی کم پڑھی ہم تو بہت بڑیا ہاں ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے بہت کچھ سکھنے کو ملے گا تو ہم نے پہلا تیوہار کونسا پڑھ لیا یہاں پر دھولنڈی کے بارے میں پڑھ لیا میں سمیہ نہیں دوں گا سکرین شوٹ وغیرہ جو بھی آپ کو جو چینل کا نام ہے اسی نام سے ٹیلیگرام پر جی کے آشو شر پر مل جائے گا کام ہی لے گا جی کے آشو شر پر آپ کو پی ڈی اف مل جائے گی کوئی ایک سٹوڈنٹ بھیجے گا تو میں آپ کو بھیج دوں گا ٹھیک ہے ہم اور آگے چلتے ہیں دھولنڈی دھول اٹھ رہی تھی بادشاہ بادشاہ کی بات آئی چلو بات کرتے ہیں بادوں سے اپنے مکرتا نہیں مرنے سے میں کبھی ڈرتا نہیں بادشاہ کی سواری جس کا پڑھا ہوا ہے آف لائن وہ ابھی اس کو دیکھ سکتا ہے تاکہ آپ کا جو ہے لیول جانچ آپ کر سکتے گے میں یہاں پر کیا بولنے والا ہوں بادشاہ کی سواری کہاں کی پرسید ہے بیعور کی کب آتی ہے چیتر چکل دیویتیا اب دیکھو یہاں پر ہمارے پاس میں ایک شبد آیا بیعور کیوں نہ اس بیعور کو تھوڑا سا جانے ایرک ایرک ڈنگسن دوارا بسایا گیا سہر بسایا گیا اب یہاں سے ہمارے سہر دیکھو کلچر میں سونگنی نسوار سونگنی نسوار پوچھا جاتا ہے بہت بڑیا آپ سے پوچھا جاتا ہے تل پٹی اُدھیوگ تل پٹی اُدھیوگ یہ بھی پوچھا جاتا ہے 1857 میں سینک چھاونی تھی لیکن ویدھرو نہیں ہوا اب دیکھو بیعور میں بدلا کیا سر آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں کب لکھوں یہاں پر دیکھ کرشنا میلز دیکھ کرشنا میلز دیکھ کرشنا میل کی ستاپنا ہوئی تھی 1889 اسی دن جنم ہوا تھا کس کا پنڈت جوہالال نہرو کا کس کا جنم ہوا تھا پنڈت جوہالال نہرو کا چودہ نومبر ٹھیک ہے بادورنی بھیلوارہ مہرانی جو سی چودہ نومبر 1889 کے اندر ٹھیک ہے اب آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے سنستاپک تھے دامودر داس راٹھی دامودر داس راٹھی اور جب میں یہ کہوں کہ راٹھی آئے اور لاٹھی آئے اور بھاٹھی آئے اتر جیسل میر کر دینا ہمیشہ یاد رکھنا ہے لاٹھی بھاٹھی راٹھی جب جب آپ سے پوچھا جائے گا تب تب اتر جیسل میر آئے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر یہاں پر بات کریں شریشیمنٹ یہ بھی آپ بتا دوگے شریشیمنٹ بہت بڑیا ایڈوڑ میل بہت اچھا مہالکشمی میل بہت بڑیا یہ ساری بات آگئی کیونکہ سوٹی ادھیوک کی پہلی میل یہ جو ہے پرثم سوٹی میل ہے راجستان کی پرثم سوٹی میل اگر پوچھی جائے تو وہ دیکھرشنا میل سے اب بیعور میں جو نیا اپ ڈیٹ پڑھنا ہے وہ کیا ہے بیعور کے اندر اپ ڈیٹ میں آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے کڑکی گاؤں کڑکی گاؤں سر کڑکی گاؤں تو پالی میں تھا کڑکی گاؤں چودہ سو اٹھان میں اس وی میرا کازن میرا کون بھوز راج کی پتنی ابھی اسسسٹنٹ پروفیسر اگزام میں پوچھا گیا کہ رانہ سانگا کے بڑے پوتر بھوز راج کے ساتھ پندرہ سو سوڑا میں بیوہ ہوا تھا سمیل کا ید گری سمیل کا ید سیرو انکل آئے تھے نا سیرو انکل یاد کہ سیرو انکل سیر سا سوری فرید ارے اپنے کو ملے تھے نا یاد نہیں اچھا نہیں ملے پانچ جنوری پندرہ سو چموالیس کو پندرہ سو چموالیس کو یہ بھی بیعور جلے میں ہوا پندرہ سو چموالیس بیعور تحصیل کونسی جیتارن تحصیل یہ یہاں پر آ گیا سور ایک وہ تھا نا کسال ماتا کا مندر ارے واہ واہ بہت بڑیا وہ بھی بیعور میں آ گیا کونسی ماتا کا مندر کسالا ماتا مندر یہ بھی کہاں پر آ گیا بیعور میں آ گیا سور تیجا جی کا سب سے بڑا چوک بیعور میں ہی ہے میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہے لکھیں گے نا آپ نے یہاں پر بیعور میں تیجا چوک بیشتی تھے تیجا چوک جو سب سے بڑا تیجا چوک ہے وہ بھی یہاں پر ہے اس کے علاوہ اور بتا دو کوئی چیز ارے اس کے علاوہ بات بچی کہاں پر دیو نارائن جی کا مندر جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو دیو نارائن جی کا مندر بھی کہاں پر ہے بیعور کے اندر ہے کیونکہ وہاں پر ان کا سمادی سطل ہے دیو مالی دہ مالی ہاں یہاں پر بیعور میں یہاں لکھ دیتا ہوں میں دیو نارائن جی مندر کون سی جگہ پر ہے دیو مالی جہاں پر انہوں نے سمادی لی تھی دیو مالی جس کو بولتے ہیں دہ مالی جس کو بولتے ہیں مکھے مندر مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ مکھے مندر تو جو ہے وہ تو یہاں پر ہے سر آسند کے اندر میں نے کب کہا نہیں ہے بتاؤ تھاری بات میں مانوں کو نہیں کہ لیکن یاد رکھنا ہے بیعور کے اندر آپ کو مکھے مکھے ان چیزوں کو یاد رکھ لینا ہے بیعور جو ہے ایرک ڈکسن ایک انگریج کے دوارہ بسایا گیا سہر ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ بیعور میں کون کون سے گھاٹ ہیں کون کون سے در رہے ہیں تو وہے جو ہیں وہ اپنے بھگول کی بھی ایسی مطر ہے میراتن کلاس لیں گے اس کلاس کا رجلٹ اچھا رہا تو سب نے بتایا تو ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں بیعور کے اندر بادشاہ کی سواری اس میں بیربل بیربل کا پرتیق مانی جاتی ہے اور بھیرو وی میور نرتے بھی کیا جاتا ہے بھیرو وی میور نرتے بھی کیا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے بادشاہ کیا کر رہا تھا پھول برسا رہا تھا چلو یہ دو ایک ایک سکرین شوٹ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا کیونکہ آپ محنت کرتے ہیں مجھے ویشواس آپ لوگوں پر ہاں تھے نوکری لاغ گے دکھاؤ گا ٹارگیٹ دوزار چوویس جو میں لے کر چلا ہوں وہی آپ کو لے کر چلنا ہے اب اپنے لکھتے ہیں پھول ڈول میلا پھول ڈول میلا کس زلے میں ہے چہہ پرا اوہ سر یہ بھی فیکٹ مل گیا اپنے کو پوری رات ہی پڑھنا ہے نا فیکٹ ملتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پھول ڈول میلا چہہ پرا کب سے کب تک چیتر کرشن ایکم سے پنچ میت اچھا یہ تو بہت بڑی آ بات ہے چلو کس سمپردائی کا ہے یہ اب اپنے بات کریں تو یہ ہے رامس نے ہی سمپردائی سے سمہندیت یہ بھی بہت اچھا بتایا سر آپ نے چلو ابھی اور اچھی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو دیکھو یہاں پر آپ یاد کریں گے کہ فول ڈول میلا تو ہو گیا لیکن ہمارے پاس میں ایک نام بھر سے آ گیا اور نیا جلہ ہے تو پھر کیوں نہ پڑھیں اپڈیٹ جی کے پڑھنا ہے شاہپرا بھی تو الگ جلہ بنا ہے چلو پڑھی لیتے ہیں پھر سب سے پہلے را سے آپ کو پتا ہی چل گیا رام سنہی سمپردائی کی پیٹ بہت اچھا بہت بڑھیا اب یہاں سے آپ لوگوں کو رام سنہی سمپردائی کی پیٹ اس کے علاوہ فول ڈول میلا یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں فول ڈول میلا یہ بھی بہت اچھا پرشن ہے ستھاپنا اس کی ستھاپنا جو ہی تھی وہ ہی تھی سوڑا سو کتیس اسوی تجان سنگھ دوارا یہ بھی بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگا ہمیں یہ جان کر لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ پرشن اتحاس میں کب پوچھا گیا سب سے سوٹی ریاست اچھا یہ بھی اچھا پرشن ہے پھر کم جنسنکھیا والی ریاست کم جنسنکھیا والی ریاست سر ایک پرشن اور یاد آیا یہاں پر جنسنکھیا سوڑا ہزار تھی ارے واہ تم تو اشیار ہوگے بھئی آپ کا دیماغ تو بہت اچھا ہے سب سے کم سب سے کم پیروی پرشن والی ریاست سب سے کم پیروی پرشن نا نبی ہزار یہ پیروی پرشن کیا ہوتا ہے یہ پیروی پرشن کیا ہوتا ہے یہ ایلو ایلو کیا ہوتا ہے وہ تو تمہیں پتا ہے ہاں ابھی تیوہاں آئیں گے نا فروری میں تمہارے مجھے پتا ہے وہ بیلنٹائن ڈے چوکلیٹ ڈے دیکھو بارشی کا ایک کروڑ سے دیکھو وہی ریاستیں اپنے آپ کو سوطنت رکھ سکتی ہے تب کیا ہوا یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ ریاستوں نے کہا ہماری جو ہے جنسنخیہ کو چلانے کے لیے ہمیں پیسے دیے جائیں تو سب سے کم پیسے کس کو ملتے تھے شہپرا کو ملتے تھے سب سے زیادہ کس کو ملتے تھے جیپور کو ملتے تھے سب سے پہلے آپ سے پرسند پوچھے یہاں پر کئی کمنٹ کر رہے ہیں پھڑ کلا میں لکھ دوں گا سب پھڑ کلا کا پرشید جلا یہی ہے سری لاز جو سی پھڑ کلا کے لیے پرشید مانے جاتے ہست کلا میں بتاؤں گا اس کے بارے میں پھر یہاں پر لکھو گے سرو پرثم سرو پرثم اتردائی ساشن ستھاپیت کرنے والی ریاست یہ پرسند بھی یہاں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ راجستان میں سب سے پہلے کیونکہ پرزا مانڈل جو بنے تھے ان کا ادشیہ کیا تھا اتردائی ساشن کی مانگ کرنا تو سب سے پہلے اس نے کی تھی کب کی تھی سر ارے بھائیہ لکھو نا پھر ہاں چسمہ لگاؤو نا چودہ اگسٹ انیس سو سینتالیس کو سو درشن دیو دوارا کس کے دوارا سو درشن دیو دوارا اوہو اچھا پھر ایک پرسند یہ تو آپ بھولی گے سلطنترتہ کے لیے اپنے پریوار کو جس نے نوچھاور کر دیا وہ ایک ماتر پریوار راجستان کے اندر جب بات کی جائے گی بلدام کی بات کی جائے گی اس تیاد کی بات کی جائے گی اس ویرتا کی بات کی جائے گی تو کبھی نہیں بھول پاؤگے وہ تھا بھارٹ پریوار کونسا پریوار تھا بھارٹ میری ماں روتی ہے تو رونے دیجئے صاحب میں ایک ماں کے لیے ہزاروں ماتاؤں کو نہیں رولا سکتا سائد اس دھرتی کا کوئی دوسرا لال پیدا ہوا ہوگا جس نے یہ بات کہی ہوگی پرتاب سنگھ بھارٹ کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں بول سکا اور ایسا پتا جو اپنے بیٹے کی مرتیو پر یہ کہہ سکے بھارت ماتا کا پتر بھارت ماتا کے لیے سہید ہو گیا یہ بات کیسری شنگ بھارٹ نے کہی اور انگریج جن انگریجوں کے جمانے میں کبھی سوریا اُدھے نہیں ہوتا تھا آج ہم ان انگریجوں کے کپڑے پہن کر بینڈ باچے والوں کو سڑک پر بھیجتے ہیں ویسے ہی کپڑے پہن کر تو اس طمعے ایک انگریج دھدکاری تھا کبیو لین اُس نے کہا کہ میں نے اپنے جیون میں اتنا کٹھو اور ہردیو والا بالک نہیں دیکھا وہ تھا پرتاب سنگ بھارٹ تو یہاں پر کیسری شنگ بھارٹ کا جن کیسری شنگ بھارٹ کا جن جس جلے میں ہوا وہ جلہ ہے شہپورا کیسری شنگ بھارٹ کا جن تیوپورا 1822 1822 1822 میں ہوا تھا پھر آپ سے پوچھا جائے شہپورا سے پرزا منڈل میں نام آئے گا تو شہپورا سے ایک نام اور نام یاد رکھنا ہے شہپورا پرزا منڈل کے اندر شہپورا میں یہاں لکھ دیتا ہوں رمیش چندر اوزا رمیش چندر اوزا شہپورا پرزا منڈل سے سمان دیتا رمیش چندر اوزا پھر آپ نے کبھی سنا ہو کہ راجستان میں وہ کون سی ریاست تھی بلکل 1822 میں زنب ہوا تھا یہ بہت بڑیا ایک ویدھیارتی کچھ چیزیں اگر مجھ سے بھائی مشٹیک گلت ہو جائیں کیونکہ پوری کلاس کروانی ہے تو آپ سیوگ کر سکتے ہیں کیونکہ تھے ماکہ میں تھا پھر یاد رکھنا جب جب تم سے پوچھا جائے گا کہ رمیش چندر اوزا کا نام آیا ہے تو آپ کو لادو رام ویاس کا نام بھی یاد رکھنا ہے کس کا نام یاد رکھنا ہے لادو رام ویاس کا نام بھی یاد رکھنا ہے میں بات کر رہا تھا میں بات کر رہا تھا جب پوچھا جائے کہ راجستان میں وہ دو ریاستے بتاؤ جن کو توپ سلامی کا ادھکار نہیں تھا بتائیں گے نا ڈرتے تھوڑی نا ہے پیپر میں پوچھو آپ سہپرا اور کشنگڑ بلکل وہی ہے جس کو توپ سلامی کا ادھکار نہیں تھا یہ بھی دھیان رکھنا ہے توپ سلامی کا ادھکار نہیں یہ بات بھی ہم نے لکھ دی ساتھ ساتھ بناتے جاؤ بہت بڑیا آپ کو یاد پڑھنے کے لئے بہت مزا آئے گا بہت لیکن میں نے ایک ہی چیز مانگی ہے گھر گھر تک آواز یہ گونجنے چاہیے نوٹ کر لیا کشنگڑ پڑھیں گے تو کشنگڑ کے بارے ہم بتا دیں گے چلو پھر نوٹ کر لیا نا ہاں پھر اس کے باد میں رنگ پنچمی کا تیوہار آیا رنگ پنچمی کے باد میں ہمارے پاس آیا گھڑلا تو گھڑلا تیوہاروں میں پڑھیں گے گھڑلا کے باد میں ریشب دیو جی ان سب کے بارے میں پڑھتے پڑھتے ہمارے پاس ملی ناد جی وہ سب اپنے پڑھیں گے کس کے اندر جب اپنے نرتی پڑھیں گے آگے اس کے اندر پڑھ لیں گے ان کے بارے میں پھر ہمارے پاس میں اتنے یہ بھی لکھ لو آپ پھر ہم اس کے بعد میں ادھر والے پکش میں چلتے ہیں تب ہمارے پاس میں آتا ہے گنگور تھوڑا سا مگنگور کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ مکھیا ہے تو ہروں میں اگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے ncrt کی ساتھویں کتاب میں دیا ہوا ہے ارے وا صرف 87 زنا کم ہو زنا پھر 1000 کو سکرین شوٹ وٹس اپ کر دی جو ہاں ٹھیک ہے گنگور گنگور جو ہے وہ ہے چتر ڈھیکٹ 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 اب میں آپ سے ایک بات کہ دوں کہ کوئی بھی لوگ دیوتاکا میلہ پوچھے بھادرپد کر دینا آنگ بند کر کے لگن پابو جی کا مت کر دینا بھائیہ پابو جی تو چترہ ماؤشہ ہے لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کوئی تیج کے تیوہار کے بارے میں بتاؤ گنگور پوچھے آکھا تیج پوچھے ساونگی تیج پوچھے کونسے پکس میں کریں لگ بھگ جو ہے شکل پکس میں آتے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہاں پر پرسن پوچھا گیا گن گن کس کا پرتیک ہے شیو کا پرتیک اور گور کس کا پرتیک ہے گور جو ہے وہ ہے پاروتی کا پرتیک پاروتی کا پرتیک اچھا سر گن گور اس دن راجستان میں سروادھک گیت گائیز آتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے گیت گائیز آتے ہیں اب ہم سے پوچھا جائے گلابی گن گور گلابی گن گور گلابی آنکھے جو تیری دیکھی دل سرابی ہو گیا اچھا گلابی تو گلابی پھینکٹ کے بارے میں ہم نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا چلو پھر آج اپنے بات کرتے ہیں تھوڑا سا نوٹ لگائیے گا اور لکھئے گا بہت اچھی چیزیں بتاؤں گا گلابی نگری گلابی نگری آپ کو سبھی کو پتا ہے جیپور گلاب بھاگ گلابی باوڑی گلابی باوڑی بوندی گلاب رائے ماروڑ کی نور جہاں گلابی رنگ کے بستر رام سنے ہی سمپردائی دوارہ پہنے جاتے ہیں جو اس کی انویائی ہوتے ہیں یا جو سنت ہوتے ہیں وہاں کے وہ گلابی بستر پہنتے ہیں تو آپ کو گلابی رنگ کے بستر ہوگے گلاب سے اتر پوچھے گلاب سے اتر گلاب سے اتر کس نے بنایا تھا اسمت بیگم نور جہاں کی ماتا اسمت بیگم نے آنا ساگر جھیل کنارے بنایا آنا ساگر جھیل کنارے بنایا ٹھیک ہے گلاب سے اتر اس کے بعد آپ سے پوچھے سیتی گلاب کی کھیتی سیتی گلاب کی کھیتی تو وہ ہے خمنور را سمنت کو کرنا سکپ کرنا پٹی اٹھا دے چیتی گلاب کی کھیتی خمنور را سمنت چیتی گلاب کی کھیتی خمنور را سمنت ٹھیک ہے وہ آپ کو وشیش کر دھیان میں رکھنی ہے پھر اپنے کو یہاں پر ایک چیز یاد کرنی ہے کیا یاد کرنی ہے اور بھی چیزیں ہیں جیسے گلابی رنگ کا پریयوگ گلابی رنگ کا پریयوگ کشنگڑ چتر شیلی میں ہوا کشنگڑ چتر شیلی یہ بھی بہت اچھا پرشن کشنگڑ چتر شیلی کی اندر کس کا پریयوگ ہوا ہے گلابی رنگ کی بلکل بہت بڑی گلابی حوالہ پالی گلابی سنگ مر مر ضرور ہے بابر مال ادھے پور یہاں لگ دیتا ہوں گلابی سنگ مر مر سنگ مر مر کا مطلب پتا ہے شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا نا پھلانا سنگ پھلانی میں بھی مر تو بھی مر دون مر گلابی سنگ مر مر بابر مال ادھے پور ہاں بابر مال ادھے پور پھر آپ سے پوچھا جائے گلابی رنگ سے جیپور شہر کو رنگ آیا کس نے رنگ آیا تھا رام سنگ دویت نے بتاؤ ساری چیزیں آگئی کیا رام رام نمشکار سبی کو میں نے کہا آپ ایک ہزار ساتھی ہو نے وال ہیں تو جیتنے پڑھیں گ گلابی پوم چا پوزا جی نے بہت اچھا بتایا گلابی پوم چا پتری جنم پر پتری جنم پر اب یہاں پر گنگور کی بات چل رہی تھی تو گنگور کی باتیں اور لگ لیتے ہیں جیسے آپ سے پوچھے دھنگا گور دھنگا گور مہارانہ راج سنگھ کے سمیے شروع دھنگا گور بینت مار بینت مار آئے تب ہی آپ لکھو گے جود پور ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے بینا اسر کے گور بینا جیسل میں آپ سے پوچھا جائے راج ستان میں وہ کون سا راج گھرانہ ہے جو کبھی بھی گنگور کا تیوہار نہیں بناتا تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہاڑیو لے ڈوبیو گنگور تیز تیوہار باوڑی لے ڈوبی گنگور تیوہاروں کا آگمن کس سے ہوتا ہے تیز سے ہوتا ہے تیوہاروں کا سماپن کس سے ہوتا ہے گنگور سے ہوتا ہے تو گنگور کا جو تیوہار ہے یہاں سے تیوہاروں کا سماپن ہوتا ہے تیوہاروں کا سماپن ٹھیک ہے اور بندی اور ماروان دو ایسی جگہ ہے جہاں پر بینا عشر کے گور جو ہے گنگور کا تیوہار نہیں منایا جاتا تو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا آگے چلوں کیا مجھے بتاتے راک رو بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے تو بہت بہت دھنے واد آپ سبھی کے سنہے اور پیار کے لیے پوری رات قربان دھرخات رہے بندی کبھی نہیں بلکل میں نے بولا جو چیز میں نہیں لکھ پاؤ وہ آپ کو نوٹ کرنی راجستان میں بوندی اور جو پور یہ نہیں بناتے ہیں ٹھیک جیوڑا آگے چلے چلتے ہیں اب دیکھو ایک ہوتا ہے سنجارہ اب آپ سے پوچھ لیا جائے کہ سنجارہ کب کب بھیجا جاتا ہے سنجارہ ساون میں بھی بھیجا جاتا ہے سنجارہ چیتر میں بھی بھی جاتا ہے ٹھیک ہے ڈھیان رکھ لینا تو یہ ہے چیتر شکل دویتیا ٹھیک ہے یہ پہلے لکھانا بھول گیا تھا پھر آئی ہمارے پاس درگا آشت می تو یہ جو آپ کو یاد رکھنی ہے درگا آشت می اس کے ساتھ میں آپ کو میلہ یاد کرانا چاہوں گا جو ہوتا ہے کیلہ دیوی کا میلہ کیلہ دیوی میلہ وہ آتا ہے چیتر شکل آشت می کو اسی پرکار میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھارت میں درگا آشت می پسچم بنگال کی پرشید ہے پسچم بنگال کی پرشید ہے بھارت میں درگا می کہاں کی پرشید ہے پسچم بنگال کی پرشید ہے اس کے بعد اپنے یہاں پر بات کریں کہ درگا آئی پھر ہم نے پڑھا رام نو می ٹھیک ہے اب اپنے سے پرسن پوچھا جائے کہاں پر ہوا آئی یو دیا میں آئی یو دیا میں ابھی کیا بنا ہے رام مندر اک 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 گھاٹن کب ہوگا 22 جنوری 2024 آئی یو دیا کس ندی کے کنارے ہے سر یو ندی کنارے اب میں آپ سے ایک بات کہوں کہ رام مندر یہاں پر بیو چلا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نوٹ لگا کر لکھ لی نا ایو یو دیا میں نوٹ لگا کر لکھ نا میر باقی نے 1528 اسو وی میں ایو دیا میں بابری مسجد بنائی تھی اور بابری مسجد کب ڈہ گئی یہ مسجد 1902 میں ڈہ گئی اور یہاں پر ابراہم لنکن ابراہم لنکن جانج آیو آیا کون سا آیو آیا تھا ابراہم لنکن جانج آیو آیا تھا ٹھیک ہے نوٹ کر لیا 22 جنوری 2024 بلکل وہی لکھا 22 2024 جی سیا رام ٹھیک ہے ٹھیک رام نومی چیتر شکل نومی وہ تو آپ لکھ سکتے ہو نا میں پیپر میں آئے گا رام نومی پرسند دیکھ لیا میں پکا کر رہا ہوں آپ لوگ کو ایو دھا پرسند آئے گا ایو اتھر پردیس میں ہے ایو دھا کھاں پر ہے یو پی اندر ہے ہاں ٹھیک تو یہ اپنے نوٹ کر لیا اب یہاں سے اپنے آگے اور پڑھے پی رام نومی رام کے بعد ہم نے کیا پڑھا محویر جینتی محویر جینتی چتر چکل ستری پرشی میں یہاں پر آپ کو بات کہوں کہ جینت دھرم کا جینت دھرم کا سب سے بڑا میلا ہوتا ہے یہ چتر شکل اکادسی سے ویساک شکل اکادسی تک مکھے روپ سے چلتا ہے جینت دھرم کا سب سے بڑا میلا ہوتا ہے ویساک کرشن تک چلتا ہے مکھے روپ سے مکھے روپ سے چتر شکل اکادسی سے سبیشا کرشن تک کرشن اکادسی تک سلتا ہے کہاں پر چاندن گاؤں کرولی یہاں پر کون سی ہولی ہوتی ہے لٹ مار ہولی اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہنمان جینتی ہنمان جینتی باتی باتی چیتر پورنی مار اب یہاں سے بھی دو پرسند بنتے ہیں پہلا پرسند سالہ سر بلاجی مندیر شروع ان کو کیا بولتے ہیں ساڑی موچ والے بلاجی مہاراج بلاجی مہاراج کی کرپا پر بنی رہے اور آپ کا سیلیکشن اس بار ہو جانا چیئے چیئے ہاں لٹ مار ہو لی یہاں کی ہے اور مہویر جینتی جو ہے آپ کرولی اس کو سیدھا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کتاب ہم کو چاندن گاؤں بتاتی ہے لیکن آپ کرولی جلا اس میں مکھے روپ سے یاد رکھنا کرولی ncrt کی کتاب میں سواہی ماد بھول بھول دیا ہوا ہے وہ آپ کو صحیح کر لی نا ہے پھر آپ کو یاد رکھنا ہے میندی پور بالا جی میندی پور بالا جی دوسا ایسے ہی سامود کے بالا جی چوم اچھا پون بالا سردار سہر چورو تیروپتی بالا جی سجانگڑ چورو پران ہیڑا بالا جی کی کی دو زا ٹی والا جی پھتے پور ایسے اپنے آگے آگے پڑھ سکتے ہیں تو یہ تھا چیتر کیا ہے ویشا ویشاک تی آگے 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 ساوہ سات انوں کی پوزہ ستیگ تریتا یگ تریتا یگ کی شروعات شروعات مہالکشمی و نارین کی پوزہ اسی دن ہوتی ہے مہالکشمی مہالکشمی نارین کی پوزہ نارینی ماتا یہ ہے گوجر پرتیہار شیلی میں بنا مندر گوجر پرتیہار شیلی میں بنا مندر گوجر پرتیہار شیلی میں ہاں گوجر پرتیہار میں بنا ہوا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے بلکل بکانیر کی ستاپنا بارہ اپریل چودہ سو ٹیسی کو ہی تھی جانگل پردیس میں نیو رکھی تھی چودہ سو پینسٹ میں تو ٹھیک ہے ویساک پورنیما بودھ پورنیما اس دن کیا ہے مہاتمہ بودھ کا جن ان کو گیان اور ان کو مرتیو یہ تینوں اسی دن ہوئی تھی اس لئے آپ کو یاد رکھنا ہے اب پوچھا جائے آپ سے کہ ویساک پورنیما کو اور کیا آتا ہے تو ہم سے گومتی ساگر پشو میلا بانگنگا مہت سو یہ بھی کب آتے ہیں اسی دن آتے ہیں کیوں رہے کئی اوپر نہیں ہو سکتا ٹھیک ٹھیک اوکے میں یہاں ہی لکھ دیتا ہوں ویساک پورنیما یہاں پر بانگنگا مہت سو پوٹ پوٹلی بہرور جلے میں ہے اور گومتی ساگر پشو میلا جو مالوی نسل کے لیے راجستان میں پرشید ہے ہارو تی چھتر کے اندر جھال رہا پاتن جھالا وار ٹھیک ہے ہاں ایک کے ہوگے گا بہت بڑیا آپ سب کو شب کامنا آپ پڑھتے رہیے گا رات بھر ایسی چلتے ہیں ویساک پورا آ گیا اب اس کو کیسے یاد رکھو کہ دیکھو ویساک ہماری شاک بچاتے ہیں راجستان کے سبھی کمارے جس دن کا انتظار کرتے ہیں وہ ہے ویساک کا مہینہ راجستان کا سارا کووارا ہاں ویساک کے مہینے میں اساک بچ جائے گی نا نارائنی ماتا راجورگڑ الور پوچھا جائے مندیر کہاں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں راجورگڑ الور میں آگے بتاؤں گا ان کے بارے میں اس لیے میں ابھی کچھ بول نہیں رہا ہوں کیونکہ آگے بھی سارے ٹوپک آئے گی نا دیویوں کے تب جیسٹ ایک گیت سنا ہوگا جیسٹ کی دو پہری میں پاں جلے ہے سنیا پاں جلے ہے تو جیسٹ کی دو پہری بہت پہمس ہے گوریا گنگور گور سیاوہ وہ بھی اس میں ویساک کے اندر آتے ہیں جیسٹ میں ادھر آپ کو یاد رکھنا ہے پرتاپ جینتی پرتاپ جینتی یعنی جیسٹی لاغو ہو گئی پرتاپ جینتی رانہ پرتاپ پر جو جینتی یاد رکھنا ہے گنگا دسیرہ میلا گنگا دسیرہ میلا یہ کاما کا پرشید ہے کام جیٹ جیٹ کے مہینے میں بڑے بڑے تیوہار یاد رکھنے ہیں نرجلا ایک آدسی کہا جاتا ہے مہلائیں سال بھر جو ہے برت نہ کریں لیکن یہ ہے ایک برت کر لیں بھیم گیارس اس کو بولتے ہیں تو وہ ساری گیارس پون مانی جاتی ہے ایک یاد رکھنا آپ کو ٹھیک ہے پھر آپ سے پوچھا جائے کبیر جینتی کبیر جینتی پونی ما کو کبیر جینتی کب آتی ہے پونی ما سب سے پہلے سر آپ نے یہ ٹوپک کیوں لیا یہ تو بہت کٹھین ٹوپک ہے اسی لیے لیا کٹھین کو پہلے پڑو آسان آگے آگے آ جائیں گے کبیر ٹھیک ہے ان کی مرتیوں کہاں ہوئی تھی مگھر میں ادھر یاد رکھنا ہے وٹ ساوتری ورت یا اسی کو بولتے ہیں بڑھ ماؤس تو یعنی یہ کب آگئی اماوشہ کو اب ایک پرسند پوچھا جاتا ہے رازتان کے اتحاس کے کلچر میں سیتہ باڑی کا میلا کہاں بھرتا ہے کلوڑا بارہ میں ٹوپک ایک ہوگا چیزیں بہت ساری سکھو گے سیتہ باڑی کا میلا اس کو بولتے ہیں ہاروٹی کا کم سہریہ جنزاتی کا کم بولا جاتا ہے اب دیکھو وٹ ساوتری ورت یا بڑھ ماؤس ٹھیک ہے آپ کو میں نے یہاں پر کیسے یاد کروانا ہے اس کو سنیے گا سب سے پہلے یہ کیا لکھا ہے جیٹ بتاؤ دیور بڑا ہوتا ہے یا جیٹ جیٹ بڑا ہوتا ہے دیور تو چھوٹا ہوتا ہے اچھا تھان پتو ہے تو یاد راک جیو وٹ برگد وٹ برگد بڑا ہوتا ہے چیتا ماتا بڑی تھی یاد رکھنا ادھر پرتاپ رازاؤں میں رازہ بڑا پرتاپ تھا ادھر کبیر جینتی سنتوں میں سنت بڑا کبیر تھا نرجلا جو بنا پانی کے رہ جائے وہ بھی بڑا ہے وہ بھی دھیان رکھنا اس کو بھیم گیارس کہتے ہیں یہ بھیم گیارس لکھا ہے جیوڑا ٹھیک ہے نا نیکسٹ سکرین سوٹ نہیں لینے آپ کو بعد میں پڑھ لینا بتا دیا نا میں نے گنگا دسمی بھی ہوتی ہے اسی کے اندر بلکل گنگا دسیرہ میلا سپت می کو آتا ہے اس کے بعد میں آپ یہاں پر گنگا دسمی لکھ سکتے ہیں گنگا دسمی آساد اس کا دکھو آساد میں آ آ سے آرام اور دکھو یہاں پرتاب جینتی میں آپ کو یاد رکھنا ہے جب پرتاب جینتی آئی تب جیہشٹی لاغو ہو گئی تھی جیہشٹی کا مطلب جیہشٹ شکل ترتیا آرام آرام کریں گے بھییا کون کریں گے آرام وشنو جی کریں گے وشنو جی آرام کریں گے تو کیا آئے گی دیو چینی ایک آدھسی بہت بڑیا کتنے مہا کے لیے چار مہا کے لیے سو جاتے ہیں اچھا چار مہا کے لیے سو جاتے ہیں پھر آپ یاد کرو گے چار مہا کے لیے سو جاتے ہیں مہا کے لیے مہا کے لیے چار مہا کے لیے مہا کے لیے کارے سمپن نہیں ہوتے جین سنت وچرن نہیں کرتے اور ہڑویں پچھوائی کا کارے نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو وشیش دیان رکھنا ہے اور لاشٹ میں آپ کو لکھنا ہے وہ ہے گرو پرنیما جس کو بولتے ہیں بیاس پرنیما اب میں اس کو یاد کروا رہا ہوں میں نے کیا کہا آ سے آرام آرام کون کریں گے اپنے آپ دماغ میں آگا وشنو جی کب کرتے ہیں آساد میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے پھڑویں پچھوائی کا کارے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں جین سنت وچھرن نہیں کرتے ہیں مانگلی کارے سمپن نہیں ہوتے چیار ماہ کے لیے سو جاتے ہیں ادھر بڑا آپ چھوڑ دیجئے گا ساون اب دیکھو ساون اور بھادرپد دو مہینے ہیں اب میں اس کو بھی یاد کروا دیتا ہوں ساون اور بھادرپد میں نام کونسا بڑا آپ کو ہوگے ساون تو چھوٹا ہے بھادرپد بڑا ہے تو چھوٹا نام چھوٹی تیج چھوٹی تیج کو کیا بولوگے جھولا تیج جھولا تیج کو ہی کیا بولوگے سراونی تیج سراونی تیج کو ہی کیا کہتے ہیں ہریالی تیج ہریالی تیج اب اس دن کیا ہوتا ہے کہ جھولا لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اپنے یاد کریں بھائی تیج چھوٹی تیج چھوٹی تیج تو چھوٹی بہن راکھی بانتی ہے رکشیا بندھن چھوٹی بہن راکھی بانتی ہے اور کہتی ہے بھائیہ اس بار ہنا ہریالی اماوشیہ کے دن مجھے ہریالی اماوشیہ کے دن بھائیہ مجھے ہے نا ہری بھائیہ مجھے ہے نا آپ ان نیولوں سے اور ناغ سے بچا لینا ناغ سے بچا لینا ان نیولوں سے بچا لینا تو ناغ پنچمی اور نیولوں سے بچا لینا نڈری نوامی ناغ پنچمی اور نڈری نوامی کیسے یاد کریں گے دیکھو دوبارہ بتاتا ہوں نام چھوٹا یا نام بڑا ساون اور بھادرپد میں تو آپ کہو گے کہ ساون نام تو چھوٹا ہے بھادرپد نام بڑا ہے تو نام چھوٹا تو چھوٹی تیج چھوٹی تیج تو چھوٹی بھان چھوٹی بھان کے باند ہے راکھی باندھے ہیں تو باقی بولا ہے کہ ہریالی اماؤ شاہ کے دن بھائیہ مجھے ان ناغ اور نیونوں سے بچا لینا تو یہاں نڈری نومی کے دن کس کی پوزہ ہوتی ہے نیونوں کی پوزہ ناغ پنچمی کا میلہ کہاں بھرتا ہے اگر آپ سے پوچھے تو آپ بتاؤ گے جودپور میں کہاں پر بھرتا ہے جودپور میں ہریالی اماؤ شاہ اس دن بہت ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ہریالی اماؤ شاہ جو ہے اس دن اپنے کو یاد رکھنا ہے اوپر مال پنچ بوڑ کا گھٹن ہوا تھا اوپر مال پنچ بوڑ کا گھٹن کہاں پر بجولیا کسان آندولن میں پھر اپنے کو یاد رکھنا ہے اسی دن بودھا جوہڑ بودھا جوہڑ گردوارا میلا بودھا جوہڑ گردوارا میلا جو نیا جلا بنائنا بھی رائسیا نگر انوپگڑ تو بودھا جوہڑ کا میلا جو یہاں لکھ دیتا ہوں میں انوپگڑ جلے میں بھرتا ہے اور ستان کا نام کیا ہو جائے گا رائسیا نگر رائسیا نگر یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ہریالی اماؤسیا کے دین ڈگگی کلیان جی کا میلا بھی بھرتا ہے کس کا میلا بھرتا ہے باجے چھے نوبت باجہ مہارا ڈگگی پوری کا راجہ ڈگگی کلیان جی میلا ابھی ncrt کے اندر ایک پرسند دیا ہوا ہے کہ ہریالی اماؤسیا کا میلا جو ہے اس کی شروعات کس نے کی تھی مہارانہ پھتے سنگھ نے کی تھی ہریالی اماؤسیا میلا کی شروعات ڈگگی پوری کی اندر وہ بھی آپ کو نوٹ لگا کر لکھنا ہے نوٹ لگا کر ہریالی اماؤسیا میلا ہریالی اماؤسیا میلا 1899 مہارانہ پھتے سنگھ نے شروع کیا تھا کہاں پر ڈگگی پوری میں یہ بھی آپ کو ویسے دھیان رکھنا ہے پھر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک مانگلیا واس کے اندر بھرتا ہے کلپ ورکش میلا وہ بھی کب بھرتا ہے ہریالی اماؤسیا کے دن بھرتا ہے کونسا میلا کلپ ورکش میلا مانگلیا واس میں کہاں بھرتا ہے مانگلیا واس اب یہ مانگلیا واس کہاں پر ہے یہ بھی آپ کمنٹ کر کے بتاؤ گے بیعور میں ہے یا ازمیر میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم بات کریں رکشا بندن کی اس کو بولتے ہیں ناریل پورنیما ناریل پورنیما اسے برہمنوں کا تیوہار مانا گیا ہے برہمنوں کا تیوہار مانا گیا ہے اس دن سنسکرت دیوس ہوتا ہے سنسکرت دیوس ہوتا ہے وصو کرما جینتی وصو کرما جینتی اور کہا جاتا ہے یگو پویت دھاران کیا جاتا ہے یگو پویت دھاران کرتے ہیں کیا دھاران کرتے ہیں یگو پویت یعنی برہمن جو ہوتے ہیں جو جنیو دھاران کرتے ہیں اسے ہی یگو پویت بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے हریالی معوشہ اوپرمال پنچ بوڑ کا گٹن انیس سو سترہ اسوی میں بجولیا کسان آندولن کے دوران ویجے سنگھ پتک نے کہا تھا کہ ہریالی اماوشیہ کی سکت گھڑی جان لو سوتانترتا کے حد میں تم دھرم ید کی اٹھان لو یہ بات کہی تھی ویجے سنگھ پتک جن کا مول نام بھوپ سنگھ گوجر تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر چھوٹی تیز جھولا تیز سراؤنی تیز تیز سے تیوہاروں کا آگمن مانا جاتا ہے کیا مانا جاتا ہے راجستان میں تیوہاروں کا آگمن تیز راجستان میں کہاں کی پرسید ہے تیز کا اولیک تیز کا اولیک سندھا ماتا اولیک میں بھی ملتا ہے سندھا ماتا اولیک میں بھی ملتا ہے آپ سے کبھی پوچھا جائے کہ سندہ ماتا بھی لیک میں تیج کا اولیک ملتا ہے ایک پرسن یہ بھی آتا ہے کہ تیج جو ہوتی ہے وہ ہے تیج راجستان میں کہاں کی پرسید ہے تو تیج بھئیہ راجستان میں جیپور کی پرسید ہے کہاں کی پرسید ہے جیپور کی پرسید ہے یو پی کے بلند سہر گھٹھاولی گام سے بلکل بہت بڑی آ جیسے جیسے آپ کہو گے ویسے ویسے پی ڈی اپ نہیں ملے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی پی ڈی اپ نہیں ملے گی کسی کے نوٹس آئے تو وہ ہمیں جی کی آشو سر ٹیڈی گرام پر ڈال دوں گا باقی پی ڈی اپ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے تیج تیوہار باوڑی لے ڈوبی گنگو اور وہ تیج ہے ہمارے راجستان کی وہ ہے ساون کا مہینہ دوبارہ بات کروا سکتا ہوں یاد کروا سکتا ہوں کیونکہ یہاں سے کنٹ بول رہے ہیں اس کی قیمت آپ کو چکا نہیں ہے دوہزار چووویس میں آپ سے صرف نوکری مانگتا ہوں اور کچھ نہیں پیسا تھے مندیوئی کو نہیں ہاں تیج کی سواری جیپور کی شیخہ واتی کی بھی تیج پر سیدھے اور ایک چیز اور یاد رکھنا کی جو پوچھ رہے ہیں کسر اوپ لائن اوپ لائن کے لیے آپ کو آنا پڑے گا تو آرے برت میں جیپور کے علاوہ کھٹی کون پڑھا ہوں آگے چلیں بھاتر پت اب میں ایک پرسند پوچھوں یہاں پر دیکھو آپ سے پرسند پوچھتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر رام دیو جی میلا جو میں آپ سے پوچھوں وہ آپ بتاتے جانا ٹھیک ہے میہا جی میلا گوگا جی میلا صرف جو پوچھوں وہی بتانا ہے ایسے مت بتا دینا کوئی بھی سیزا جی میلا دیو نرہین جی کا میلا عربو جی میلا ملینات جی میلا جنجھار بابا کا میلا آپ سے شرم میرا ایک ہی پرسند ہے جنجھار بابا کا میلا کب بھرتا ہے وہ ہے آپ کا تاریخ بتائیں باقی سارے میں بتاتا ہوں چلو اپنے مل کر پورا کرتے ہیں آپ سے پرسند کیا ہے جنجھار بابا کا میلا کب بھرتا ہے جیوڑا بتا دو جلدی سے باقی میں بتا دیتا ہوں دیکھو سارے بھار پد شکل دو جبیتیا سے ایک آدشیں مہا جی مانگلیا بھار پد کرشان اسٹمی گوگا جی بھادر پد کرشن نوامی تیزا جی بھادر پد شکل تشمی دیو نارین جی بھادر پد شکل سبتمی سر یہ کیا بات ہے سارے مہلے بھادر پد میں یہی تو زادو ہے اور کیا دیکھ رہے آپ جو میں نے پوچھا وہ بتاؤ یہ رونے چاہ باد میرے سب پتا ہے میرے کو جو پوچھوں وہ وہ بتانا ہاں ہڑبو جی کا میلا بھادر پد چیتر مہا میں ملینات جی میلا چیتر مہا میں جنجھار بابا کا نہیں بتایا مہا میں مہا میں مہا میں پوچھا کیا ہے کوئی بھادر پد شکل سبتمی بتا رہا ہے راشمی سالانیہ نے بتایا ایک سہی یہ کب بھرتا ہے رام نوامی کو ٹھیک ہے تو یہ ایک ہے باقی سب نے جو پرسن کا جواب دیا وہ بہت اچھا بتایا سب نے اپنی اپنی طرف سے کوشی سے کی آپ سبھی بھری گوڑ ہے ٹھیک اب دیکھو اس کو یاد کرتے ہیں بھادر پد سے ایک چیز کیلئے ہو گئی ہوگی کہ کوئی بھی لوگ دیوتا گا پوچھے تو تر کیا بتا دینا ہے میڑا کام بھرتا ہے بھادر پد مہینے میں بھرتا ہے آئیئے بھادر پد نام بڑھا ہے تو بڑھے نام بڑی تیز آئے گی کیا آئے گی بڑی تیز بڑی تیز کو بولتے ساتوڑی تیز ساتوڑی تیز کو بولتے ہیں کزلی تیز ٹھیک ہے کزلی تیز ہم ایک بات بتانا چاہوں آپ کو کہ اس دن نیم کی پوزا ہوتی ہے نیم کی پوزا بوندی کے نوال ساگر سے کمبھا سٹیڈیم تک کمبھا سٹی تی 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 بار بار تی تی تو اوب چھٹ حل چھٹ اس کو بولتے ہیں بلرام جن موط بلرام جو کرشن کے بھائی تھے یا اس کو بولتے ہیں سیکھا واتی میں چان چھٹ بھولا جاتا ہے پھر ہے کرشن زنماسٹ می کیا ہوتی ہے کرشن زنماسٹ می اب دیکھو کرشن زنماسٹ می کے دن کئی تی ہار آ جاتے ہیں وہ اپنے بادیں بتاؤں گا میں پھر اپنے یہاں پر گوگا نو می گوگا نو می پھر بچ بارس پھر پریوشن پارو پریوشن پارو ٹھیک ہے ادھر اپنے بات کریں بابیری بیج رام دیو جی می لا جویتیا سے ایک آدسی تک ہر تعلی تیج ہر تعلی تیج شیو پارو پارو ریشی پنچمی ریشی پنچمی کے بعد دیو نارین جی میلا جنانت ستر دشی بارس بھر بھر تری میلا پروائزر بھرتا ہے گھوٹیا آمبا کا میلا گھوٹیا آمبا میلا باگی دورہ بانس وڑا میں باگی دورہ بانس وڑا ابھی پوچھا گیا تھا بانس وڑا آسسسٹن پروفیسر اگزام میں کی سونے کی خان کے لیے آنند پور بھوک بانس وڑا کے اندر بہت بڑھ بہت دوگو یہاں پر سراد اور سانجی کا تیوہار ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر میں کہوں تو ایک تیوہار اور لکھ سکتے پڑوا ڈھوک جین دھرم کا تیوہار ہے ایکم کو آتا ہے آشوین کے کرشن ایکم کو اس کے بعد سراد اور سانجی سانجی جو ہے پاروتی کا پرتیخ ہے سانجی مندیر یہ بھی اگزام میں پوچھا گیا ہے سانجی مندیر وہ ہے مہی چندرپور کو بولتے نا ادھے پور کے اندر ہے مہی چندر پور ادھے پور سانجی مندیر بھی بولتے ہیں اس کو کے لے کے پتے پر سانجی ناد دوار پھر آپ سے پوچھا جائے یہاں پر تو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا آشوین میں مہا سراد یہ کب آتا ہے اور جامبھو جی کا میلا بھی آتا ہے جامبھو جی کا میلا جنہیں پریابرن ویگیانی کہتے ہیں یہ بھی کب بھرتا ہے اماؤ شک کو مچھنڈر بلکل مچھنڈر بول دو چاہیی مچھنڈر ناد بول دو ایک ہی بات ہے مچھنڈر ناد جو مچھنڈر مچھنڈر جیسے سہستر بہو بھر 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 اگر آشوین پکش ہے اس پکش میں آپ کو کیا رکھنا ہے واپس سے سرد نوراترہ پرہرم سرد نوراترہ پرہرم ٹھیک ہے اس کے بعد وہی درگاشت میں مہانوم میں دشیرہ اور آشوین پونیما آشوین پونیما کو ارد پونیما یا راست پونیما بھی کہا جاتا ہے دشیرہ 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 کو آتا ہے یہ نورمی کو یہ اسٹیمی کو اب آپ سے پوچھا جائے بھارت میں دشیرہ بھارت میں دشیرہ جو پرشید ہے وہ میسور کرنا ٹکا ہے اور راجستان میں راجستان میں دشیرہ جو پرشید ہے وہ کہاں کا ہے کوٹا کا درجن سال کے سمیں مادھو سنگھ سنگھ دویت کے سمیں اور بھی آکرشید کندر بن گیا تھا ٹھیک آسوین پورنی ما سرد پورنی ما اس دن چندر ما جو ہوتا ہے وہ اپنی سوڑا کلاو میں پری پورن ہوتا ہے وہ آپ دھیان میں رکھنا ہے سرد نور آتر پرحرم یہ ایکم سے نور چلتے ہیں آسوین کی اماؤشیہ کو جامبھو جی کا میلا بھرتا مقام میں کہاں پر بھرتا ہے مقام بکا نیر مقام بھی اگر پوچھے کہاں پر ہے تو یہ آپ بکا نیر بتاؤ گے ٹھیک ہے گرو جی مہاراج پھر کارت کارت کے کیسے کروا چوت کروا چوت پتنی دوارہ پتی کی لمبی آیو کے لیے برت اہوی اشت می مات دوارہ پتر کی لمبی آیو کے لیے برت تلسی اکا دسی تلسی کے بیو کی تیاری دن تیرس یمراج اور ویدی دن وانتری کی پوزا روپ چطر دسی چھوٹی دیوالی جنہ کانتی دیوالی بولا چھوٹی دیپاولی جس کو کانتی دیپاولی بھی بولتے ہیں پھر دیپاولی اماؤش ہندو دھرم کا سب سے بڑا تیوہار دیپاولی ہوتا ہے پھر ہے گوردھن پوزا گوردھن پوزا یا میں کہوں انکوٹ مہتسو انکوٹ مہتسو ایکم اس کے بعد بھائیہ دوجھ لاب پنچمی گوپاسٹ مہتسو آنگلہ وشنو جی کا پھر یہ فل ہوتا ہے آنگلہ نو مہتسو دیوہ اٹھنی ایکا دشی اور گروہ نانک جینتی پرونی جیسا آپ کارتک مہنے کو یاد کریں تو اس کے لئے میں آپ بتاؤں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہندو وں کا سب سے بڑا تیہار کون سا ہے دیوالی دیوالی سے پہلے چھوٹی دیوالی چھوٹی دیوالی سے پہلے دھنت رست تین تو یاد ہوگے ادھر سے کیسے کروا چھوٹ پتنی نے پتی کی لمبی آیو کے لئے ورط رکھا ماتا نے پتر کی لمبی آیو کے لئے ورط رکھا اس دن شاہو ماتا کے چتر بھی بناتے ہیں شاہو ماتا کے چتر ایکزام میں یہ بھی پوچھا گیا کہ سرون کمار کے چتر کب سمجھو ناری سم کتار بھائی میری راکھی کا مطلب ہے پیار بھائی بلکل بہت بڑی انکوٹ مہت سو جو ہے وہ ناد دوارہ کا پرشید ہے بلکل یہ بہت اچھا بات ہے ناد دوارہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بھائی دوز لا پنچ می گو پاسٹ می آونا نومی دیو اٹھنی گیرس اس دن دیو اٹھنی گیرس پڑے دن وشنو جی کی پوزا سالی گرام کے روپ میں اور ان کا تلسی سے ویوہ کرواتے ہیں تلسی ویوہ کرواتے ہیں ان کا یہاں دھن تیرس جو لکھا ہے کس کس کی پوزا ہوتی ہے دھن وانتری ایک ویدھے ہیں ان کی اور یمراج کی پوزا ہوتی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دو چیز دھپاولی والے دن محاویر سوامی کی مرتیو اسی دن ہوئی تھی دیانند سرشوتی جو تھے دیانند سرشوتی جو تھے ان کی مرتیو یعنی دونوں کو نیروان پرابت ہوا تھا مرتیو ہوئی تھی رام بھگوان چودہ ورس کا ونواس کٹ کر لوٹے تھے اور اس کے علاوہ جہانگیر نے حری گووین سنگھ جو تھے ان کو ریحا کیا تھا حری گووین سنگھ چھٹے گرو سنگھ کو ریحا کیا تھا تو یہ یاد کرنا ممی کس کی پوزا کرتی گوبر کی تو گوبر دھن پوزا پھر بھائی جو ہوتی ہے بھائی کے لاب کی کام نہ کرتی گو پاسٹ می گائی کو کھلاتے نا کچھ بھی پھر آملا کھلا دیتی ہے تو دیو جی اوٹ جاتے ہیں یعنی وشنو جی اوٹ جاتے ہیں یہ اب رس پری میں جو پوچھا گیا اس کے کارن تھوڑی سی باتیں اور لکھ باتا ہوں جی رس میں کارتک پورنی ماں سے پرسن پوچھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سی پوچھا جائے گا کارتک پورنی ماں پشکر می لا کہاں بھرتا ہے اجمیر پشکر ستان پری بھرتا ہے اجمیر میں بھرتا ہے اسے بولتے ہیں رنگی لا می لا کیا بولتے ہیں رنگی لا می لا اسے بولتے ہیں اجمیر میر وارا کا کم کارتک پورنی ماں کے دن سہوا گرد وارا می لا سہوا گرد وارا می لا کہاں پر ہے سورو ستھ دھرم کا سب سے بڑا می لا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہاتھ درد کر رہے ہیں تم سے برابر لکھ رہا ہوں تمہارے دھیان رکھنا اور بول بھی زیادہ رہا ہوں گڑو میروں خراب ہو ہاتھ میروں خراب ہو دھیان راکیو ٹھیک ہے پتاسی لال بھمپا عبیتاب بچن کی پتاسی لال بھمپا راہول چودری آئے گا تب بتا دوں گا تائن پر پورا سب کراؤں آج کی کلاس میں کپیل مونی کا می لا پولایت بکانیت پولایت بکانیت وقت تھی اور ایک ہزار دیپک یہاں جلایا کرتی تھی ٹھیک ہے بلکل پڑھ لو اسی میں بھلا کولایت جیل بلکل کولایت جیل کپیل مونی کا میلا کولایت کے اندر سانکھے درشن کے پڑھنے تا تھے کپیل مونی کبھی پوچھ لیا جائے کون تھے سانکھے درشن کے پڑھنے بہت ساری چیزیں ہیں میں بہت سار چیزیں لکھا سکتا ہوں اوچارن جو ہیں کولایت جیل میں سنان نہیں کرتے ہیں لیکن وہ سار چیزیں بتائی جائے گی مارگ سیرش سیرش مارگ پر لے جا سکتا ہے تو وہ ہے گرو دترہ ترے جینتی ان کا جو مندر ہے وہ کہاں پر ہے ماؤنٹ آبو میں ہے ماؤنٹ آبو میں اور گرو کا نام ہے کال بھیراؤ کال بھیراؤ اشٹ می شیو کا شیو کے بھیراؤ روپ کی پوزہ ہوتی ہے دیکھو سیرش مارگ پر کون لے جائے گرو گرو کا نام کال بھیراؤ گرو نے کہا ہے کہ گیتہ پڑھو کیا پڑھو گیتہ پڑھو گیتہ جینتی مہا بھارت کا بھاگ کیا ہے گیتہ پڑھو گیتہ گیتہ جینتی کس تاریخ کو آتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے مجھے اور پر سن ہے آنند رام رام آنند رام نے گیتہ کا مجھے دینا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آگیا پوس کیا آگیا پوس پوس میں اپنے پڑھتے ہیں تیرہ جنوری لہیڈی کا پر پھر ایک پڑھتے ہیں چودہ جنوری مکر سکرانتی یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے اتر بھارت میں پسل پکنے کی خوشی میں اور مکر سکرانتی سوری کی پوزا ساسو لڑ مت لڑ مت نیاری کر دے میرے باپ کو جوائی میرے ساگ کر تے چاندی کو نہیں مانگ میں تو سنو کونی مانگ جن سنگ فیر آلی آو بالم سات کر دے روٹی ساس کو مناتے ہیں تیرہ عوستویں دان کرتے ہیں تیرہ عوستویں دان یعنی یعنی پہلا پہلا پورا ساسو دھرم دھرم کھوٹ پی ایم لی ڈکی ڈک مل بھن 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 ساسو لڑ مت لڑ مت نیاری کر دے مہار باپ کو جوائی مہار ساگ کر دے سونو کونی مانگو میں تو چاندی کونی مانگو جنگ سنگ پھیرا لیا وہ بالم ساتھ کر دے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہاں پر مکر سکرانتی مکر سکرانتی بھی بہت پرمکتیوں ہار مانا جاتا ہے پتنگ باجی کی جاتی جی جی پور میں پتنگ باجی کہاں پر جی پور میں ٹھیک ہے جیسے آخہ تیج کے دن بکا آتی ہے پارسونات جی بھی آتی ہے بلکل پارسونات جی پارسونات جی جو ہیں جی نو کے 23 ویں ترثنکر ہے ان کا مندیر بالوترہ میں پارسونات کو جاگتی جوت کا حجور بالوترہ ناکوڑا کے اندر آ جائے گا یہ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو مندیر ناکوڑا بالوترہ جاگتی جوت کا حجور یا اس کو بولتے ہیں ناکوڑا کو جو ناکوڑا ہے اسے بولتے ہیں راجستان کا میوہ نگر راجستان کا میوہ نگر یہاں پر ویدھارتی نے کہا وہ بھی لکھ دیتے ہیں گرو گوو وو ون سن جن تی سکھ سونات جنتی اس کے بعد پوس کے اندر تیرہ جن 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 سکھو میں یاد کر سکتے ماغ آیا باغ آیا باغ آیا سن کٹ آیا سن کٹ آیا تو سن کٹ چوت ماغ آیا ماغ کو باغ باغ آیا تو سن کٹ چوت 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 جس کو بول سکتے ہیں ٹھیک ہے مندر میں میلا کام بھرے گا چوت کا برواڑا سوائی ماغ پور ٹھیک ہے اس کے بعد سنکٹ چوت پھر سنکٹ باغ آ گیا تو مون ہوگی مون ماغ شا مندر کا جنم دن ٹھیک ہے پھر اپنے کو یاد رکھ ماغ شکل پکش کے اندر یہاں پر مون ماغ شا آ گئی یہاں ماغ کے مہینے میں یاد رکھ بسند پنچ میں سرشوتی کی اپاس سرشوتی کی اپاس نا تاکہ مار کام کر دیا نہیں سرشوتی کی اپاس نا ویدھیارتی جیون کا سب سے بڑا تیوہار ویدھیارتی جیون کا سب سے بڑا تیوہار جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے گارگی پروشکار دیا جاتا ہے اس دن پروشکار یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ماغ پورنیما دیکھو ایسے تو اپنے یہاں مارک شرش میں آئے تو مارک شرش کے اندر بھی پورنیما آتی ہے مارک شرش پورنیما اس مارک شرش پورنیما کے دن ایک میلا بھرتا ہے مانگ دھام کا میلا کہاں پر بھرے گا یہ باس وادا میں پورنیما 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 آگے بتا دوں گا ٹھیک ہے مارک مارک اور لاسٹ مہینہ آگیا پھاگر اب اپنے تیوہاروں سے چھٹکارا مل جائے گا تیوہاروں میں اپنے میلے مندیر بہت ساری چیزیں پڑیئے مہاشیوراتری میلا تریوہ دشی کو مولی کا دہن پورنیما اب دیکھو یہاں پر کھلیرا دوز بھی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کھلیرا دوز یعنی مانگ لک کارے سمپن ہوتے ہیں اس دن سیادی بیوہ ہوتی ہے پھر آتی ہے ڈھول گیارس ڈھول گیارس ڈھول گیارس اسی دن اپنے بات کریں تو خاتو شام جی کا میلا بھرتا ہے دسمی سے لے دسمی سے دسمی سے دسمی مکھے روپ سے میلا بھرتا ہے ایک آدس کو بھرتا ہے اپنے چیزیں لگ دی میں ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک پر پرسند پوچھا گیا خاتو خاتو شام جی کو ویر بربریک بھی بولتے ہیں موروی نندن تین بان دھاری تین بان دھاری دھارے کا سہارا ٹھیک ہے خاتو شام ہمارا وہ آپ کو یاد رکھنا ہے مہا شیوراتری میلا مہا شیوراتری میلا جو ہے وہ ہے کہاں بھرتا ہے پورے راستان میں بھرتا ہے اس دن اپنے کو یاد رکھنا ہے شیوار شیوار کہاں پر ہے سوائی مادھوپور اور یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے شیوار کے اندر کی شیوار سوائی مادھوپور میں مہا شیوراتری میلا تریو دشی کو ہے شیوار سوائی مادھوپور میں ہے اور یہاں پر بارو جو رکھ ہم 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 بلکل شکل پکش میں تو یہ ہوگی ہم ہم مکھے روپ سے سما ہوتے ہیں اب اپنے کچھ آبوشن ویش بوشا کے بارے پڑھتے ہیں بلکل چلاتے نا انسٹا گرام آئی ڈی اس پر جا کر سلچ کر لی نا آشو جی کے ٹی اوکی ہاں جی سری شام ٹھیک گشمیشور مہادیو بلکل شیوار کے اندر جو مندیر ہے اس کا نام کیا ہے گشمیشور مہادیو آگے چلتے ہیں آبوشن آبوشن جیسے آپ نے یہاں پر نام دے رکھے ہیں یا تو اس چتر سے پچھے جائیں گے ٹھیک ہے اگر یہ چتر نہیں آتا ہے تو اس کے بعد میں پھر اس چتر سے پچھے جائیں گے اگر او چتر مو بھی کون پوچھ جائے پھر میں تھن بتاؤ گا نہیں ہاں تھے دیکھو یاد کیا کرو گا سب سے پہلے آبوشن کا کرم یاد ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آبوشن کہاں پہنا جاتا ہے سب سے پہلے آبوشن پہنا جاتا ہے سر پر سر کے بعد میں کان کان کے بعد میں ناک ناک کے بعد میں دانت دانت کے بعد میں گلا گلے کے بعد میں باجو باجو کے بعد میں کلائی کلائی کے بعد میں ہاتھ ہاتھ کے بعد میں کمر کمر کے بعد میں پیر ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنے ہے آبوشن سر کان ناک دانت گلا باجو کلائی ہاتھ کمر پر اس پرکار سے آپ کو جو ہے کرم یاد ہونا چاہیے یہ آپ کی سنکھیا کم ہو رہی ہے واپس وہاں تک بلاو اچھا لڑکیوں سے ایڈی مانگ رہا ہے گیا اگر کوئی بینبان ہے کوئی نمل لگے تو اپنے یہاں پر جو ہے آپ ان کا کرم یاد کر لیا یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اب میں ان کو یاد کرواتا ہوں کیسے یاد کریں گے دیکھو سر کے آبوشن سٹی مار کے بولنا ہٹ جا سٹی مار کے بولنا ہٹ جا سٹی مار کے بولنا ہٹ جا سٹی سٹی مار کے بولنا ہٹ جا سٹی مار کے بولنا ہٹ جا سٹی پیج سٹی سپول سانکلی سٹی رو تران تی سٹی تک کو تیڈی بھڑکو میمند رکڑی بور بورلا ٹھیک ہے ہاں بلکل گیا سے سٹی مارک کے لکھنا تھا نا یہاں پر گیا سے گوپن گوپن اب آپ نے گانا سناوگا ایک چھوری کالتی ہمیشہ جیو بالتی پیر بیرو سیس پھول پھول بیری راکھڑی ایک بار آکھڑی تو بار بار آکھڑی پیر بیرو سیس پھول پھول بیری راکھڑی ایک بار آکھڑی تو بار بار آکھڑی ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جا لکھا ہے تو یہاں سے آپ جھیلا بھی یاد رکھ سکتے ہیں پھر ہے کان کے آبوشن کان میں کپل بھجی اب آپ کو پتا ہے کپل اور بھجی دونوں کرکیٹر تھے کپل آل راؤنڈر تھے بھجی سپینر تھے تو یاد رکھنا کپل بھجی نے اوز پر ٹوٹی وال فینکی ٹوٹی وال فینکی مکھے مکھے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرن پھول پنتل پپڑ پتہ پیرن پتہ اوگنیا سرلیا لٹکن باڑی ٹوٹی ٹوپس یہ آپ کو یاد کرنے کس کے آبوشن ہے یہ یہ اپنے پاس میں آگے کان کے آبوشن ہاں بلکل ٹیلی گرام بتا تو دیا جی کیا سوسر ٹھیک ہے اس کے اندر اپنے اور یاد کریں تو ہمارے پاس میں انگوٹیا بھی آتا ہے ٹھیک ہے انگوٹیا کئی جگہ میں نے پڑھاتا بھموریا یا بھوچاریا کیا آپ لکھ لینا ٹھیک ہے بھموریا ویسے ناک کے اندر بھی آتا ہے ہے نا وہ بھی پڑھ دیں گے تو یہ میں نے آپ کو یاد کروا دیئے آگے چلتے ہیں ناک کے آبوشن ناک کے آبوشن میں نتھو صودری نے پھلنی ویسے پیسری کو بھلایا ناک کے آبوشن ناک کے آبوشن چون سے چونپ پھلنی سے پھلنی پیسری سے پیسری یہ بھی پوچھا گیا دوہزار چوویس کے اگزام میں بنی ٹھنی چتر کلا میں پرسید ٹھیک ہے پھر بھلاک لیسے لونگ یہ کس کے آگے ناک کے آبوشن نتھ بیسری لونگ بھلاک ٹھیک ہے اپنے کریں تو اس کے اندر نکے سر ایک نام اپنے کیا لکھ سکتے ہیں نکے سر نکے سر اور بیسے ہی آپ کو یاد رکھنا ہے بھلاک ایسے آئے گا وہ تو بھاوریا ناک کے آبوشن میں بھاوریا بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس دونوں جگہ کام آئے گا دانت میدھا دانسو دانت دانسو دانت سپ رکھ تو رکھ سے رکھن سپ دانس میک لیکن آپ کو یاد رکھنا نوٹ لگا کر میکلا میکلا کمر کا آبوشن ہے اور چونپ چونپ جو ہے وہ ناک میں پہنا جاتا ہے یہ آپ کو دو یاد رکھنا میک میکلا کمر چونپ ناک یہاں لکھاؤ اب یہ چونپ یہاں بہت بڑیا کلاس اپلوڈ ہاں ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ لکھتے رہیں ناک کیا بوشن نتھو چودری نے پھینی بے شری کو بلایا میدھا دانس کے دانت چپ رکھ ایسے نہیں کیوں بولتی ہو اتنا چپ رہا کرو نا ایسی یاد رکھ لینا چپ رہا کرو نا چونپ گلے کے آبھوشن گلے کے آبھوشن میں کیسے یاد رکھو گے ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے ٹھوسی اس کی ایک سہلی ہے اس کا نام ہے ٹھوسی ان کے پاس آگئی چمپا کلی چمپا کلی چمپا نیر کی چلی آئی بی کانیر سے اکیلی گانا تھا میرا نام چمپا کلی کتنی ہو گئی یہ تین تین س تیم منی اور وہ بنا رہی تھی مٹر مالا کتنی ہو گئی پانچ تو کیا بن گئی پنچ لڑی پنچ لڑی اور ان کی بن گئی مندلی کیا بن گئی مندلی دوبارہ یاد کریں گے ڈڑکی کا نام پھوسی سیلی کا نام تلسی کون آئی چمپا گلی تین بن گئی تو تیم بن گئی مٹر مالا پانچ ہو گئی پنچ لڑی اور بن گئی مندلی اب گئی یہ سنار کے پاس کس کے پاس گئی سنار سنار ہم کو منگل شتر دکھاؤ نا اس نے کہا رانی تمہیں میں جنجیر دکھاتا ہوں اس نے کہا ہنسلی ہے کیا تو وہ بولا ہنسلی تو ہار ہوتا ہے ہمیل ہوتا ہے ہال رو ہوتا ہے اچھا یہ بولا وہ کہا گئی سنار کے پاس سنار کے پاس جا کر بولی بھائی ہم کو منگل ستر دکھاؤ نا اس نے کہا رانی تمہیں ہم ابھی جنجیر دکھائیں گے اس نے کہا ہنسلی تو ہار ہوتا ہے ہمیل ہوتا ہے اور حال رو ہوتا ہے یاد ہو جائے گا اس نے پھر پوچھ لیا کماری ہو کس کے لئے لے کے جاری ہو منگل ستر اس نے کا میرا بھی تو کوئی رام مہن ہے اچھا تو اس پر اس کو ہنسی آنے لگ گئی ہنسی آنے لگ گئی تو چندرما کو ہنسی آنے لگ گئی آپ کو یاد ہو جائے گا ارے جاتی جاتی کنٹی پہن جاؤ اس نے کہا نہیں ہم تو بزنٹی پہنیں گے ارے بزنٹی کیا پہنتی ہو نیبوری ہو نیبوری کھنگالی پہنو نا کیا پہنو کھنگالی پہنو نا ماندلیا پہنو نا تانتی پہنو نا تابیز بن جیت میرا عیسا کر تابیز بن لیوں میں وہ بھی یاد ہو جائے گا سارا یاد ہو جائے گا آپ کو ارے مجھے پتا ہے میڈم اب سنیے بھاگ کر آ رہی ہو رانی ہار لگا ہو گے رام ہار لگا ہو گے مہن ہار لگا ہو گے چندر ہار لگا ہو گے تو آپ کی ٹرک پوری ہو جائے گی نا ہاں ایسے یاد کرو گے کماری ہو کس کے لے لے جا رہی ہمارے بھی رام مہن ہے سونا ہاں اب اتنے میں سے باہر آئے گا تو میں کیا کروں بھائی باجو کیا بھوشن ارے یہ تو میں بہت اچھا سکھا ہوں گا تمہیں باجو میں چوڑا پہرا چوڑلی پہنی چوڑا پہنا چوڑلی پہری باجو بند ہو گئی اچھا باجو بند بھوز بند ہو گئی یہ بات کیا پہنا چوڑا پہنا چوڑلی پہنی باجو بند ہو گئی باجو بند ہو گئی تو بھوز بند ہو گئی بھوزابند ہو گئی تو ڈاکٹر انگد کے پاس گئے انگد نے کہا انت تیل لگاؤ انت تیل نہیں ملا تو نورتن تیل لگاؤ نورتن تیل نہیں ہے تو تکیہ لگاؤ تکیہ بھی نہیں ہے تو ہاتھ کو کاٹ دو ہاتھ کو کاٹ دو کانتریہ اور ہاتھ کاٹ دیا تو ٹڈڈہ گجرہ لگا کے چلی آنا نہیں گجرہ لگا کے نہیں گجرہ پہن کے آتے ہیں اوہوہوہو اچھا بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ آپ کو لکھنا ہے کیسے یاد کروگے یاد کیجئے گا چوڑا پہنا چڑلی پہنی باجو بند ہو گئی ہو باجو بند یعنی بھجا بند ہو گئی ہو بھجا بند ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس سلے گئے بھائی اور ڈاکٹر کا نام انگرد انگرد نے کہا میری بات مانتے ہو تو انت کا تیل لگاؤ انت کا تیل بھی ہوتا ہے نہیں نورتن تیل ڈھنڈا تڈا تیل ارے نورتن تیل ہے سر وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس تو تکیہ ہوگا تکیہ بھی نہیں ہے تو پھر کاٹ دو کانتریہ وہ ٹڈڈا ہو گیا گجرا پہن لو یہ یاد ہو گیا لگ لو لگ لو شہباز لگ لو لیکن تم نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے نا کیونکہ ہماری روزی روٹی تو اسی ویڈیو سے چلتی ہے صاحب تم پتہ نہیں کب لاؤگے گجرا وزرا ہمارے پہنو ہاں ہمارے پیچھے لائک بھی نہیں کیا ہوں اچھا لائک بھی نہیں کیا ہوں ارے وارڈس اپ گرو پڑاو کیا میں لگایا ڈوڑا بہتن بتایا ہوں نہیں چون سٹھ ہزار ہو جانے چاہیے آج کی تاریخ میں ہم نے 63 ہزار سے شروع کیا تھا چون سٹھ ہزار ہو جائیں گے تو پتہ چل جائے گا ابئے ایک ہزار ساتھی نیجھ جھڑے ہیں سب کو سیر کیا گیا ہے ہاں آپ سمارٹ دیکھ رہے ہیں میں تو نہیں ہوں سمارٹ کرم پوڈر لگا کے آیا ہوں تم بھی لگایا کرو تم کو نہیں ہے کہ کلائی کے آبھوشن لگ لیا سب نے اب دیکھو کلائی کے آبھوشن کلائی میں پونچیوں بگڑی پونچیوں بگڑی گجرا گوکرو یہ کلائی کے آبھوشن ہے کمر کمر تگڑی راگ نہیں تو سٹ کو گر جاوے لو کمر تگڑی راگ نہیں تو سٹ کو گر جاوے لو کمر تگڑی راگ نہیں تو سٹ کو گر جاوے لو دیکھو کمر کمر ایسے لکھتے ہیں کمر تگڑی راگ تو تگڑی راگ سٹ کو گر جاوے لو سٹ کا پھر کیسے تو سارے یادی ہو جائیں گے آپ کو دیکھو کیسے کردھنی کنکتی کندورا اور کمر پر ہی بہندی جاتی ہے جنجیر بھی جنجیر گلے میں بھی ہوتی ہے جنجیر کمر پر بھی ہوتی ہے ہاں اچھا پہنچیو بگڑی گجرا گوکھرو ایک بات اور بتاؤں پٹکا سٹکا میں ہلائیں پٹکا پروش پروشوں دوارہ کمر پر پہنے جانے والا جیسے میں آپ کو بتاؤں پروشوں دوارہ گلے میں پہنے جانا پہنے جانے والا وہ ہے بلے وڑا بلے وڑا کیا ہے بلے وڑا بلے وڑا کڑک 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 چاندی کی تار بچوں کے ناکوے کان میں تھوٹے بچوں کے پہنائی جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں بہت بڑیا بنگڑی لکھتو دیا موکڑی ہاں موکڑی بھی ہوتا ہے کھنجری بھی ہوتا ہے بلکل دیکھو موکڑی موکڑی لاکھ کی چوڑیاں ہوتی ہے موکڑی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے لاکھ کی چوڑیاں کھنجری بھی ہوتا ہے لکھ دو لکھنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہے میکلا اس کا میں نے آپ کو کمر کا بتا تو دیا تھا میکلا پہلے میکلا تگڑی لکھتو دیا سٹکا ہوئی گیا پہلے آگے پیر پیروں میں پیروں نے پایل نے مچایا شور شب دروازے کرلو بند دیکھو آئے ماخن چور پایلیا شور مچایا اچھا پیروں میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے پیر کی انگلی ہاتھ کی انگلی ہاتھ کی انگلی میں جیسے موندڑی پنٹی ارسی ہاتھ میں ہوتا ہے ولیا ولیا نوگری ہتپان ٹھیک ہے ایسے کئی پرسن آتے ہیں ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ہم توڑا بلکل کڑا ہاتھ میں بھی ہوتا ہے بلکل کڑا ہاتھ میں بھی ہوتا ہے پیر میں بھی ہوتا ہے کڑا تو یہ تو یہ کڑا ہے تھانسی یہ گئے ہاں بتاؤ رات تک پرات چلے گی آج کلاس ہاں ہاں سچ میں بتاؤ آت کی اور کون کون سے ہوتے ہیں گھر بھی ہے چھلا دامنی بلکل ہاتھ میں دامنی چھلا مہاہی مہاہی میں نو تُو چھلا پوا دے نئی تو میرے پھوٹو ترے بٹوے چلا دے ہوتا ہے نا وہ بھی پگ پان وہ تو ایک ہی بات ہے دیکھو پیر کے اندر ہاتھوں میں ہت پان ہے تو پیروں میں پگ پان اوکے آگے بڑھیں چلو سر آگے کیا ہے پرموک لوگ نرطے گھومر گھالانگا ایتی دیرے پڑھ دیا لیکن میں ایک بار آپ کو لوگ نرطے کی جگہ کیا پڑھاؤں گا ہے ویس بوشا تو آئیے ایک بار اپنے ویس بوشا کی اور تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں ویس بوشا راشتری ہے پوشا راشتری ہے پوشا جودپور کے پورٹ پینٹ کو دماغ میں ہے جو چیزیں آپ کے کہیں نہیں ملے گی وہ کہاں ملے گی ہمارے دماغ میں ملے گی اس کے بعد آپ یاد کریں گے ویس بوشا راشتری پوشا جودپور کے کوٹ پینٹ کو مانا جاتا ہے پھر ہم پڑھتے ہیں پگڑی پگڑی جو ہے یہ کہاں کی پرشید ہے ادھے پور کی پرشید ادھے پور کی پرشید پگڑی ادھے پور کی پرشید ہے پگڑی باندھنے والا پگڑی باندھنے والا کیا کہلاتا ہے چھاپدار سب سے بڑی پگڑی سب سے بڑی پگڑی باغور حویلی جو پسچمی سانسکرتک کے اندر ہے نا ادھے پور میں ادھے پور اگزام میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے پسچمی سانسکرتک کے اندر پسچمی سانسکرتک کے اندر ٹھیک ہے ہاں سب سے بڑی پگڑی پگڑی باندھنے والا چھاپدار سب سے بڑی پگڑی باغور حویلی ادھے پور میں پسچمی سانسکرتک کے اندر پگڑی ادھے پور کی پرشید ہے راشتی پشاک جوتپور کے کوٹ پینٹ کو مانا جاتا ہے پھر اپنے یہاں پر بات کرتے ہیں ایک آپ سے پرسند پوچھ لیا جائے پگڑی کی لمبائی پگڑی کی لمبائی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وار کیا کہتے ہیں وار وار جو ہوتا ہے وار یہ 26 وار کی پگڑی سب سے بڑی پگڑی ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے ادھے پور میں ایک وار کا مطلب ایک میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دھیان رکھنا پھر یہاں سے آپ سے ایکزام میں پرسند پوچھا جائے جیسے دیپاولی پر کس کا فون ہے دیپاولی پر موٹڑے کی پگڑی ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جائے ستراون مہا میں لہریہ پگڑی دسیرے پر مدیل پگڑی ید میں کسریہ پگڑی اب یہاں پر اپنے کو یاد رکھنا ہے دیکھو کچھ باتیں جواب کے بہت کام آئے گی یہ ید میں کسریہ پگڑی ہوتی ہے دسیرے پر مدیل کی پگڑی ساون میں لہریہ دیپاولی پر موٹڑے کی پگڑی ہے یہاں پر آپ سے ایکزام میں پوچھا جائے کی رازستان میں جیسے کھنٹے دار پگڑی ہے وہ کہاں کہ اس کو میں آپ کو یاد کراتا ہوں پگڑی کیا ہوتی ہے ہماری جو شان آن بان کا پرتیق ہوتی ہے آن بان کا پرتیق کس کا پرتیق ہے آن بان کا پرتیق ہے وہ کس کو مانا جاتا ہے پگڑی کو مانا جاتا ہے تو لکھ لیا ہوگا بیسے آپ لوگوں نے سبھی کا سواگت ہے ابھی بھی دو آ رہے ہیں وہ دیکھ لینا ہاں یہ لائن ہے ہر روز گر کر مکمل کھڑے ہیں دنیا کے دیکھیں میں نے کئی دو رسی لیے تو آج بھی کھڑے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی دیکھو سب سے پہلے جیپور جیپور میں کون آئے تھے مغل تو مغلیا پگڑی مغلوں نے ڈال دیا یہاں پر خونٹا خونٹے دار پگڑی کتاب پرکاسیت ہوتی ہے ایک ماثوریا ماثوریا پگڑی یہ تو ہے جیپور کی ٹھیک ہے کیسے یاد رکھو گے سب سے پہلے کون آئے مغل مغلوں نے ڈال دیا خونٹا خونٹا مغلیا اور ماثوریا پگڑی پھر آپ کو یاد رکھنا ہے جودپور جودپور میں دھول اڑتی ہے مٹی اڑتی ہے تو کھڑکی رکھنی پڑے گی کھڑکی دار پگڑی سجدہ بنانا پڑے گا سجدہ دار پگڑی اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر رکھنی پڑے گی جسون شاہی جسون شاہی ہولی کیا احسر پر کون سی پگڑی بان دی جاتی ہے کوئی بتائے گا ہاں بتائی گا ہولی کیا احسر پر اس کے بعد ہے میوار میوار میں پانی بہت ہے چپٹ چپٹی پگڑی رازہ ہوئے تھے مہارانہ پرتاب کے پتا ادی شاہی کون سی ہے ادی شاہی مہارانہ پرتاب کے بیٹے کا نام امر شاہی اور کرانتی میں جس نے سب کا سات دیا تھا سب روپ شاہی پگڑی اس پرکار سے آپ میوار کی پگڑی وں کے بارے میں یاد کر سکتے چلو اور بھی باتیں بتاتا ہوں آپ کو آپ سے پوچھا جائے سافہ یا میوار میں میوار مہارانہ کو پگڑی باندھنے والا باندھنے والا وہ کیا کہلاتا تھا بکھرما کیا کہلاتا تھا بکھرما آپ سے پوچھا جائے سافہ سافہ جو ہے وہ جودپور کا پرشید ہے اور پرسن آتا ہے پانچ رنگوں کا رنگا سافہ وہ کیا کہلائے گا باورا کیا کہلائے گا باورا پانچ رنگوں کا رنگا ہوا سافہ کیا کہلائے گا باورا کہلائے گا ٹھیک ہے ہاں پھول پتی پگڑی پھول چھاپ دار لگ دیا نا وہ بہت بڑی آب دیکھو اگزام میں اور کیا پوچھا جائے چندری چندری کہاں آئی باورا پہلائے 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 جی ہوا پوزن پہ جاتے نا اپنے اس سمیں گیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا یہ یاد آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد ساڑھی ساڑھی بنارس کی پرشد راجستان میں کوٹا کی پرشد اگزام میں پوچھ جائے کوٹا ڈوریا ساڑھی ٹھیک ہے کوٹا ڈوریا ساڑھی یا آپ سے پوچھ جائے سونٹ کی ساڑھی یا آپ سے پوچھ جائے پھول پتی والی ساڑھی یا آپ سے پوچھ جائے چوہ چندن والی ساڑھی یا آپ سے پوچھ جائے سپری پرنٹنگ کی ساڑھی ایک لڑکی چاہیے خاص خاص جو ایم 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 کاپڑی جانتے ہو کیا ہوتا ہے ایسے مہلاؤں کے پیچھے وہ رسیواری بند ہی ہوتی نا اس کو بولتے ہیں کوٹا ڈوریا ساڑھی کہاں کی ہے کیتھون کوٹا اب ایسے ہی کوٹا کے اندر اور بھی ساڑھیاں ہیں جیسے میں کہوں مسوریا ساڑھی یہ کہاں کی ہے کوٹا جینیب ساڑھی جینیب ساڑھی یہ کہاں کی ہے کوٹا تو اپنے کو دھیان رکھنا ہے سوٹ کی ساڑھی سوائی مہدھوپور کچھے پھولپتی والی ساڑھی جوب نیر جیپور چوبہ چندنوالی ساڑھی ناد دوارا راسمند یہاں پر جوب نیر جیپور گرامین لکھو گے ٹھیک ہے نا سپری پرنٹنگ کی ساڑھیاں ناد دوارا اور ناد دوارا کہاں پر ہے راسمند میں ہے ناد دوارا کا پراشین نام پوچھے پراشین نام سیہار کیا ہو جائے گا سیہار کیا آپ کو یاد رکھنا ہے تو ساڑھیوں کے بارے ہم بات کر لی بھارت میں پنارس کی ہے راجستان میں کوٹا کی ہے مسوریاں ساڑھی ہے سوجت کی گراشیوں کی فاق بلکل بندہ رامزی میں بتاؤں گا لیکن وہ ہست کلا آئے گا تب بتائیں گے ابھی ایک بار یہ ویس بخشائن چل رہی ہے ٹھیک ہے جیوڑا تھی ٹینسن مطلب سب چیزیں پڑھاں گا آپ آج ہم اتار لیا چلو اب جیسے ہم سے پوچھا جائے کی کاپڑی دو ڈوریوں کے ساتھ پاندھی زانے والی سولی تلکہ یا اسی کو بولتے ہیں برکہ مسلم محلاؤں کا بستر جیسے ناندنے آدھی واسی محلاؤں کے پراشین تم وستر تو یہ جو آدھی واسی محلاؤں کے پراشین وستر تھے یہ نیلے رنگ کے ہوا کرتے تھے مکھے روپ سے ٹھیک ہے اور ناندنے کس جلے کے پرشید ڈھل وارا کٹکی آدھی واسی کنیاو کاوستر پیریہ یا سندوری ہیل دلہن کی لال رنگ کی ساڑھی بول دو یا لہنگا بول دو تیج جگہ گلابی رنگ بھی ہوتا ہے تو آپ ارجیشٹ کر لینا کیونکہ لڑکیاں شادی کے سمیہ گلابی لال ایسے کچھ پہنتی ہے آدھی واسی کنیاو کا وستر ہو گیا اور اس کے بعد میں اپنے یہاں پر پڑھتے ہیں کچھ ہو بھیل محلاؤں کا خاغرہ خونسنی کنزر جنزاتی کی محلاؤں کنزر جنزاتی کی محلاؤں کا ویسیس پائزاما ویسیس پائزاما یا آپ سے پوچھ لیں پھڑکا ریجا سہریہ محلاؤں کا وستر کس کا وستر ہے سہریہ محلاؤں کا ہاں ایسے ہی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پھڑکا تو یہ اتار لیا ہو گیا دیکھو خونسنی خون پیجاب ہے کنزر ہاں خون پیجاب بھائیہ کنزر تو کنزر جنزاتی کی محلاؤں کا ریجا سہریوں کا کچھاؤں بھیل محلاؤں کا گھاگرا ہے اب آپ کو یاد رکھنا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس میں جس کو بولتے ہیں ایکزام میں پوچھا جاتا ہے پھڑکا پھڑکا کا سے کتھوڑی جنزاتی کی کتھوڑی جنزاتی کی محلاؤں دوارہ محلاؤں دوارہ مراتھی انداز میں باندھی زانے والی ساڑی تو کتھوڑی محلاؤں مراتھی انداز میں کیا باندھتی ہے ساڑی ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر پھڑکا ہو گیا پھڑکا کے بعد میں اپنے بات کریں ایک او چر نوٹ یو چر نوٹ یو سادھوی محلاؤں کا بستر لگڑا اوڈنی کا پرکار اور راجستان میں لگڑا کہاں کہاں کا پرشید لکشمن گڑ شکر اور مکند گڑ جنج لکشمن گڑ شکر مکند گڑ جنج تیرے تیرے سینے میں ہی سہی یہ ہو کہیں بھی آگ یہ آگ جلنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ تم تھک سکتے ہو تم ہار سکتے ہو کیا پتا تمہارے پاس میرے سے زیادہ ہو میرے سے اچھی نوکری ہو میرے سے زیادہ پیشے ہو لیکن مجھے نہیں رکنا ہے جب تک منزل نہ ملے محنت کرتے جاؤ آپ کے دوارہ تھوڑا سا سمیہ بھی اگر خراب کیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی گلت ہے یہ دھیان رکھنا اور آپ اگر ادھیا پک بھرتی کی تیاری کر جوڑیے گا آپ پتا چلے گا کہ سب کچھ آنا باقی ہے سب چیزیں پڑھیں بس جڑے رہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہیں کہ ایک بار دیکھئے گا سہاب پڑھ کر دیکھئے اس کے بعد آپ کو لگے گا دوست بنائے رکھیں اپنے اپنے ہمت نہ ہارے جو ہوگے ان کو کو جاگ بھائیا ایک ڈک میلو بھی دو جار چو ویس میں میرے سن نوگری کا وعدہ کیا ہے نا دھان رکھنا لگ ڈوڈنی کا پرکار ہوتا ہے ایسے ہم سے پوچھا جاتا گوٹا جری گوٹا جری گوٹا جری کہاں پر ہے کھنڈی 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 لپی کھنڈ بانکڑی بیجیا مکیش چمپا کلی چمپا کلی ہاں لپا لپی کھنڈ بانکڑی مکیش بیجیا لپا لپی ٹھیک ہے مکیش کیا ہوتا ہے مکیش اس پرکار سے جو کپڑا ہوتا ہے اس پر یہ بیج پرکار سے جو بندی ہوتی ہے اس کو مکیش بولتے ہیں یہ اس کے پرکار گوٹا جری کھنڈی سکر کے اندر ہے یہ آپ کو ویشیش یاد رکھنے ہے اگزام میں پوچھے جائیں گے جیسے ایک آپ سے پوچھا جائے دامنی دامنی آبوشن بھی ہے دامنی ماروار میں مہیلاؤں کا وستر بھی ہے ماروار میں مہیلاؤں کا وستر بھی ہے یہ بھی آپ کو ویشیش دھیان رکھنا ہے دامنی دو ہے وہ ماروار میں مہیلاؤں کا وستر بھی ہے نوٹ کر لیا بتاؤ اور آگے چلیں چھوڑا سا اور آگے چلتے چوری چوری دل تیرا چورائیں گے ہم تو گانا گائیں گے ہم پڑتے ہیں اور اگزام میں جو پوچھا جائے جیسے آپ سے پوچھا جائے آتم سوکھ سردی میں پہنے جانے والا وستر مادھو سنگھ پرثم کا آتم سوکھ جو ہے وہ کہاں پر ہے سٹی پیلیس جی پور میں سٹی پیلیس جی پور میں اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے آتم سوکھ سردی میں پہنے جانے والا وستر مادھو سنگھ پرثم کا آتم سوکھ شی پیلیس جی پور میں ہے اس کے بعد ہوتا ہے انگ رکھی یا بغتری پوکیٹ والی بنیان زاما پھر 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 دوارہ شریر کے اپری بھاگ پر پہنا جانے والا وستر بھاگ سنگھ دوارہ پہنے جانے والی کوپیٹ اس کے بعد آپ یاد کریں تو یہاں پر آپ کو پتا چلے ایک ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں اپنے کیا بولتے ہیں نام یاد آرہا تھا بھی بھول گیا میں برجیس برجیس ید شکار بیوہ کے سمیں پہنا جانے والا والا پہنا جانے والا پرسوں دوارہ چوڑی دار پائزاما چوڑی دار پائزاما اجرک مسلو یا مسلو بھی بولتے ہیں مسلمانوں دوارہ نماز ادا کرتے سمیں باقلا باقلا انہی کمبل انہی کمبل داتیا گلے میں باندھی جاننے والی ٹائی بول دو آپ اس کو اس پرکار سے ہم نے جیسے اور آ جاتا ہے دھے پاڑا دھے پاڑا پرسوں کی تنگ دھوتی پوتیا پوتیا کو بولتے ہیں سافہ یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم سے ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آگے ڈانس آ گیا تو ڈانس کریں گے ڈانس آ گیا اس کے بعد میں اپنے کیا پڑھیں گے اور گیت کہیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے کتنے ٹوپک پورے ہوگے تین ٹوپک پورے ہوگے ہمت بنائے رکھنا ابھی تو بہت دور تک جانا ہے کہا جاتا ہے نا سگن ون اندھیری رات موک نمترن چلنا ہے ارے ابھی وشرام کہاں بہت دیر تک چلنا ہے ارے آشو بہت دیر تک چلنا ہے تو اپنے بات کرتے ہیں یہاں پر نرتیوں کی راجستان کا راجے نرتی نرتیوں کا شرمور راجے کی آتما اب آپ کو کیسے یاد رکھنا دیکھو یہ ایک مہیلہ ہے اس مہیلہ دوارہ جیسے یہاں کھڑی ہے آٹھ کہروے کی چال جس کو کیا بولتے ہیں سوائی کیا بولتے ہیں سوائی آپ سے پوچھا جائے گنگور گھومر نرتی اکادمی ستاپنا کب ہوئی تھی کوئی بتا سکتا ہے گنگور گھومر نرتی اکادمی کہ ستاپنا ممبئی میں راج ماتا گووردھن کماری دوارہ کوئی ستاپنا بتاؤ کمنٹ کرے گے جلدی بتاؤ راج ماتا گووردھن کماری دوارہ راج ماتا گووردھن کماری دوارہ جو ہے یہ اس کی ستاپنا کی گئی تھی اس میں وادھے ینتر ڈھول نگاڑا سہنائی وادھے ینتر کونسا پلیپت ہوتا ہے وادھے ینتر ڈھول نگاڑا سہنائی گرام وکاس عدیقاری میں پوچھا گیا پرشن ہے یہ ہاں اس نے نگاڑا 1986 سنیل RS بہت بڑیا گوڑ میرے بھائی آپ کا بھگوان RS میں سیلیکشن دے بہت بڑیا صحیح میں 1986 میں ابھی پوچھا گیا تھا یہ گرام وکاس عدیقاری کا جو پری ایکزام تھا اس میں دیکھ لینا آپ آپ کو یاد آجائے گا اب دیکھو گھومر کے پرکار گھومر میں ایک دو تین گھومر کے پرکار اگر پوچھے تو کتنے ہے تین گھومر رموہ میں کچی گھوڑی کٹ کی گھوڑی کیا یاد رکھوگے کچی گھوڑی کٹ کی گھوڑی کچی گھوڑی میں کیا ہوتا ہے لکڑی گھوڑی بنی ہوتی ہے پھر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کمل کا پھول کھل رہا ہے کبھی کمل کا پھول کچی گھوڑی کٹ کی گھوڑی ارے یاد آگیا شیخہ واتی میں پرشید گھومر نرتے سمی گھومر نرتے گھنگوڑ کے اوثر پر سرواد ہوتا آئی کنگوڑ کے اوثر پر سرواد کیا جاتا ہے گھومر راجستان میں ٹھیک ہے شیخہ واتی کچی گھوڑی کا شابد کرت ہوتا ہے کٹ کی گھوڑی اور کھلاڑی کتنے ہوتے ہیں کھلاڑی اس میں ہوتے ہیں کھلاڑی کلاکار سوری اس میں نرتے میں کلاکار کتنے ہوتے ہیں کٹ ہے تو آٹ ہے آٹ ہے تو تھاٹ ہے ویوہ کے اوثر پر ویسے سیکھا واتی میں پرشید ہے لیکن سیکھا واتی کے علاوہ آپ ڈیڈ وانا پچھا مان یہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے آپ سے پچھا جا سکتا ہے کہ وادھے ینتر کون سا ہوتا ہے وادھے جانچ اب دیکھو خاص بات کہ اس کے اندر پرسوں دوبارہ کیا جاتا ہے پرسوں دوبارہ کلاکار پوچھے تو آپ سے نام یاد بتا دینا چھاور مل گہلوت اور گوویند پاری چھاور مل گہلوت جو یہ اس کے پرشید کلاکار ہے پرشید کلاکار دیکھو دو تین نرتی کی بات کی ہم نے دو کی ابھی گھومر میں اکثر کتنے تین گھومر نرتیوں کا سرمور راجے کی آتما کچی گھوڑی کٹ کی گھوڑی کٹ ہے تو آٹ ہے آٹ ہے تو تھاٹ ہے تھاٹ کماروں کے نرتی کے دوران پھول کھلنے وے مرزانے کا پرتیق ہوتا ہے پھول کھلنے وے مرزانے کا پرتیق پھول کھلنے وے مرزانے کا پرتیق میں نے بتایا لکڑی کی گھوڑی جو کچھی گھوڑی ہوتا ہے بلکل دیکھو سیکھا واتی میں گندر بھی ہوتا ہے لہور لہور کیا بولتے اس کو چنگ بھی ہوتا ہے اور زنداد بھی ہوتا ہے بہت سارے نرتی ہیں لیکن جو یہاں پر آ رہے ہیں ایک بار آپ انہی کو پڑھیں تب ہی آپ ٹھیک رہے گا تیرہ 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 بہت بار exam میں پوچھا گیا جی کے میڑے پر ٹھیک ہے ایک مہلا بناو چتر یاد تب ہی ہوں گے یہ نرتی جب مہلا بناو گیا یہ مہلا بیٹھی ہوئی ہے اور اس مہلا کا نام رکھ دو مانگی بھائی پرسید نرتی آگ نا کون ہوئی مانگی بھائی ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو یہ جو ہے نیلا رنگ جو میں نے یہاں پر کیا تیرا منجیریں تیرا منجیریں مہلا کس وادہ ینتر کا پریوک کرتی ہے یہاں پر آپ پتا چلے گا مہلا جو ہیں وہ منجیروں کا پریوک کرتی ہے اس کا نام مانگی بھائی ہے اب آج سے پوچھا جائے اس کے ادھگم کہاں پر ہوا ادھگم تو پادرلا گاؤں پالی سمانہ جاتا ہے اب دیکھو یہ مہلائیں دوارہ یہ کس پنت کی مہلائیں کامڑیا پنت کی بیوہیت مہلاؤں دوارہ بیٹھ کر صرف کنواری کنیائیں نہیں کرتی بیوہیت مہلائیں کرتی یہ آپ کو دھیان رکھ نا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہاں ان کے جو جیٹ تھے ان سے انہوں نے سکھا تھا لکشمن داس کامڑ بھی پرشید ہے ورطمان میں اب دیکھو آپ کو یاد رکھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں دیکھو کیسے پڑھیں گے تہرہ تعلیم تہرہ تعلیم مہل مہلہ بناوگے رام دیو جی کے میڑے پر ہوتا ہے بھادر پت شکل دیو 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 سب سے پہلے مانگی بھائی بھائی کس گاؤں کی نیواسی تھی بانینہ گاؤں چتوڑ کی نیواسی تھی ٹھیک ہے نا میں بھو چاہتا تو کم کروا سکتا تھا میں چاہتا تو بلندی پر جا بھی سکتا تھا تمام سہر کی نیند اڑا بھی سکتا تھا پھر کھانی تو دو ہی روٹی ہے یہ پھر یہ پٹھ دیو تھا گھڑلا نرطے مار مار گھڑلا ہمار گھڑلا گھومی لار گھومی لار سوہ گھڑلا گھڑلا ہاں گھڑلا گھڑلا بار دیکھو تی آج سیٹلائٹ خور رہی گھڑلا کھوٹی چھوڑی 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 دیکھو پھر اس کے اندر دیپک جلائیں گے ہاں یہ دیکھو دیپک دیکھو جب گھڑلا نرتے ہوتا ہے تب چکا جام ہوتا ہے جب چکا جام ہوتا ہے تب چیتر کرشن اسٹمی آتا ہے ارے واہ کتنا آسان ہو گیا یاد گھڑنا کتنا آسان ہو گیا جب چکا جام ہوتا ہے تو راجستان میں تین چیزیں یاد رکھنی ہیں جیتلا اسٹمی گھڑلا روپائن سنستان دوارہ سندرکشن پرابت ہے پھر دوسری چیز میں نے یہاں کیا بتایا جب گھڑلا گھومتا ہے تو چکا جام ہو جاتا ہے بات ہے گھڑلے خان ازمیر کے ملو خان کے سینہ پتی تھے اور پیپار جود میں جو کنیائے پوزا کر رہی تھی ان کنیاؤں کا اپرہن کر لیا جو گنگور کی پوزا کر رہی تھی 140 کنیاؤں کا جب اپرہن کیا گیا تو مار وار کے راجہ راو ساتل جو مہراج جودہ کے بیٹے تھے راو ساتل نے گھڑلے خان کے ساتھ کوشانہ کا ید کیا کوشانہ جو ہے وہ 1402 میں ید ہوتا ہے اس ید میں گھڑلے خان اور راو ساتل پوری ترہن سے گھائل ہو جاتے ہیں اور راو ساتل ویرگتی کو پرابت ہوتے ہیں گھڑلے خان کی مرتی ہو جاتی ہے تو ان کی گھڑلے خان کی پتری گھنڈولی دوارہ شروع کیا گیا ارد شدرد مٹکوں میں دیپک زلاکر ارد شدرد مٹکے میں دیپک زلاکر گھنڈولی دوارہ شروعات کی گئی اس کی کس کے دوارہ شروعات کی گئی تھی گھڑلہ نرتے کی شروعات کس نے گھنڈولی نے شروعات کی گھڑلے خان کی پتری بتاتے تھی گھڑلا گھومی گھومی مٹک مٹکے میں دیپک جب گھڑلا ہوتا ہے چتر نہیں بنایا تو نراز ہو جاؤ گا جین نرائن ویاس دوارہ پرکاس میں لائی گیا جین نرائن ویاس جسے لکڑ فکڑ کہا جاتا ہے پھرگڑا جاتی کی مہلاؤں دوارہ کی آج آتا ہے آج نہ چھوڑیں گے دم 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 یاد ہو جائے گا دھول نرطی ہے جس کو بولتے ہیں پھٹا پھٹ بزاتے نا دم 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 وہ دھول ہو جاتا ہے تو اس میں ایک شیلی آتی ہے تھاک نا شیلی کون سی تھا نی تھاک نا شیلی یعنی نرط کو میں جوش بھرنا نرط کو میں جوش بھرنا یہ سرگڑا جاتی اس کو کرتے ہیں سرگڑا جاتی کی پریم خیم سنگ را ٹھوڑ اس کو میں یہ لکھ دیتا ہوں خیم سنگ را ٹھوڑ و سرگڑا مہلا کی پریم کہانی پر آخریت یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سرگڑا مہلا کی پریم کھانی پر آخریت ہے ٹھیک ہے میرا کوئی گانا نہیں یہ گانا ہے ہاں بھولی بھیلی جو ہوتے وہ اس کے اندر نرتیے کرتے ہیں جالور کے اندر میں کیا رومند بتایا ہے بلکل 1969 میں ستاپنا اچھا اس کی ستاپنا 1969 میں ستاپنا ٹھیک ہے ستاپنا ستاپنا مہار جی جے تو آپ کو یاد آئے گا اگنی نرتے کہاں کا ہے کتری سر کا کتری سر کہاں پر ہے بی کا نیر میں ہے کتری سر بی کانی سسنا تھی سمپردائ سوارا سدکتے انگاروں پر نرتے گنگا سنرکشن پر مہار گنگا سنرکشن مہار گنگا سنرکشن پر جسنا سمپردائ کتری سر دو اور اگنی نرتے کرتے سمیں پھتے پھتے کا اچارن پھتے پھتے کا اچارن کرتے ہیں سری رستم جی کے اچارن کے ساتھ شروع یہ جسنات جی کے ششے تھے سری رستم جی کے اچارن کے ساتھ شروع اس میں کیا ہے جیسے کلاکار پوچھے جاتے ہیں جسنات جی کے کلاکاروں میں جو آتے ہیں وہ پرش آتے ہیں چوخ نات جی لال نات جی اس میں پرش کلاکار ہوتے ہیں پرش کلاکار جو جسناتی شد ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں اس میں نام آتا ہے چوخ نات لال نات سوائی نات یہ بھی آپ کو دھیان رکھ بم 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 نرت تو یہ دیکھو بم کو بولتے ہیں بم ایک آدمی یہاں پر کھڑا کھڑا کر دو تین چار پانچ چھ سات پھر اس کے اندرے سے آگ لگا دو کپاس کے بینولے زلاکر کپاس کے بینولے زلاکر جو نرتے کیا جاتا ہے پھلی کا جو پھلکو بھائی ہے وہ مکھے آگیا اب اس کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے مہلائیں سرپر چلی رکھتی ہے کپاس کے جلتے ہوئے بیز بینولے کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے بیز ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو انیہ ہمیں باست نام آتا ہے پھلکو بھائی اور انیہ میں سنیتہ راوت موہن سنگھ گوڈ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے چھتریہ لیکن پھر بھی میں کچھ اور نرتے بتاتا ہوں جو اگزام میں آتے ہیں جیسے کال بیلیوں کے نرتے کال بیلیوں کے نرتے میں یاد رکھنا کال بیلیا ایک سپیرہ جاتی ہے سپیرہ جاتی ہے کال بیلیا جو ہے ان کا ایک ٹرک کے ساتھ یاد کریں گے اپنے پائی پاس پائی پاس جیسے بگڑی اینڈونی پانیہاری سنکریہ بگڑی بگڑی بھیک مانگتے سمیت بگڑی بھیک مانگتے سمیت اس کے بعد انڈونی انڈونی جو ہے وہ ہے پانی بھرکر لاتے سمیں پنیہاری پانی بھرتے سمیں سنکریہ پریم گاثہ پر آدھاریت انڈونی جو نرتیا ہوتا ہے تب اس میں دو وادہ انترپرکت ہوتے ہیں ایک کا نام ہے پونگی کہاں چل دی کہاں چل دی پیار کی پونگی بجا کر ایک ہوتا ہے کھنجری یہ وادہ انترپرکت ہوتے ہیں پرشید نرتیانگنا پرشید نرتیانگنا ابھی کبھی بھی پوچھا جائے ایک گورو میں ہی نام جس نے ثابت کر دیا کہ حالات کیسے بھی ہو اگر آپ محنت کریں تو آگے نکل سکتے ہیں گلابو بھائی جنہیں کہا جاتا ہے کہ دو بار جنم ملا جنم کے بعد انہیں زمین میں دفنا دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی جب ان کی ماں نے ڈھوڑا تو واپس وہ جندہ ملی تو وہ ہے گلابو بھائی گلابو بھائی جو ہیں یہ ہے بگ بوس سیزن میں بھی گئی ہے بگ بوس کے اندر بھی شامل ہوئی تھی ان کو پدمسری بھی ملا ہے پدمسری بھی ملا ہے اس کے علاوہ جیسے کنچن سپیرہ ہے انیہ میں کنچن سپیرہ ہے اور بھی ایک دو نام میں بھی یاد نہیں آ رہے ہیں گلابو بھائی جو ہیں ان کا سسرال سسرال بھرائی ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کال بیلیوں کے لیے بائی پاس کچھ ایسے اور نرتے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں ساری چیز پڑھیں گے سارے ٹوپک کے لیے رہوں گے ٹینسن کیوں لیتے ہو ٹھیک ہے ابھی جیسے آپ سے پوچھے کہ بھانگڑا کہاں کا ہے بھانگڑا تو سری گنگا نگر کانوڑا بارڈ میر کانوڑا بارڈ میر کبوتری چورو ہنڈولا جیسل میر ٹھیک ہے ہنڈولا جیسل میر اس کے بعد میں کھاری الور کھاری الور کھاری الور اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جائے بارود چتوڑگڑ بارود چتوڑ پیجن باگڑ چھتر ناہر نرطے مانڈل بھلوڑا بھلی کے تیرا دن بعد سینگ والے سیروں کا نرتی ہے سانزہاں کے سمیں شروع گوزر حمر پلیدی سری نرتی لنبار نرتی زالور میں مہلا پردھان نرتی اس کے علاوہ اپنے سے پوچھا جائے پالی نوچ پالی نوچ نرتی پانس وڑا سو گولہ نرتی زونگرپور بھوائی نرتی چرکولا گھرتپور آپ سے جو پوچھے آپ بھی بتاؤ چوگالا ہی بھی تو بتاؤ کو سوڑا بہت چوگالا ڈوگرپور سورب مینا بہت بڑیا ہاتھ تو درد کروال آگیا میرا بھی تھارا بھی کروال آگیا بھوائی بتاؤ مانو گھرویت گوزر بہت بڑیا کوٹا والی دل مانگے اچھے جے پور والی بھولوک کرے دھول بتا تو دیا جو کروا دیئے وہ ہے چھوڑ کر ایکسٹرا بتائیے گا ہم تو میں نے بتایا اس کا رنبازہ رتبئی میو میو ذاتی دوارہ یہ بھی ایکزام میں پوچھا گیا ہے میو ذاتی دوارہ رنبازہ رتبئی جیسے جنداد اگر پوچھ لے جنداد یا لہور لہور تو یہ آتا ہے سیکھا واتی ٹھیک ہے جنداد لہور لہور کا شابدی کرت ہوتا ہے مٹھی خجلی ٹھیک ہے دیکھ لے نا مٹھی خجلی آگے چلیں اب آگئی ہمارے پاس چھتریان کیا آگئی ہے چھتریان جس میں آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں کی ہے کیا ہے ان کے بارے میں چھوٹ چھوٹی باتیں آتی ہے دیکھو گیٹور کی چھتریان جیپور ساسکوں کی انہی میں ایک پرسند آتا ہے اسواری سینگھ کی چھتری اسواری سینگھ کی چھتری جو ہے وہ کہاں پر ہے سٹی پیلیس جے پور سٹی پیلیس جے پور آہڑ کی چھتریان چھتریان پہلی چھتری امار سینگھ کی انہیں مہا ستیہ بھی کہا گیا ہے مہا ستیہ بھی کہا گیا ہے رانہ پرطاپ کی چھتری بانڈولی کیجڑ باندھ کی نعرے سانگا کی چھتری سانگا کی چھتری مانڈلگڑ دھلوڑا اس پرکار سے آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہڑ کی چھتریان میوار کی چھتریان بہت بڑیا یہ گیٹور کی چھتریان جے پور ساسکوں کا نیجی سمسان گھاٹ ہے جو بھی چھتریان پڑھ رہے ہیں وہ نیجی سمسان گھاٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں بلکل آگے چلیں کلو پنسکونڈ کی چھتریان پنسکونڈ کہاں پر ہے منڈول دھودپور کے راتھوڑ ساسکوں کی چھتری اپنے سے کئی بار پوچھا جاتا ہے ہنہاں بجی کیوں رہنا ہے کی پردھان منتری ہے کہ جی پردھان منتری کی چھتری نہیں اور پردھان منتری کی چھتری جو دھودپور سینہ پتی کی چھتری کہاں پر ہے جو دھودپور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے پردھان منتری چھتری کا ہے جو دھودپور کے اندر ہے سینہ پتی چھتری کا ہے جو دھودپور کے اندر ہے ہاں اب یہاں جو دھودپور کے اندر اپنے سے ایکزام میں پوچھا جاتا ہے کہ ایک کاغہ کاغہ کی چھتری آتی ہے جو دھودپور کے اندر ہاں بلکل پردھان منتری کی چھتری جس کو اپنے یہ بول سکتے ہیں کاغہ میں ہے یا اس کو اپنے یہ بول دیں راج سنگھ کمپاوت کی چھتری کمپاوت کی چھتری اور ایک اپنے پڑھتے تھے یہاں پر جس کا نام آتا ہے جسون تھڑا ایکزام میں پوچھا گیا ہے بہت بار جسون تھڑا اسے بولتے ہیں راجستان کا تاج محل راجستان کا تاج محل جسون تھڑا جو سردار سنگھ نے سردار سنگھ نے اپنے پتا جسون تھڑا دویتیا کی یاد میں بنوایا تھا دیوکنڈ ساگر کی چھتری بکانیر کہاں پر ہے بکانیر دیوکنڈ ساگر کی چھتری کہاں پر ہے بکانیر کے اندر ہے سواہ سردار سنگھ نے اپنے پتا جسون سنگھ دویتیا کی یاد میں جسون سنگھ دویتیا وہی ویکتی ہے جس کے پاس میں کون آئے تھے جن کا نام تھا نام تھا دیانان سرشوتی جنہوں نے کہا تھا کہ ویدوں کی اور لوٹو سوہ دھرم سوہ بھاسا سوہ راج سوہ دھرم سوہ راج سوہ بھاسا سوہ دیش چار سوہ کی پریبھاسا دی تھی وہ دیانان سرشوتی جس کی ہتیا انہی کے دربار کی ایک بھکتن جو گنی کا تھی ننی جان دیپاولی کے دن ہاں ٹھیک ہے جہر دے دیا تھا آگے چلیں بڑا باگ کی چھتریاں بڑا باگ کی چھتریاں کہاں پر ہے جیس علمی کچھ سا بھی جاتا ہے پالیوال پرہمنوں کی یا بھاٹی ساسکوں کی دونوں کی ہے شاہر باگ کی چھتری کوٹا شاہر باگ کی چھتری کہاں پر ہے کوٹا آپ سے پوچھا جائے 32 خمبوں کی چھتری سوائی مادھوپور ہمیر دیو کے پتا جیتر سنگھ کے 32 برسوں کے ساشن میں ٹھیک ہے اس کو نیای کی چھتری بھی بولتے تھے نیای کی چھتری 32 خمبوں کی جگرنات کچھوا کی چھتری یہ کہاں پر ہے مانڈلگڑ بھیلوڑا میں ٹھیک ایسے ہی ہم سے پوچھا جائے امار سنگھ را تھوڑ کی چھتری ناگور میں جیسے ہم یہاں پر پڑھ کر گئے بیکہ نیر بیکہ نیر میں ہمیں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے تیسی ٹوری تیسی ٹوری کی چھتری جو ادینے گاؤں ایٹلی سے آیا تھا چارن سہیتے پر شوڑ کرنے آیا تھا گاغرون کا قیلہ جو دیا گیا ہے اس کو پرتوی راز راٹھوڑ کو پرتوی راٹھوڑ نے گرنط لکھا تھا ویلی کشن رکمنی ری اس گرنط کو پرکاس مانڈ تیسی ٹوری نے کیا تھا ٹھیک ہے ہاں 22 مہارانی کی چھتری بلکل گنگا پور یہ بھی بہت اچھا آئے گا آگے دیکھو یہ آگیا گنگا بھائی یہ موسی دیو موسی مہارانی کی چھتری کی بارے میں اور کیا جانتے ہیں وہ بتاؤ پوش والدی ٹھیک ہے ہاں توری توری بیکہ نیر میں چھتری ٹھیک ہے لگ لیا ہوگا یہ آگے دیکھو چھتر ویلاس باغ آپ سے پوچھا جائے چھتر ویلاس جس کو بولتے تھے کیسر ویلاس کیا بولتے تھے اسی کو کیسر باغ کی چھتریان بھی بولا گیا ہے کیسر باغ کی چھتریان کیسر باغ کی چھتریان یہ کہاں پر ہے گندی میں چوریاسی خمبوں کی چھتری گندی کی تی روپے کلو ہے سوریاسی روپے چوریاسی خمبوں کی چھتری یہ بھی کہاں پر ہے گندی میں راو انیرود دوارا دیوہ کی یاد میں گوپال پال کی چھتری کرولی گنگا بائی کی چھتری ہیلوڑا پرسند آتا ہے خاندار ناثو سنگھ کی چھتری خاندار ناثو سنگھ کی چھتری بارہ آپ سے پرسند پوچھا جائے ایکزام میں کبھی بھی اسی خمبوں کی چھتری اسی خمبوں کی چھتری یہ کہاں پر ہے الور میں ہے اسے ہی بولتے ہیں موسی مہرانی کی چھتری کیا بولتے ہیں موسی مہرانی کی چھتری ناثو سنگھ بارہ بہت بڑیا میری کلاس پیچھے تھری اسی میں اسی ایسے الور چوریاسی میں چوریاسی پھر ایسے اس میں نہیں آئے گا ایسے پھر چورو کر دیں اس کو گنگا بائی شاہ پراہ میں ہو گئی ٹھیک ٹھیک سوری سوری گنگا بائی شاہ پراہ نیا جلہ بن گیا نا شاہ پراہ میں گنگا بائی شاہ پراہ میں ہو گئی کلکل سب تو دو خوال آگیا بھائی ہلو ہاں کلسی مینہ آرے سپری کے لئے الگ ہے بھئی آپ لوگوں کو چاہیے اس کے اندر ایک میں دھورینا پر بھی چلا رکھا ہے دھورینا اپلی کے سن جو ہے وہ پر بھی چلا رکھ ہے جادو جادوی بیچ کے اندر آپ لوگوں کو شوٹ کے اندر بہت ساری چیزیں یاد ہو جائے گی مکھ ہے لوگ وہ ہے انڈیا ہسٹری کے لیے چلا گیا ہے لیکن انڈیا ہسٹری ورلڈ جیو گراثی راستان بھوگول سب سب کے ویڈیو ملیں گے ایک سال کی ویل ڈیٹی کے ساتھ کتنے روپے روپے خمبو چھتری آئے گئی وہ بندی میں میسٹر جی چھتری بتاؤ کہا پر میسٹر جی چھتری ای ہم سب 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 شو شیو 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 میسٹر جی چھتری نہڑا نہڑا کی چھتری جس کو بولتے کلور یہاں پر آپ سے پوچھا جائے وشنو کے دس اوتاروں کے چتر ہے وشنو کے دس اوتاروں کے چتر جیسے یہ ہے اسی خمبوت شوال چھتری یہاں پر رام لکشمان چیتا کے چتر ہیں تھا توتا بنا تھا چھتری کے اوپر چھتری کہاں پر ہے جالور میں آپ اپنے سے پوچھا جاتا ہے جیسے ویر کل را را ٹھوڑ کی چھتری اب کوئی رہ گئی ہو تو کمینٹ کر کے بتاؤ مجھے بھیرو پول چھتوڑ تاکی کوئی اور ویدھارتی کی چھتری نہ رہ جائیں جیمل را ٹھوڑ بے پتہ چھتوڑ کے الٰوہ بتانا یہ تو میں لکھ دوں گا پتہ چھتری چھتوڑ والی بتانے لگ جاؤ میرا کی چھتری چھتوڑ میں سنت ریداس کی چھتری چھتوڑ میں میرا مندر ہے چھتوڑ میں سنت ریداس کی چھتری چھتو چھتوڑ ہیں ڈرس گورا دھائے جسے ماروار کی پنہ دھائے کی چھتری جو دistling گورا دھائے کو کیا کہتے تھے ماروار کی پنہ دھائی کر discipline ہماروار کی پنہ دھائی ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جائے ویر درگا داس ویر درگا داس راتھوڑ کی چھتری اجین ایم پی شپرا ندی کنارے شپرا ندی کنارے برامن دیوتا کی چھتری بلکل جودپور میں اور بتاؤ تہلا کی چھتری لکھتو دی تہلا نیڑا ایک ہی بات ہوتی ہے تہلا کی چھتری الور اس کے علاوہ بتاؤ برامن دیوتا کی حویلی برامن دیوتا کی چھتری حویلی اس میں آتی ہے دیوتا کی چھتری جودپور اور بتاؤ مدن کی چھتری مدن کی چھتری کونے ہے بھائی جیب پا سیندھیا کی چھتری چھتری خیونسر ناگور اور روچی کا چودری مند کیوں مارو تھے ہیں جھنجنو جوگی داس کی چھتری جوگی داس کی چھتری مدن کی ادھے پور بھائی نیم کا تھانا ادھے پور بھائی نیم کا تھانا تھانا ٹھیک ہے یہ چھتریوں کی کچھ باتیں تھیں مخے مخے سند پیپا کی چھتری جھالاوار بہت بڑیا ہم ہم سند پیپا کی چھتری ہم سند پیپا کی چھتری جھالاوار ہم سند پیپا کا مندر سمدھڑی گاؤں میں ہے گفا ٹوڈا ٹونک میں ہے ٹھیک ہے تو لگ بگ بہت ساری لکھلی چھتری اتنا کافی آگے چلتے نیکس ٹوپک پر راو سیہا کی چھتری بیٹھو گاؤں پالی یہ بھی لکھ دو وہ ایک ویدھیارتی کمنٹ کر رہا ہے وہ کہے گا کہ میری بات نہیں مانی راو سیہا کی چھتری بیٹھو گاؤں آگے چلتے ہیں یہ ساری چھترییاں آپ کے لگ بگ کتے ٹوپک ہوگے پانچ ہوگے نا پہلا کروایا تھا تیوہار تیوہار کے ساتھ میڑے کروایا تھے دو پھر آبوشن بیس بھوسا تین اس کے بعد میں لوگ نرتے چار اس کے بعد میں چھترییاں پانچ کتے ٹوپک ہوگے پانچ پانچ چھے ہوگے تیوہار میڑے آبوشن بیس بھوسا لوگ نرتے اور یہ چھے ٹوپک پڑ چکے ہیں اپنے بھی تک بہت بڑیا آگے چلتے ہیں کم سے کم دس پڑھیں گے تو آگے اور بھی یاد ہو جائے گا نا موٹو کن سو دھرگ منا جا رہا ہے موٹو کن نہیں اس کے کیوں پوروی آل ہے یہ ہوتی ہے یہ اپنا ساتھ وہاں ٹوپک ہے جس میں آیا پرمک درگ پہلے تھوڑی سی جانکاری لیتے ہیں موٹو کن کو پیور کرنے سوگی سوی سیم موٹو کن آگے گو موٹو موٹو چو یہ کور چیے موٹو کن آگے گو موٹو کن موٹو درگوں کے اوشیس تہاں سے ملے ہیں سندھو گھاٹی سبھیتاس سروادھک درگ مہاراشتر پھر مدھیا پردیش اس کے بعد راجستان راجستان میں جو درگ ہے لگ بھگ ہائی سو درگ تیسرا ستان ہے راجستان کا دوسرا مدھیا پردیش پہلا مہاراشتری پوٹیلیا کے انسار درگوں کے پرکار چار مانو سمرتی کے انسار درگوں کے پرکار چھ شکر نیتی کے انسار درگوں کے پرکار نو ٹھیک ہے آپ کو یاد رکھنا ہے شکر نیتی کے انسار اب دیکھو جو درگوں کے پرکار آتے ہیں جیسے ابھی گرام وکاس میں پوچھا گیا اوڈک اوڈک درگ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جلد روک گری اونچی پہاڑی پر دھانوان مروشتل سے گھیرا سے گھرن کنٹیلی چھاڑیوں میں پستیت پارک چیاروں اور کھائی پارید پارید چیاروں اور دیوار اس کے پیچھے مٹی کی اس کے اندر پارید میں لوہا گھڑ آئے گا مٹی میں گوڑے دھنس جاتے تھے لوہا گھڑ کتنے ہو گئی ایک دو چین چار پانچ چھے ساتھو ستھل چیز کو بولتے تھے مہی درگ مہی درگ زمین پر بنے سمتل زمین پر آٹھو سین سروسریش درگ نوہ سہائی درگ سب ساتھ رہتے تھے یہ تھے درگوں کے پرکار راجستان میں کلاوے ستھاپتیا کلا کا جنگ کہا جاتا ہے کمبھا کو راجستان میں کلاوے نوٹ کر لیا گئی وہ کیا روک روک لکھ لے نا سب چیز راجستان میں کلاوے ساتھ پتیا کلا کا سنگ کہتے تھے اس کو کمبھا کو کہا جاتا ہے کہ کمبھا نے میوار میں سوریاسی میں سے 32 گری درگ بنوائے میوار میں سوریاسی گری درگ تھے ان میں 32 بنائے یہ بات کس نے کہیے ویر وینود کے رچیتا کبھی راجہ تھے نا شامل داس کے انسار اب ہمارے پاس ایک درگ ہے کمبھلگڑ درگ کمبھلگڑ جسے بولتے ہیں راجیہ کا آتم نربھر درگ میوار کی سنکٹ کالین رازدھانی یا ساسکوں کی سرنستلی ماروار کی چھاتی پر اُٹھی تلوار ایٹروس کن درگ کرنل ٹوڈ نے کہا کمبھل گڑ درگ اوکی اب آپ سے پوچھا جائے نرمان کمبھا نے کمبھل دیو کی کمبھا نے کمبھل دیو کی یاد میں چلپی منڈن کی دیکھ ریک میں بنوایا ٹھیک ہے اب اس کو یاد بھی کریں گے کیسے یاد کریں گے وہ بھی اپنے پڑھیں گے یہ گند مادھن پروت پر ہے گند مادھن پروت پر ہاتی گڑھا نال پر کمبھل گڑ ابھیارنے میں کمبھل گڑ ابھیارنے میں یہ بنا ہوا ہے راسمن جلے میں جب آپ کے بارے میں اتنا کچھ آپ کو یاد ہو جائے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے ایک تھوڑا سا کسٹ کرنا ہے جیسا یہاں پر آپ کو چتر دکھ رہا ہے نیچے سے اوپر دیکھنے پر سر پر رکھی پگڑی گر جاتی ہے سر پر پگڑی رکھنے ضروری ہو سائیڈ میں اس کے بعد 36 km لمبی دیوار 3 سے 4 گھوڑے دوڑ سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں یہ بات آپ نے لکھ بہت بڑی اب اپنے کو اس پر کار سے ایک محل بنا دو اس کے اندر اس کو بول دو کٹار گڑ کٹار گڑ اس کو بولتے تھے میوار کی آنکھ کمبھا کا نیواس اس کمبھا کا نیواس یہ ہی پر اسی کے اندر ایک محل تھا جس کا نام تھا بادل محل بادل محل میں کچری تھی جس کا نام تھا جنی کچری اور جنی کچری میں جنم ہوا تھا نو مئی پندرہ سو چالیس کو حلدی گھاٹی کے شیر رانہ پرطاب کا آ زن رانہ پرطاب को क्यا کہتے ہیں ہلدی گھاٹی کا شیر کہا جاتا ہے ہلدی گھاٹی کا شیر کہتے ہیں میوار کیسری کہتے ہیں بچپن میں کیکہ کہتے تھے بچپن میں بچے کو کیکہ کہتے ہیں یہیں پر آپ سے پوچھا جائے ماما دیو کنڈ کیا ہے ماما دیو کنڈ اسی کنڈ میں کنڈ کے پاس خدا نے پتا کنبھا کی ہتھیا کر دی ایک یہاں پر محل ہے وہ محل کونسا ہے بتاؤ زلدی سے ہاں جوڑی محل وہ تو ہے چھالی رانی کا مالیا محل ہے یہاں پر کونسا محل ہے کنبھل گڑھ میں چھالی رانی کا مالیا محل पितलिया शहा मंदिर है यहां पर जनेश मंदिर है यहां पर उड़ना राजकुमार का शत्री है उड़ना और राजकुमार की शत्री और उस शत्री का शिल्पी था गशन पन्ना गशन पन्ना ठीक है बिल्कुल मामदेव कुल एट्रुषकन बिल्कुल जाली रानी का महल बहुत बड़ी है शाबाश गुठ अब देखो यहां से एकदाम में और क्या पर शनाता है उदेष सिंग का राजे विषेग यहीं हुआ था से जब पन्ना धाए संधन का बलिदान देती है तो ब legitimate को यहीं लाती है तो यह तो मैं आपको इतिहास में बता दूंगा लेकिन यह बात कौन बताएगा जो अबूर्ध بھجل نے کہی تھی کبھول بھجل نے کہی اتنی بھلندی پر بنا ہے کی سر پر رکھی پگڑی گر جائے نیچے سے اگر اپنے اوپر دیکھتے ہیں تو سر پر رکھی پگڑی گر جاتی ہے پڑنا راجکمار پرتھوی راہ سیسودیا کو کہتے ہیں جو گھوڑا تیز گتی سے چلاتا تھا پھر اپنے کو یاد رکھنا ہے کہ کمبھلگڑ درگ جو ہے یہاں سے اپنے سے پرسند پوچھا جائے کہ کمبھلگڑ درگ یہاں پر رانہ پرتاپ نے اپچارک راجعہ وشیخ کروایا تھا چندرشین بھی موجود تھا اور اس پر ادھکار کرنے والا کمبھلگڑ پر ایک ماتر بیکتی تھا جس کا نام تھا شہباج تھا ٹھیک ہے پنا دھائے اپنے بچے کو بچا کر یہاں پر لائی تھی تو بچے کو کیا ادھے شنگ کو بچا کر لائی تھی چندن کا بلدان دے کر چندن بنویر جو ہے وہ ہتیا کر دیتا ہے سرپ رکھی پگڑی گر جائے یہ ہو گیا ہمارا کمبھلگڑ آ گیا سجنگڑ دروگ سجنگڑ کہاں پر ہے ادھے پر میں ہے جس پہاڑی پر بنا ہے اس کا نام ہے پانس درہ پہاڑی مہرانہ سجن سنگھ نے بنویا تھا پولیس کا وائر لیس کے اندر ہے آپ سے پوچھا جائے اور کیا بتاؤگے تو یہ سجنگڑ ابھیارنے میں ہے سجنگڑ ابھیارنے میں ہے ادھے پر کا مکٹ منی کہتے ہیں ادھے پر کا مکٹ منی کہا جاتا ہے مانسون پیلیس بھی کہتے ہیں بلکل مانسون پیلیس اگزام میں پوچھ بھی دے جائے تو وانی ویلاس پیلیس بھی اسی کو کہتے ہیں وانی ویلاس پیلیس کہاں پر ہے سجنگڑ ابھیارنے میں سجن سنگھ نے بنایا تھا مانسون محل کہا جاتا ہے بہت بڑیہ لگتا ہے جب آپ یہاں جاؤ گے دیکھو گے یہ انچائی پر بنا ہوا ہے وائی ٹرنگ کا ہے بہتھن ٹھنڈ ہوا ہوئے اور ادھے پور دکھے وائی ٹرنگ میں وائی ٹشیٹی کہا جاتا ہے جنگ شیٹی کہا جاتا ہے محلوں کی نگری کہا جاتا ہے اس کو جھلوں کی نگری کہا جاتا ہے وہ راجستان میں ایسیا کا وینہ کہلاتا ہے بھینس روڈگرڈ یہ بھی گرام وکاس ادھکاری کی مکھے پرکشہ میں پوچھا گیا کہ مجھے اگر راج پتانے میں کوئی جاگی رپیس کس کی جائے تو میں بھینس روڈگرڈ کو لینا چاہوں گا بہت ہی اچھا ہے کہ راجستان کا ویلور کہا جاتا ہے بھینشاشک ایک بنجارہ تھا روڑا ایک چارن تھا چمبل تتھا بامنی ندیوں کے سنگم پر بنا ہوا راجستان کا یہ ادھک درگ ہے ٹھیک ہے بہت سارے اچھے پرشن آتے ہیں یہاں پر ندیاں بھی رہی ہے ادھر چمبل بامنی ندی پر بھینس روڈگرڈ جتوڑ گرڈ راجستان کا ویلور یہ اس کا اپنام ہو گیا نرماتا بھینسان سنگھ روڑا تارن سویہ پاری دوارہ کرنل ٹوڑ نے کہا کہ راج پتانے میں مجھے اگر کوئی جاگیر پیسکس کی جائے تو میں دھینس روڈگرڈ سنوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا دھینس روڈگرڈ کا کیا پاری دوارہ اوڈک درگ ہو جائے گا یہ جس کو اپنے جلد درگ بھی بول سکتے ہیں جلد درگ سروسریش جلد درگوں میں تو گاگ رون آتا ہے یہ دیکھو یہ آ گیا یہ ہے حکوم میرے آقا آہو پلس کالی شند ندی سروسریشٹ جلد درگ یا اوڈک درگ اپنے بولی چکے ہیں ڈوڈ راجہ بیجل دیو نے بنایا اوپنام اوڈگرڈ اوڈرگرڈ مستفعباد سنت ہمیمودین یا میٹھے صاحب کا اوڈرش میٹھے صاحب کا اوڈرش یہیں پرنگتا ہے پردھوی راج راٹھوڑ کو 1570 میں اکبر نے سوپا یہی پر ڈنگل بھاشا میں ڈنگل بھاشا میں بیلی کرشن رکمنیری گرند لکھا یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے سو گیا کے تھے بہت سارے اگزام میں پرسند پوچھے جاتے ہیں بلند دروازہ ہے ڈھینکولی ینتر ہے بینا نیو کے سدھا چٹان پر بنا ہوا ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے بینا نیو کے سدھا چٹان پر بنا ہوا ایک چیز اور یہاں پر دو ساکے ہوئے تھے دو ساکے ایک ہوئا چودہ سو تیئیس میں ایک ہوئا چودہ سو تمہارس میں اچل داس کھینچی ری وچنکا شیو داش گارڈن اچل داس کھینچی کی ویرتا کے لیے پرشید رہا پیپا کی چھتری اپنے پہلے لکھ چکے ہیں تو اسے لکھنے کے آوشکتہ نہیں ہے اس میں اپنے لکھ سکتے ہیں بلند دروازہ یا ہم کہیں کوٹا کی ٹکسال کوٹا کی ٹکسال یا ایک ینتر ڈھینکولی ینتر ڈھینکولی ینتر جو ہے وہ یہاں پر ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اندھیری باوری بھی اپنے کہہ سکتے ہیں ایکزام میں پوچھ لے کبھی اندھیری باوری ایک اپنے پڑھتے ہیں ڈھولا ڈھولا جو تھا وہ یہیں کا رہنے والا تھا ڈھولا یہیں کا تھا مارو پوگل کی تھی وہ بھی اپنے کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے مکندہ اس کنچی نہیں بلند دروازہ لگ دیا نا بلند دروازہ یہ رہا ٹھیک ہے سکتے ہیں بندی کا کیلا یہ بھی ابھی پوچھا گیا بندی کا کیلا تارا گھر تارے کے سمان گرام وکاس میں پوچھا گیا تھا تارے کے سمان اس میں یہ پرسند آئے گا تر نہیں برسنگ ہے تر نہیں برسنگ ہے بھائی برسنگ دوارا نرمیت اس کے دوارہ بنایا گیا ترسنگ نہیں برسنگ دوارا نرمیت ہے اس کے اندر کیا ہے چتر شالہ پرشید ہے ایک تو چتر شالہ امید سنگھ نے بنوائی امید سنگھ نے بنوائی چتر شالہ کس نے بنوائی تھی امید سنگھ کے دوارہ بنائی گئی یہاں پر چتر شالہ پرشید ہے ٹھیک ہے ہاں تو موبائل ٹوڑھ پھیک دیوں گرہ پڑھ لے ٹھیک ہے ہاں چتر شالہ پرشید ہے جو کس نے بنائی تھی امید سنگھ نے بنوائی تھی چتر شالہ کوئی کیا کہتے تھے رنگ شالہ بھی آپ کہہ شکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوا رانہ لاکھا جو تھے ان کے پتا جن کا نام اپنے پڑھتے ہیں شیم شنگھ وہ یہاں پر آکرمن کرتے ہیں اور آکرمن کرتے ہیں تاراگڑ بندی کے قیلے پر تو وہ مر جاتے ہیں تب رانہ لاکھا نے قسم کھائی تھی جب تک میں تاراگڑ نہیں جیت لیتا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے بندی کے تاراگڑ کے اندر ہی بنا ہوا ہے یہ چتر شالہ جو ہے بھیتی چتروں کے لیے پرشید ہے بھیتی چتروں کے لیے پرشید یہاں پر انیرود محل بھی ہے انیرود محل بھی ہے تاراگڑ کے تاراگڑ کے بارے میں روڑیار کیپلنگ نے کہا کہ پوت پریتوں نے بنایا ہے بھوڑ پریتوں نے بنایا ہے یہاں پر اپنے ایکزام میں پرشن پوچھا جائے گرب گنجن توپ گرب گنجن توپ وہ بھی یہیں ہیں بھوڑ دی کے راج پراشادوں کو سروسریشت بتایا کرنل ٹوڑنے کرنل ٹوڑنے یہاں پر جید ساگر چھیل اس میں سکھ محل بھی بنا ہوا ہے سکھ محل وہ بھی یہاں پر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں پھر ہے رن تھم بھور کا قیلہ کس کا قیلہ ہے رن تھم بھور کا قیلہ ہے اور رن تھم بھور کا قیلہ یہ بھی جنیش کو دوارا ویسو دھروڑ سوچی میں شامل ہے دیکھو رن تھم بھور کہاں پر ہے پہلا پرسند تو سوائی مادھو پور رن تھم بھور کی ہاتی میں چیز ابھی ساتھ تاریکو اشیسٹن پروفیسر کا اگزام ہوا اس میں بھی پوچھا گیا نرماتا پہلے شیگن گریڈ میں بھی بہت بار پوچھا جا چکا ہے دگت جیند چوہان پروفیس دروازہ نو لکھا محل یہاں پر کوئی چیز دیکھنے لائک ہے تو اپنے کہتے ہیں پیر صدرودین کی درگا تری نیتر گنیش مندیر مندیر میں ہوتا ہے جوگی جوگی محل جوگی لے کر آیا سپاری سپاری محل سپاری محل کے ساتھ اس نے چڑھائے پوشپ تو پوشپک محل نیائے کی چھتری کرمہ وطی کی ادھوری چھتری اور یہیں پر اپنے بات کرتے ہیں گیارہ جولائی تیرہ سو ایک پرثم جل جوہر کیسریہ حمیر دیو سوہان جوہر رنگ دیوی آکرمن کاری علاؤدین خیل جی سینہ پتی مارا گیا سینہ پتی مارا گیا نسرت خان پرساسک نیوت علگ خان یاد رکھنا ہے آپ کو یہاں پر حمیر دیو سوڑا یود جیتا ایک ہارا تھا ٹھیک ہے رن تھم بور کون سا درگ ہے اے رن درگ ہے اور اگزام میں پوچھا جائے اپنے سے یہاں لکھ دیتے ہیں بسواس گھاتی تو یہاں تو یہاں یہاں لکھ دیتا ہوں وہ تو بسواس گھاتی سینک رنمل رتی پال آپ سے پوچھا جائے اگزام میں کبھی بھی کیا کیا کہاوتیں پرشید ہوئی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں بکتربند درگ بکتربند درگ کس نے کہا تھا ابول فجل نے ابول فجل نے کہ رازستان میں انیہ سبھی درگ ننگے ہیں یہاں بکتربند درگ ہے پوری لائن کیا ہوگی رازستان میں انیہ سبھی درگ ننگے ہیں یہاں بکتربند درگ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں اپنے ایک نام اور آ جائے باقی کا کل گیا نکیڑ میجی درگ درگ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں کل پڑھا دیں گے ٹھیک ہے مجھے سونے کے دو دانوں کے بدلے چانوڑ کا ایک دانہ بھی نہیں ملا یہ کس نے کہا تھا امیر خسرو نے کہا تھا رن تھم بھور اس کی کنجی جائن درگ رن تھم بھور کی کنجی کنجی اگر پوچھی جائے رن تھم بھور کی تو کیون سا درگ ہوگا جائن درگ اس کو کیا کہتے تھے درگا دھیراج درگا دھیراج کیا کہتے تھے درگا دھیراج اب اس کو یاد کیسے کریں گے ایک نمبر کا ہے ایک نمبر کا پوروی دشا کا ایک نمبر کا اکیلا ہے ایک یدھارہ تھا ایک ویکتی کو سرن دی تھی اس نے محمد شاہ کو سرن دی تھی محمد شاہ کو سرن جس کے کارن یہاں پر آکرمن کیا ایک نمبر کا پرویش دروازہ نولکھا دروازہ ایک نمبر کا درگ ہے ایک ویکتی نسرت خان مارا گیا ایک ماتر تری یہاں پر پچھا جائے سپاری محل جوگی محل کشپک محل سارے آپ کے سامنے ایک ایک نمبر کی باتیں آئے گی تو آپ اس کو بہت اچھے سے یاد کر سکتے ہیں ابھی آیا تھا مجھے پتا ہے نسرت خان مارا گیا تھا اسسسٹنٹ پروفیسر میں پوچھا گیا تھا کیا کریں پردیب سرمہ جی آپ پڑھو گے تب ہی تو آگے بڑھا گئیں کہ حبرو محمد شاہ وہ ساری کہانیاں تو پوری کلاس میں سنائی جائے گی یہاں پر تو کیسے سناؤں کیسے یاد کراؤں بھرتپور کا کلا جیسے یہ ہے آپ سے پوچھا جائے کبھی بھی ہمیر دیو چوہان تو انہی کے لئے کہوت بھی پرسید ہوئی تھی سیہاں سوان ست پورش وچن سیہاں سوان ست پورش وچن تو یہاں سے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں سیہاں سوان ست پورش وچن قدلی پھلے ایک بار تیریا تیل ہمیر ہٹ تیریا تیل ہمیر ہٹ چڑھے نا دو جی بار یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور یہاں پر جورا بھورا محل بھی ہے کونسا محل ہے جورا بھورا محل گپت گنگا بھی بھی بھیتی ہے وہ بھی اپنے لکھ سکتے ہیں گپت گنگا بھیتی ہے اور اپنے یاد کریں آپ سے یاد ہو سکتا ہے لوہا گڑ کا قیلہ جسے کہا جاتا ہے ہٹ جا رہا گورا راج بھرتپور کو آٹھ پیرنگی نو گورا لڑے جاٹ کا دو چھوڑا وہ قیلہ کونسا ہے بھرتپور کا قیلہ ہے سوزان گنگا نہر جو یہاں پر پانی دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر یہ سوزان گنگا نہر دوارہ پانی سوزان گنگا نہر دوارہ پانی بھرتپور کا قیلہ جس کو بولتے ہیں مٹی کا قیلہ مٹی کا قیلہ اس کو بولتے ہیں اجے درگ اجے درگ یہاں پر بنائے جوہار برج جوہار برج بھرتپور ساسکوں کا راج تلق یہ ہی ہوا کرتا تھا مطسیہ سنگ کا ادھخاتن ہوا ہے یہاں پر مطسیہ سنگ کا ادھخاتن اٹھارہ مارچ انیس سو اٹھاریس آدھرد گرب لاغیو ہاں لارڈ لیک باٹرلو ہاں ملکل پہلے یہاں پر ایک رستم جی کی گڑی ہوا کرتی تھی پہلے کیا ہوتی تھی رستم جی کی گڑی ہوتی تھی اس کے بعد 1733 میں مہاراجہ سورج مل جاتوں کا پلوٹو جسے کہا جاتا ہے مہاراجہ سورج مل نے بنوا آیا یہاں پر فتے برج بھی ہے 1765 اسوی میں جوہار سنگھ ڈلی سے اسٹ ہاتو کا دروازہ لے کر آئے یہ وہ دروازہ ہے جسے کبھی علاؤدین کھلجی چتوڑ کلے سے لے کر چلا گیا تھا اور اس کے بعد میں وہ یہاں پر اپنے کو یاد کرنا ہے یہاں لگا ہوا ہے اس کے بعد اگزام میں پوچھا جائے 1805 اسوی میں جنرل لیک نے پانچ بار ایس افل آکرمن کیا اٹھزا رہ اٹھزا رہ گورا راج بھرتپور کو آٹھ فیرنگی نو گورا لڑے جاٹ کا دو چھوڑا دو چھوڑا دورجن سال مہدو مہدو سنگھ تھے آپ سے پوچھا جائے وزیر کی کوٹھی وزیر کی کوٹھی سادی ماں کا محل کیا آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے لکشمن کوٹھی بھی آپ یہاں پر یاد کر سکتے ہیں بھردپور کا خیلہ نوال سنگھ برج بھردپور کے ذات جو سن سن وار گوتر کے ہوتے تھے جو ذات تھے یہاں کے ذات وں کا گوتر پوچھا جا سکتا ہے ذات کس گوتر کے تھے سن سن وار ذات کی کل دیوی یہاں کی راجیشوری مات راجیشوری مات جو تھی وہ ان کی کل دیوی تھی اور لکشمان جی لکشمان جی کل دیو تا یہ بھی آپ کو یاد رکھ ٹھیک ہے آ وہ سائیڈا میں تو نیلو کی ہیں کر دیو پہلا صحیح ہو چونسوٹ ہزار ہو گئے بہت بڑیا ابھی ساڑھے تین سو جنے پڑ رہے ہیں بہت اچھے بیدھارتی ہیں بہت بڑیا بھئی آپ پہن یادو کروا دوں گا آپ لوگوں کے میسیز آئے تھے اگری کلچر وار کے سنگنک وار کے انہی سلیبس کے اکوڈنگ ہی کروا رہا تینشن مطلب کالی کا برج نوال برج وہ بھی ہے کالی کا برج نوال برج آگے چلتے ہیں آمیر کا کنسا کل آیا ہے آمیر کا کل کہاں پر ہے جیپور میں ہے پہلے میں آپ بتا دوں 21 جون 2013 کو یونیش کو دوارہ ویسو دھروار سوچی میں شامل چھے درگ یہ تو مہتوپون آپ کو صرف چھے جو ہیں وہ مکھے روک سے یاد کرنے باقی کو یاد کرو چاہے نہ کرو اب چھے درگوں میں کیا آتا ہے آمیر آمیر ستوڑگر کنبھل گھر گاگرون جیسل میر اور رن تھم بھور جن میں سے چار پہلے پڑ چکے ہیں اور پانچو ہمارے سامنے ہیں ہاں یہاں پر سکھ مندیر ہے سوہاگ مندیر ہے جش مندیر ماؤ جھیل ہے شیل دیوی کا مندیر ہے گنیش پول ہے سیس محل ہے دیوان ایام ہے دیوان خاص ہے سارے آپ کو دھیان میں رکھ ہے پر سل کے آئے گا آمیر سل آمیر آمیر محلوں کا نرمان آمیر کے محلوں کا نرمان پندرہ سو بان میں اس وی میں کس نے کروایا تھا مان سن پر تھم اب یہاں پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے مکھے روپ سے ہمارے پاس ایک اچھا پر آتا ہے گنیش پول پھرگیو سن پھرگیو سن نے ویسو کا سراؤس ریشت دروازہ بتایا گنیش پول فرگیو سن نے ویسو کا سراؤس ریشت دروازہ بتایا اس کے بعد اپنے کو یاد رکھنا ہے یہاں پر آمیر کے اندر یاد یہ رکھیں گے شیش محل شیش محل قوی بیہاری نے درپن درپن دھام کہا محل 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 سکھ مندیر دولارام باغ مینہ باجار زلیب چوک محل امبی کیش ور مندیر زنانہ محل یہیں پر ہوتے تھے دیوان اے آم یہ سبھی درگوں میں ہوتے تھے دیوان اے آم دیوان اے خاس دیوان اے آم جو ہوتا تھا وہ ہے راجہ کا آم دربار ہوتا تھا وہ زنطہ سے ملتا تھا اور خاس دربار دیوان اے خاس جہاں راجہ آپ کی لگائیس آگے ریا کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے پاس میں ایک جھیل ہے جس کا نام ہے ماوٹھا جھیل یہاں سے ناہرگڑ کی اور ایک رستہ جاتا ہے اس رستے کا نام ہے اونی دروازہ جو پھولوں کی گھاٹے سے ہو کر جاتا ہے اس کو اونی دروازہ بھی کہا جاتا ہے مغل شیلی کا پربھاو یہاں کی چترکلا میں ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پھر آپ سے پوچھا جائے جگت شیرومنی کا مندر وہ بھی آمیر کے اندر ہے وہ بھی دھیان میں رکھنا ٹھیک ہے انڈیا جی کے بھی کر دیا یوگ اندر گوڑ بس اپڈیٹ پورو کروا دیا اوپر تھمنیل پر 2024 لکھا دیوں بس تو ماؤٹا جیل بتا تو دیا آرے یہ اتنا بھو آمیر کے بارے میں بہت ساری چیزیں اپنے کم سمیع بھو بہت کچھ سیکھ رہے آپ کوش کیجئے کتنے چیزیں آپ کو پہلے یاد ہی نہیں تھی یش مندر جی گر دروق ایک پرسن یہ بھی آتا ہے آمیر کس پہاڑی پر ہے کالی کھو پہاڑی پر ہے کالی کھو پہاڑی زیگر دروق اگل کی پہاڑی پر ہے اگل کی پہاڑی پر اسے بولتے ہیں سلحے کا سیلا یا رہش مئی دروق یہاں پر 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 سیلا ہے جی بان تو ایسیا کی سب سے بڑی تو ساکسو میں گوڑا جا کر گیرا بڑی بڑی میل مارک شمتہ تھی اس کی جہاں گوڑا جا کر گیرا تھا وہاں پر گولے راو طلاب بن گیا تھا ہاں 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 کیا بن گیا تھا گولے راو طلاب آگے تک کی کام کون گرے ابھی تک کے لیے ہاں بہت غصو آرہے من پڑھ لے ہاں کیا کہ رہو آگے سر مان چڑی امیرن کے پاس آد درد میرا بھی تو کر رہا ہے آہ ٹھیک نہیں بلکل آہ 1334 میں وہ نہرگڑ بنوائی تھا یہ نہیں بنوائی تھا حسن آہ ٹھیک ہے جیبان تو یاد رکھنا تیک یہاں پر ویجی گڑی کئی دخانہ ہوتا تھا وہ یاد رکھنا ہے جی گڑ ٹانکوں کے لیے پرشید ہے ٹانکا جل سنگرین کی ویدھی جل سنگرین کی ویدھی اس کے لئے پرشید ہے جیپور ساسکوں کا سستراغار بھی بولتے ہیں اس کو جیپور ساسکوں کا سستراغار مرزا رازہ جیسنگ نے بنویا سوائی جیسنگ نے سوائی جیسنگ نے توپ ڈھالنے کا کار کھانا بنویا توپ ڈھالنے کا کار کھانا بنویا ٹھیک ہے نہہرگٹ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ستراغار سو چونتیس اسویں میں سوائی جیسنگ نے مراتھوں کا پرویس روکنے کے لئے بنویا مراتھوں کا پرویس روکنے کے لئے بنویا اب یہاں پر اپنے بات کرتے ہیں سودر سنگیڑ کے قیلہ بھی بولتے ہیں جیپور کا مکٹ بھی بولتے ہیں جیپور کا مکٹ بھی بولتے ہیں نہہر جی بھومیا کا مندیر بھی ہے یہاں پر نہہر جی بھومیا مندیر اور انہی کے نام پر اس کا نام نہہرگٹ رکھا گیا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایک جیسے نو محل ایک جیسے نو محل वکٹوریا شلی میں مادھوں شنگ دویتیا نے بنوایا تھے اپنے نو رانیوں کے لئے مادھوں شنگ دویتیا نے بنوایا اے نو نو رانیا ناہرگڑ درگ ए یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کس ابھیارنے میں ہے ناہرگڑ جو ہے اسی ابھیارنے میں ناہرگڑ کا قلعہ بنا ہوا ہے محلوں کا درگ ایک ہی بات ہے وہ تو نو محل آگے تو مادر شنگ دویتے نے کروایا تھا ہاں ناہرگڑ ابھیارنے میں ہے ناہرگڑ ابھیارنے میں ہے ٹھیک ہے پراتھوں کا پرویش روک لے نہیں بلائے تھا جے پرو کا مکوٹ ہے سودرسنگڑ کہا جاتا ہے آگے چلتے ہیں تاراگڑ درک اجمیر یہ ہے ہر ویلاس ساردہ کے انسار ہر ویلاس ساردہ نے پرتھم گری درگ مانا ہے اسے مانا ہے یہاں پر پرتھوی راج توہان ترتیا کا سمارک ہے جو انیس سو چھانمے کو ستمبر انیس سو چھانمے کو راشٹر کو سمرپیت کیا گیا تھا سمرپیت کیا گیا میران صاحب سید حسین کھنگ سوار کی درگہ ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سے اگزام میں پوچھا جائے میران صاحب کی درگہ ہے گھوڑے کی مزار ہے جیوڑا آج تو ہاتھ دکھ بھی لاگ یوں لیکن میں چھوڑوں گا نہیں ابھی تو دس پر سٹوپی کروں گا خوڑے کی مزار ہے سامونڈا ماتا مندیر ہے سیسا خان گفہ ہے سیسا خان گفہ ہے یہاں پر باندھرا جیسے جیپور بڑا وہ تھا نا جیگڑ اس جیگڑ میں ایک دیا برج بھی ہوتا تھا جیگڑ میں ایک کیا ہوا کرتا تھا دیا برج یہ بھی اگزام میں پوچھا جاتا چکا ہے دیا برج کہاں پر ہے جیپور کے اندر بہت بڑا برج ہے جیگڑ درگ میں اسی پرکار یہاں باندھرا املی گوگڑی گھونگھٹ برج اسطیت ہیں ویسے ہی یہاں پر ابراہیم کا چھالرا گول چھالرا بڑا چھالرا چھالرا اسطیت ہے ایک ایک آپ سے پوچھا جائے جو تاراگردرو گجمیر ہے اسے اراؤلی میرو تارا بھائی نام پر آپ سے پوچھا جائے بنوایا کس نے تھا اس درگ کو اجے راز نے بنوایا تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا بلکل جبرال ترسارا دارا شکو یہاں پر آیا تھا دورائی کے یود کے بعد میں جگہ ہی نہیں ہے لکھ لینا آپ دارا شکو نے بتا دوں گا دارا چھپ گیا تھا تارا میں آگے چلیں میگزین درگ اکبر کا اکیلا اکبر کا دولت خانہ اکبر کا سستراغار 1570 میں بنایا گیا مسلم شہلی میں بنا درو مسلم خیلی میں بنا شروع اکزام میں پچھا جائے 10 جنوری 10 جنوری 1616 اس وی کو سر ٹومس رو 10 جہنگیر 10 جہنگیر میلا بیا پار کی انمتی ملی خلدی خلدی گھاٹی ید کی ویہو رچنا مان سنگھ بنائی انگریزوں کا ادھکار رہا 1908 اس وی سے راج پتانہ میوزیم چل رہا ہے کیا چل رہا ہے راج پتانہ میوزیم چل رہا ہے اب یہ بنایا کیوں گیا تھا خواجہ صاحب کے پرتی سمان پردرشت کرنے کے لئے ٹھیک ہے اکبر کا قلعہ ہے خواجہ صاحب کے پرتی سمان پردرشت کرنے کے لئے بہت درگ کون سا بنا تھا میکجین درگ ہے کہاں پر اجمیر میں 1857 کی کرانتی میں نصیر آباد چھاونی جو تھی اس نصیر آباد چھاونی کے جو نیتر تو کرتا تھے بھکتاور سنگھ وہ پہلے یہیں پر انگریزوں کے سسترگار کی اس رکشہ کیا کرتے تھے اس کے بہت وہاں پر گئے تھے ٹھیک ہے راج پتہ نے مجیم والا آیا تھا سر شیٹیم سبھی پرسند آئے تھے ڈھارا ستاون کی کرانتی کا کیندر ہے بلکل ڈھانگھنا 1857 کی کرانتی میں سسترہ گار تھا یہ تب یہاں پر پندروی نیٹیو انفینٹری تھی پندروی نائی اس کا سینہ پتی تھا بھکتاور سنگھ جب اسے نصیر آباد بھیجا گیا تو اس نے انگریز ادھیکاری پیچار سے پوچھا تھا تم کو ہم پر بھروسہ نہیں کیا جیسے میں بھی کہتا ہوں تم کو ہم پر بھروسہ نہیں کیا تو پڑھنا ہے پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گا ابھی اسے جانا ہوگا بھائے گھن نائیٹ کون جا رہا ہی ہے میں زاگ رہا ہوں یار میں کھڑا کھڑا پڑھا رہا ہوں آپ لوگ اتنا اگر میں اوپلائن میں پڑھا دیتا کھڑا نا اب تک میرے پندرہ بیچ جار روپے آ جاتے کھاتے میں ہاں تم کو پھری میں کھانے کو ملتا ہے نا تو سرپا چٹ گیا تھے پڑھو کون تھے اور کے تو اتنا اگر درگ بچ گیا رہا ہے ایک دو تھیانا زیادہ تو کون نہیں بھائیا ایک دو تین چار پان چھ سات درگ اور بچے ابھی پڑھا دیوں گا ناگور کو کیلو بھائی بناو کس نے بنایا تھا کدم باس نے بنایا تھا کدم باس یا کیمانس دوارہ نرمیت ناگور کا قیلہ اس کو کیا بولتے تھے اہی چھترپور درگ بھی بولتے تھے اہی چھترپور درگ بھی کہا گیا ناگور کا قیلہ کون سا قیلہ ہے ناگور کا قیلہ ناگور کے قیلے کے اندر پرسند کیا آتا ہے یہاں پر عمر سنگھ کی چھتری پوچھی جا سکتی ہیں دوہرے پرکوٹے میں ستی تھے تو ناگور کے قیلے کے اندر ایک تو اپنے کو یاد رکھنا ہے بادل محل ہے ایک اپنے کو یاد رکھنا ہے عمر سنگھ کی چھتری اور ایک اپنے کو یاد رکھنا ہے ناگور دربار جو اس کے کنارے لگا تھا ناغور دربار سترپور درگ تین نومبر پندرہ سو ستر میں ناغور دربار لگایا کس نے تھا اکبر نے لیکن دماغ تھا بھارمل کا بھارمل کے دماغ کی اپج ہے یہ بھارمل کے دماغ کی اپج مانتے ہیں اس کو اب اپنے یہاں پر ناغور قیلہ ہے اس کے بارے میں اتنا ہی پڑھیں گے کیونکہ آپ سے یہ جرور پچھا جا سکتا ہے یہ کون تھا پرتوی رات چوہان پرتوی رات چوہان کا پردھان منتری جس نے یہ قیلہ بنوایا تھا پرتوی رات چوہان ترتی دیکھ لیا سکر طلاب کے کنارے بلکل شکر طلاب کنارے منت آپ کو یہ کہا ہے بھئی اس کلاس کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ورسپ سٹیٹس پر لگائیں اور شیئر کریں تاکہ اور ویدھیارتی ہمارے ساتھ جھوڑیں ٹھیک ہے بعد میں اپنے لاشٹ میں بات بھی کریں گے بہت ساری باتیں کریں گے مہرانگڑ مہرانگڑ کہاں پر ہے جودپور میں ہے مہرانگڑ کہاں پر ہے جودپور میں اگزام میں بہت بار پوچھا گیا ہے سٹیڑیا ٹوک پہاڑی پر بنا ہے جس کو کیا کیا کہتے ہیں مہردھوچ 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 کاغ مخی سوریہ مخی اس کے علاوہ اپنے بات کریں مہردھوچ مہردھوچ کاغ مخی سوریہ مخی گڑ چنٹہ مانی گڑ چنٹہ مانی یہ تو ہے اپنام ٹھیک ہے راو جودہ دوارہ نرمیت راو جودہ دوارہ نرمیت کرنی ماتا نیو رکھی ایک ویکتی تھا جس کا نام تھا میگوال تھا وہ کیا بولتے ہیں راجہ رام میگوال ٹھیک ہے اس کو یہاں پر زندہ چنوائے گیا کلاس نے بتا دیا کیا وہاں پہ راجہ رام میگوال کو زندہ چنوائے گیا زندہ چنوائے گیا راجہ رام میگوال جو تھے ان کو زندہ چنوائے گیا تھا یہاں پر اور اس کے بعد یہاں سے پرسن اور کیا کیا آتے ہیں جیسے آپ سے پوچھا جائے یہاں کے راجہوں کا راستلق ہوتا تھا اس کا نام تھا شنگار چوکی شنگار چوکی اس پر کیا ہوتا تھا راجہوں کا راج دلق اور یہی پر ایک محل ہے جس کا نام ہے چوکے لاؤ محل کیا نام ہے چوکے لاؤ محل چوکے لاؤ محل یعنی مال دیوں کے سمیہ کے چتر ملے ہیں ملے ہیں یعنی چوکے لاؤ محل میں سپت ستے سپت ستے کا چتر بنا ہوا ہے یہاں پر جو ہے سپت ستے کا چتر ہے اور رام راون کے یود کا درشیہ ہے وہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاں بھوتپار ایکزام میں پوچھا جاتا ہے وہ سارے نام ہوگے پھر یہاں پر پرسند آتا ہے یہاں پر پرسند آتا ہے لپٹ کا راجستان میں دوسرا درگ جہاں لفٹ کا پریوگ ہوا ہے لفٹ کا پریوگ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ستر محل سخت محل بھورے کھاں کی مزار بھورے کھاں کی مزار سوری مسجد کرتی سوڑا کی ستری اور یہاں پر توپیں توپیں بہت بار ایکزام میں پوچھی گئی نسرت گوبار گجک ناک پھلی سمبھو بان سمبھو بان بنا ہوا ہے جیسے بھوتوں دوارا نرمیت پریوں دوارا نرمیت سارا گڑ تھا اس کو کیا کہا گیا پریوں بے دیوتاو دوارا نرمیت یہ بات کس نے کہی ہے یہ بات کہی ہے روڑی آڑ کیپلنگ یہ بھی دھیان رکھنا ہے تو پوچھا جائے اس سے پہلے جو درگ بنانے کی بات چلی تو آپ لائن لکھو گے راو جوہدہ پہلے مسوریا پہاڑی پر درگ بنا رہے تھے جب انہیں پتا چلا کہ یہاں پر رامدیو جی کا مندیر ہے بالی نات جی کی گفہ ہے دھرنا گو مک بھرے نرمیت نات کی ٹھوڑ چی توڑ بھی پڑھیں گے بھی آپ یاد کرنا کہ مسوریا پہاڑی پر درگ بنا رہے تھے اس سمیں انہیں یاد آئی کہ یہاں پر بالی نات کی گفہ ہے پریوں والا درگ ہے آپ آ جائے یہ ایس آئی کی پلیس کی فیس فیس دیکھ کر مط پڑھئے گا پری میں پڑھا رہا ہو نا یہاں پر وف لائن میں پیسے لگتے ہیں کیونکہ وہاں پر یاد ہوتا ہے سمیں لگتا ہے دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں کمپیٹیشن بنتا ہے بھگڑتے بھی وہیں پر ہے سدرت بھی وہیں پر ہے سوڑن گری درگ یہ کہاں پر ہے جالور میں نیا درگ آگے ہمارے پاس کون سا سوڑن گری اور یہ کہاں پر ہے جالور میں کون سی پہاڑی پر بنا ہے کن کا چل پہاڑی سوکڑی ندی کے کنارے کن کن کچل پہاڑی پر بنا ہوا ہے یہاں پر آپ سے پرسن پوچھا جائے اس کے بارے میں کئی لوگ الگ الگ کہتے ہیں ناغ بھٹ پر تھم نے بن بنایا یا پرتی ہار بھی بول سکتے ہو آپ پرتی ہار دوارہ نرمیت ہار نے بنایا کچھ کہتے ہیں پر مار نے بن وائ یہاں پر دیکھنے لائق الاؤدین کھل جی کی مسجد ہے الاؤدین کھل جی کی مسجد ہے یہ پر ہے فیروزہ کا مقبرا ملک شاہ پیر کی درگا ملک شاہ پیر کی درگا ہے توپ کھانا مسجد ہے سنسکرت پار سالہ ہے جو پرمار بھوزنے بنوائی تھی سنسکرت پار سالہ پرمار بھوزنے بنائی تھی وہ بھی آپ کو یاد رکھ نہیں ہے یہاں پر کس نے بنائی تھی پرمار بھوزنے بنائی تھی ٹھیک ہے آپ سے پرسند پوچھا جا سکتا ہے کی جالور کا درگ کیوں فیمس ہوا کیوں پر یہاں پر آپ سے اگزام میں پوچھا جائے جالور کا ساکا جالور کا ساکا کب ہوا تھا تیرہ سو دس گیارہ اسو میں ہوا تھا اور یہاں پر کس ریا کہنر دیو پہ ویرم دیو جوہر جیتل دیوی آکرمن پلاودین خیل جی اب پرسند آتا تھا سوڑن گری درگ جالور کا درگ جو ہے یہ ہے کنکا چل پہاڑی پر شوکڑی ندی کے کنارے بنا ہوا ہے اگزام میں پرسند پوچھ لے آپ سے کبھی بھی کہ جالور پہاڑی پر کس کی چھتری بنی ہوئی ہے شنگاری نٹنی کی چھتری بنی ہے جالور درگ جو ہے رائیوں کے بھاو راتوں رات بکا اگر آپ سے پوچھے کہ کون سا درگ ہے تو اتر ہوگا جالور درگ اگزام میں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ حسن نظامی کے انسار جالور درگ کے دروازے کوئی نہیں کھول پایا ہے درگ کے پرویس دوار کوئی نہیں کھول پایا درگ کے پرویس دوار کوئی نہیں کھول پایا یہ کس نے کہا تھا حسن نظامی نے کہا تھا اور کس گرنط میں کہا تھا تاج الماسر میں کہا تھا چھوانا درگ جو ہے اس کو پہلے جیت ہو پھر جالور پر آپ جیت ہو گے یہاں پر بھی دہیا راج پوتر نے ان کے ساتھ وشواث گھات کیا یہ اتحاس کا وش ہے اتحاس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جالور کو جلال آباد بھی کہا گیا ہے اس درگ کو جلال آباد بھی نام دیا تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے سیوانا اب پوچھا جاتا ہے سیوانا جس کو کم درگ کی کنجی بول دو یہ بنا ہوا ہے جس پہاڑی پر اس کا نام ہے حلدیشور پہاڑی کس نے بنایا تھا ویر نارائن پمار نے بنایا ویر نارائن پمار نے بنوایا ویر نارائن پمار نے بنوایا تھا سیوانا درگ ورطمان میں بالوترہ جلے میں کس جلے میں ہے بالوترہ جلے کے اندر آگیا کس جلے میں آگیا ہے بالوترہ کے اندر یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ یہاں پر 1308 حسوی میں ساکہ ہوا تھا یہاں پر کیسریہ جو ہے وہ کیا تھا ساتل دیو نے جو رکھت کرتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں بھاولا پوار بہت بڑیا بھاولا پوار کمر دکھ پہ لگی میرے کمر کی پرو بھاولا اور تو میرے کوئی ٹینس نہیں میں پڑھا دیو تھا پہلے جیسی ارجہ بھی تو نہیں رہی نا کوئی بات نہیں پھر بھی جیت جائیں گے ہم یہ میری جنگ ہے جندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے تُو نے ہی سجائے ہیں نوکری کے سپنے جیسل میر اسے بولتے ہیں سوانگری وہ تھا سوانگری یہ ہے سوانگری نیا درگ آ چکا ہے راو جیسل نے بنایا تھا 1155 کے اندر پچھا جاتا ہے راو جیسل 1155 سوانگیا ماتا بھاٹی ساسکوں کی کل دیوی یہاں پر ہمارے پاس ایکزام میں پرسند پوچھا جائے جیسل میر یہاں پر پرویس دوار اکشے پول جسے اکھے پول بھی بولتے ہیں باقی وہاں اکھے پول نہیں لکھا ہوا اکشے پول ہی لکھا ہوا ہے جہاز دوارہ لنگر ڈالا ہوا یا شیر دوارہ انگڑائی لیتا ہوا مٹی کے اندر ہے تو کونسا کل آ جائے گا دھانون دروگ کونسا آ جائے گا دھانون دروگ یہاں پر بادل محل بنا ہوا ہے جو راجستان میں سب سے پرمک کلہ مانا جاتا ہے بادل محل اس کو جیسانگڑ بھی بولتے ہیں سونار کلہ بھی بولتے ہیں سونار دروگ جیسانگڑ ہاتیوں کی مروڈ ہاتیوں کی مروڈ یہ بھی کہتے ہیں آپ سے پوچھا جائے بادل محل پارشونات مندیر ہاتی پول سیرو پول یہ سارے یہیں پر بنے ہوئے ہیں کہاوت پرشید کیا رہی ہے پتھر کی ٹانگیں ہی لے جا سکتی ہے پتھر کی ٹانگیں لے جا سکتی یعنی ایک تو گھوڑا کیجے کاٹ کا پک کیجے پاشان بکتر کیجے لوہے کا تب پہنچے جیسان ایک آتا ہے کہ گھڑ دلی گھڑ آگرو ادھ گھڑ بکا نیر رہ بھڑے چنائیو بھاٹیا سیرہ تے جیسل میر یہ پرشن پوچھا جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ آپ کے اندر ایسے جنون ہونا چاہیے کہ میں جب بھی پڑھوں نہ گھڑ دلی گھڑ آگرو ادھ گھڑ بکا نیر رہ بھڑے چنائیو بھاٹیا سیرہ تے جیسل میر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دسرت مانجی تھا جس نے پہاڑوں کو چیر دیا اور لگاتار سنگھرش کیا اسی پرکار لوگ ایک دن کہیں کہ یہ وہ ویدھیارتی ہے جو کبھی پڑھتا نہیں تھا ایک دن اس کلاس کو دیکھا جیسے رجب جی گزب ڈھائیو اور اس کے اندر دماغ میں آیا کہ یہ سکس جس کے پاس پیسہ بھی ہے جس کے پاس نوکری بھی ہے جس کے پاس کتابیوں کا پیسہ ہے جس کے پاس اون لائن کا پیسہ ہے جس کے پاس اوف لائن کا پیسہ ہے پھر بھی وہ سکس رات آٹھ بجے سے لگاتار کس کے لیے جاگ رہا ہے کیا دھرت پڑی تھی ایسا کہ کوئی بھرتی نہیں کوئی پیپر نہیں کسی ویدھیارتی نے کمنٹ کیا کہ سر کروا دونا اور اس نے کروا دیا کیوں؟ یہ اس لیے کہ آپ لوگ اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے جگہ جگہ نہ بھٹکیں آپ صرف آدیس کیجئے گا ملے گا آپ کو لیکن اس آدیس میں آپ کے اندر ایک بھاونہ ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے سفلتا کی بھاونہ جس دن سفل ہو جائیں اس کے بعد ہم آگے بڑھ کر دکھائیں گے ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر ایک پرسن اور بنتا ہے دھائی ساکوں کے لیے پرسیدو دھائی ساکوں کے لیے پرسیدو ایک ہم سے پوچھا جاتا ہے ستیہ جیترے نے ایک فلم بنائی تھی سونار کلا کونسی فلم بنائی تھی سونار کلا سونار کلا کونسی فلم بنائی تھی ستیہ جیترے نے بنائی تھی ستیہ جیترے نے میں آج دیکھتا ہوں بہت سارے یوہ جب ریٹ کی ٹیاری کرنی ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے صرف سات سے آٹھ مہینے دیتو آنکھ بند کر کے وشواس کر کے جیسے میں کہوں ایسے نہیں یہ بھی کروا دو یہ بھی کروا دو یہ بھی کروا دو ساری چیزیں پڑھ کر آج تک کوئی نوکری نہیں لگا ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بار مکتہ میڈوں کا انٹرویو تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ جو تیزا جی کا زنمستان کہاں ہیں تو وہ بتا نہیں پائے تھے خرنان تو اس کا ملوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو تیزا جی کے بارے میں پتہ نہیں تھا اس لیے سب چیزیں ہمیں یاد نہیں کرنی ہے ہمیں وہ یاد کرنی ہے جو ہمارا پیپر کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو پورا کر دے جیسے ابھی پسو پریچر کی بھرتی چل رہی ہے لوگ پتا نہیں جا جا کے کتنے کتابیں لے کے آرے ہیں جیسے ڈاکٹر بنا گا بے ہمارا بھائیہ پسو پریچر ڈانگر بھرتی کے مائن تھانے جو میں پڑھ رہے ہیں وہ ہی پڑھ لیو زیادہ کو نہیں پڑھنو ٹھیک ہے یہ یاد رکھو آپ ہم اس کو گھوراں گھڑ بھی بولتے ہیں بلکل ایک ہی بات ہے جو نا گھڑ زمین پر بنا ہوا درگ جسے زمین کا جیور بولتے ہیں زمین کا جیور کہتے ہیں یہ رائے سنگ را تھوڑ کے رائے سنگ را تھوڑ کے پردھان منتری کرم چند کی دیکھ ریکھ میں بنا ہے کرم چند کی دیکھ ریکھ میں پہلا تو آپ کیا میں دھیان دھیان پہنے ہیں پردھان ہونے زمین کا جیور راتی گھاٹی کا قیلا بھی بولتے ہیں راتی گھاٹی کا قیلا یہاں پر پرثم بار لیفٹ کا پریوم انوپ محل انوپ محل جو ہے یہاں پر راجاؤں کا راستلا اس درگ میں 37 برج ہے کتنے برج ہیں 37 برج بنے ہوئے کس میں بنے ہوئے 37 برج 37 برج بنے ہوئے جناغڑ کے قیلے میں جناغڑ کا قیلا جو ہے اسے زمین کا جیور کہتے تھے راتی گھاٹی کا قیلا کہتے تھے اسے ستھل درگ بھی کہتے ہیں ستھل درگ یہاں پر آپ کبھی جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر رائے سنگ پرسستی لکھی ہوئی ہے اس درگ میں رائے سنگ پرسستی جو لکھی ہے جیتہ نے یہیں پر سورج پول کے پاس سورج پول کے پاس پھر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر سورج پول کے پاس ہی ہاتھی پر سوار جیمل راتھوڑ ویہ فتہ سسودیا کی مورتی لگی ہے جیمل راتھوڑ ویہ فتہ سسودیا کی مورتی لگی ہے یہاں پر 33 کروڑ دیوی دیوتاوں کی سال ہے 33 کروڑ دیوی دیوتاوں کا مندیر ہے دیوتاوں کا مندیر دناغڑ پتایا جاتا ہے حرم گنپتی مندیر حرم گنپتی مندیر وہ بھی یہاں پر ہے لکشمی ناریان مندیر لکشمی ناریان مندیر وہ بھی یہاں پر ہے کونسا مندیر ہے لکشمی ناریان مندیر ہے اب یہاں پر اپنے بات کریں کہ یہ درگ کس رینے میں آتا ہے پارک درگ میں ٹھیک ہے پارک درگ پارک درگ پارک درگ کہا جاتا ہے یہاں پر کرن محل بھی بنا ہوا ہے کیا بنا ہوا ہے کرن محل انوپ محل کے اندر ایک جھولا بھی ہے جس کو بولتے ہیں ہنڈولا جھولا ہنڈولا جھولا کیا کہتے ہیں اس کو ہنڈولا جھولا بھی کہا جاتا ہے گنگا بلاس بھی ہے یہاں پر گنگا بلاس بھی یہاں آپ جاؤگے لقص سابون کی ایک ایڈ بھی لگی ہے پرانی پتہ نہیں کس نے لگائی تھی وہ بھی لکھ سکتے ہیں بلکل حیرم گنپتی جو ہیں تھی ہیں پرسوار ہٹنیر ہٹنیر جو ہے یہ ہے ہنمانگڑ میں ہے ہنمانگڑ میں اور اس کا نرمان کروایا تھا حُپت ہٹینے تیسری سابدی میں اس درو کا شلپی شلپی ہے کیکیا کتنا چھا نام ہے نا کیکیا گھگر ندی کے کنارے ہیں گھگر ندی کنارے ہیں یہاں پر آکرمن کیا تھا تیمور نے تیرہ سو اٹھان میں اس وی میں تیمور آکرمن کے سمیں مسلم محلاؤں دوارا جوہر کے جوہر کا اُلیخ ملتا ہے ایکزام میں پوچھا جائے گا کہ پندرہ سو چونتیس اسوی میں بھٹنیر کے ید میں راو جیتشی نے ہمائیو کے بھائی کامران کو ہرائیا کامران کو ہرائیا یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے فروادیگ ویدیشی آکرمن جھیلنے والا درگ جو ہے وہ ہے یہی درگ ہے اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر 52 بگا میں پھیلا ہوا 52 برج ہے اس کے اندر آپ سے پرسن پوچھا جائے ایکزام میں 1805 بھی اسوی میں 1805 بھی اسوی میں کیا نام ہے سورت سنگھ نے سورت سنگھ نے جابتہ بھاٹی کو ہرائیا کو ہرائیا کس دن ہرائیا تھا یہ منگلوار کے دن منگلوار کے دن اسی کارن اس کا نام کیا رکھ دیا ہنمانگڑ ہنمانگڑ جلا 12 جولائی 1994 چورانمے کو بنا تھا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کی کس کے نیترتو میں سینہ لے کر آیا تھا امرچند سورانہ کے نیترتو میں امرچند سورانہ کے نیترتو میں چھینہ آئی تھی سورانہ کی جو حویلی ہے وہ چورو کے اندر ہے ٹھیک ہے پتری سیما کا پرہری بولتے ہیں اس کو پتری سیما کا پرہری سروادیک ویدیسی آکرمن سروادیک ویدیسی آکرمن جو ہے بھٹنیر پر ہوئے تھے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کے اندر 52 برش تھے 52 برش ہے 52 بگا میں ہی پھیلا ہے 52 بگا کے اندر ہے یہ مہاراجہ دلپت سنگھ جو تھے ان کی رانیا ستی ہوئی تھی چھے ان کا پرمان بھی یہاں پر ملتا ہے ٹھیک ہے سرچائے لیوں کے لیے یار بھائی اب لوگ دیویاں ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک قیلہ بچ گیا یہاں پر تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں ایکزام میں بہت امپورٹنٹ ہے سٹوڑ سٹوڑ درگ سٹرانگ موریا نے بنوایا تھا یہاں پر میرا مندیر سنت ریداس کی چھتری کم شام مندیر کم شام مندیر کم شام مندیر میرا مندیر سنت ریداس کی چھتری کم شام مندیر پتے پرکاس سنگھرہ لے دل کو ڈاؤن کو نہیں ہوگیا گیا پتے پرکاس سنگھرہ لے ویجیستم ویجیستم کیرتیستم سات بیش دیوری سرنگار چونوری لاخوٹا کی باری گو مکھ کنڈ جوہر کنڈ سمادھیشور مندیر یا موکل مندیر یا تری بھوان نارائن مندیر سترانگ موری طلاب چل پھر شاہ کی درگا چل پھر شاہ کی درگا نو گزہ پیر کی درگا آہلہ کابرہ کی حویلی آہلہ کابرہ کی حویلی گھمبیری پلس پیڑت ندیوں کے سنگم پر میسا کے پٹھار پر پہل مچھلی کی آکرتی پہل مچھلی کی آکرتی ٹھیک ہے پرثم لیوینگ پورٹ ستور درگ جو ہے وہ پرثم لیوینگ پورٹ تین ساکھی ہوئے جن میں اپنے پدبنی پیلیس رتن مندیر کمبھا کے محل گورا بادل محل پھٹا سی سودیا جیمل راتھوڑ چلہ راتھوڑ کی چھتری تین ساکھی 27 اگست تیرہ سو تین دوسرا پندرہ سو تونتیس یا مارچ پندرہ سو پینتیس تیسرا پندرہ سو سڑسٹ اڑسٹ اسوی کتنی باتیں ہیں بتاؤ نو لکھا بندھار دو ساری چیزیں رہ گئے یہ بھی تو نو لکھا بندھار ہے کالی کا ماتا مندیر ہے کالی کا ماتا انپورنا ماتا سلجا بھوانی سلجا بھوانی یہ ساری چیزیں یہیں پر لاکھوٹا کی باری درگوں کا سرمور راجستان کا گروہ کہتے ہیں راجستان کا گروہ درگوں کا سرمور گڑ تو گڑ چی توڑ گڑ باقی سب گڑی وحل مچھلی کی آکرتی کا درگ ہے دھانون کو چھوڑ کر جتنی بھی شرینیا ہوتی ہے ساری اس کے اندر آتی ہے سر لے کر آ آ رہ بڑھتے ہوں وہاں پر پہ 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 میں گھر سے لائی ہوں گوڑ مورننگ آمزد خان جی گوڑ مورننگ بھائی اور ابھی تم دو سوزنے جاگ رہے ہو پھر مجھے پڑھانا پڑھے گا تم جاگ رہے ہو تو میں پڑھاؤں ہوگا لیکن اتنا یار پگ دکھن بھا گیا ہاں ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر راشمی جی راستان کا گور درو بلکل بہت ساری باتیں بتا دی ہے اور چیزیں بتائیں گے تو کبھی فرشت ملے گی بتائیں گے جی جی تانا پا پنجا ہے تیسری منزل پر اللہ ہے ٹھیک ہے آٹھویں منزل جو ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے سب باتیں پڑھیں گے نومی منزل باغ سنگ کی چھتری بلکل باغ سنگ کی چھتری بھگ دیتا ہوں باغ سنگ کی چھتری بہت چیزیں رہ بھی جاتی ہے کئی بار ہاں لاخوٹا باری لگ دیا ستویس دیوری جین مندر 27 اب جیسے ہم سے پوچھا جاتا ہے سورو کا کیلہ سورو کا کیلہ کیا ہے سورت سنگ کے آکرمن کے سمی سورو کے تھا پورو نے شیو سنگ کے نیتر تو میں ساندھے کے گولے تاگے کیا یہ پرسن آ جاتا ہے یا پوچھ لے کون سی تو ہے چار دا تو کہاں پر ہے کھنڈار درگ یا پوچھ لے دوسرا آواز یقیلہ وہ ہے دوسرا آواز یقیلہ جس کو بولتے اپنے جیسل میر کا کھلا ہے ٹھیک ہے ساردہ تو خنڈار میں ہیں نوال بان تو نوال بان تو شہباد درگ شہباد درگ پارا بھامتی پہاڑی پر بھامتی پہاڑی پر شہباد درگ پارا کوش وردن پہاڑی پر پہاڑی کوش بردن پہاڑی پر ون ندی کنارے آپ سے پچھا جائے منڈرائیل درگ کی کنجی کسے کہتے ہیں بتاؤ منڈرائیل درگ کی کنجی بتاؤ بتاؤ کوئی بتا سکتا ہے کمنٹ کھنڈار سے ہوں محس سرما جی رام رام جو بچ گئے چھوٹے موٹے وہ کروا دیتا ہوں منڈرائیل درگ کی کنجی کمن گٹ کمن گٹ کنجی ایک کل آتا ہے اُنٹ آلہ درگ اُنٹ آلہ درگ پندرہ سو نینی نینی اسو کی راول پرتیو گیتہ کے لئے پرشید کے لئے پرشید سو جت درگ مانی سیرڈی پہاڑی دوسا دیو گیدی پہاڑی سو پی سو 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 اور پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کتنا تمہیں لکھاؤں کتنا تمہیں چھو ٹھیک ہے ہم کانکن واری کلا الور بلکل سکتا بہت بڑیا فتیپور کا قیلہ ہے جو اگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ قیلہ ہے کائم خانی مسلمان دوارہ بنایا گیا ٹوڑ گڑ ٹھیک ہے کنبھل گڑ میں مانی کلال برمہ کو قید کیا گیا شیوانہ میں جائنرین گیاس کو قید کیا گیا ٹوڑ گڑ میں گوپال سنگھ خروا ویجی سنگھ کو قید کیا گیا وہ بھی آتا ہے ہاں لکھ دیتے ہیں ابھی ٹوڑ گڑ جاور کرنل ٹوڑ نے بنوایا ویجی سنگھ پتھک وی گوپال سنگھ ہروا کید بوراس وڑا بھی کہا گیا ہے اسے کوٹا درگ کمبل ندی کنارے آگرہ درگ کے پر کوٹے سے تُل کس نے کی تھی کرنل ٹوڑ نے پھر آپ یہاں پر پڑ سکتے ہیں زاگیری کیلوں کا سر مور کچھا من یہاں پر ایک سکھا بھی چلتا تھا اکتی سندہ سکھا پچھا من درگ جیمل میڑتیا دوارا بنایا گیا میڑتیا دوارا بنایا گیا اگزام میں پچھا جاتا ہے کہ تو مہارانا بھیم سنگھ نے کرنل ٹوڑ کو دیا بلکل یوگ اندر گوڑ بہت بڑیا یہ ہو گیا اب جیسے ہمارے پاس میں آتا ہے اچلگڑ درگ اس کو بولتے ہیں بھامرات یہاں پر اوکھا رانی کا محل ہے اوکھا رانی محل وشنو کا مندیر ہے اچلیشور مہادیو کا مندیر ہے بھانگڑ بھتوں کا قلع بھتوں کا قلع بیانہ درو سمدما پہاڑی پر بیانہ کا پراجین نام کیا تھا یہاں پر جہانگیر کا دروازہ ہے یہاں پر لودی کی مینار ہے یہاں پر اکبر کی چھتری ہے یہ مکھے روپ سے راستان کا پر وجی ستم بنا ہوا بانہ سور کے نام سے فیمس ہے یہ بیانہ بانہ سور وجی مندر گڑ کہتے تھے یہاں پر اکبر اکبری چھتری سہنگیری دروازہ سہنگیری دروازہ لودی خان کی مینار مینار ایسے کچھ نہ کچھ تو رہے گئی ہے اپنے باد پڑھ لیں گے باکی اور کہیں نہ کہیں آ جائیں گے چلو نیل کی خیتی لیے بیانہ پر سی تھا اب اپنے آگے چلتے ہیں کچھ ٹوپک میں سوچا تھا جب میں تھک جاؤں گا اب آپ کو ویسے یاد کر آنگا یہاں پر تین ٹوپک اور کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹوپک ہیں دیکھو ایسے اتنا میں کسی کو کروایا نہیں ہے ہمارے پاس میں ٹوپک آتا ہے جس کا نام ہے وادھے ینتر وادھے ینتر چار پرکار کے ہوتے ہیں ست سسیر اوند اور گھن ست یعنی سار سے سسیر یعنی پھونک سے آوند یعنی سمڑا ہوتا ہے گھن یعنی ہاتو سے بنے تو وادھے ینتر میں اکثر کتنے چار چار پرکار کے وادھے ینتر ہیں اینہی کے بارے بات کر لیتے ہیں ٹھیک اب یہاں پر ان کی ایک ایک لائن ہے جو میں یہاں لکھ رکھی ہے جیسے آپ کے سامنے یہاں پر سوریندہ سور منڈل کام چو راون کی دکان میں بیٹھے سوریندہ سور منڈل تمبو کی دکان کام چو راون کی ک بیٹھے بیٹھے رہے کون کون بات کر لیتے ہیں اب ہی تک یوگ اندر کروا دیں سب کروا دیں گے مجھے نہیں پتا مجھے جس نے کہا کہ مجھے تیاری کرنی ہے اب آپ کا ایک ہی کام ہے کل جب میں اس کو دیکھو پاڑی پیلیم ایک بار رکھو میٹر تو بھو سارا تھا لوگ دیو تا لوگ دیو یا سنت جن ذات پریتی ریواز لیکن ٹائم ایسا ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ کل پچاس ہزار ویدھیارتیوں تک یہ کلاس پہنچ جائے اور اس کے بعد کل دیکھیں کیا پتا آپ لوگوں کے سیوگ سے کسی ایک لاکھ ہو گیا سبسکرائبر بھی ہونا چاہی آپ کیوں مانگ رہے ہو دنوری کو مکر سکران تیبر کریں کچھ پیسے جو ہیں تین چار لڑکیاں ہیں جن کی شادی کروانی ہے وہ میرے پریوار میں ہی ہے لیکن ان کے ممی پاپا ایکسپائر ہوگے تو رشتے میں بھتیزیاں بھی لگتی ہے دو بھینے ہیں ان کے ممی پاپا بھی ایکسپائر ہوگے تو ان کے لیے یہ چینل بنائے گی تاکہ یہاں سے کچھ آمدنی آئے گی تو ادھر کیا مکام آج ٹھیک ہے ریالٹی میں ایسا ہی ہے اوفلائن والوں کو پتا ہے یہ چینل بنائے گیا تو اس کے پیچھے کارن بھی تھا اس کے بعد ہم نے خوب محنت کی جس کے کارن آپ لوگ اتنے آج ایک ہزار لائیو آئے کہ تاکہ ہوا میں پتا ہے تمہیں دل گارڈن گارڈن ہو گیا تو آپ لوگ کارے ہے کہ آپ سب تک بھیجیں سب کو بتائیں اور آپ کو پڑھنا ہے صرف کمنٹ کر بتائیں کرن پولیٹی جیوگرہ سب پڑھیں گے سمیہ کرن ہو سار ٹھیک ہے